ہاں جی بچہ باڑی کیسے ہیں آپ سب اور کیا حال چال ہیں آپ کے تو بھئیہ سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی ایسے میراثون اور بہت طریقے سے میں نے اسے بنایا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ریکارڈ کیا ہے اور آپ یہ سمجھئے کی بہت ایفورٹ لگا کر جہاں پہ جو سٹینڈرز تھے کچھ پہلے کے کچھ بات میں کیا آپ کمپیل کر کے آپ کے سامنے ویڈیو افلوڈ کر رہا ہوں میں ہے امید کرتا ہوں آپ اسے دو سے تین بار کم سے کم دیکھ لیجئے گا آپ دو سے تین بار دیکھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ helpful رہی گی آپ کے لئے بہت زیادہ helpful چیکے نا تو یہ نیو کورس کی ایسے میراثون ہے نیو کورس کی بہت سارے بدلاؤں میں نے کیا ہے کچھ چیزے سیم بھی رہیں گی جو سیم تھی اس کو کوئی رکت نہیں ہے بہت سارے ہم نے چینج اس میں کیے ہوئے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے بیسک کریں گے پھر سیکوئنس وہی رہے گی دو سو دو سو دس اس کیو سی ون دو سو بیس دو سو تیس پوری وہی سیکوئنس میں چلیں گے سیکوئنس کو میں نے چھیڑا نہیں ہے وہ ریکارڈنگ میں نے اپنے ساتھ سے مجھے صحیح رہو میں نے کیا بات جو ویڈیو ہے وہ پوری سیکوئنس میں بینا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹینڈرز کو کیا کہتے ہیں سٹینڈرز پہلے بیسک کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ایسے سٹارٹ کریں گے دیکھو جی سب سے بہلے اگر بات کریں سب سے بہلے بات کرتے ہیں انگیجمنٹس کی ٹھیک ہے دیکھو جی انگیجمنٹ ہوتے ہیں چار طرح کے یہ آپ نے کچھ شپٹر بن کے اندر بھی چیزیں پڑھی ہوں گی میرے ساتھ اور یہاں ساتھ بھی آپ کو ملیں گی بات کرتے ہیں انگیجمنٹس کی ملا کے ہیں چار طریقے ترے گے ایک ہوتا ہے جی اقتجمنٹ اور ایس چور سٹینینڈ فنینیون بعد اکر چک میں اس چوارکل آنچل فنینیون ڤیئے کہ نہ اب ایک بات سمجھ کسیadors وفنینیون مطلب آگر آپ کر رہے ہیں فائنیچل سٹیٹمنٹ کی De가 اب لیکن ایک بات بتاؤ اگر آپ کر رہے ہیں وہ ہوگا کوٹرلology financial को अब यह quarterly financial को और यह ना उसे बोलते हैं Interim financial information आप 2400 उस पढ़ेंगे फाइनल में Interim financial information अब Interim financial information की नहीं हुरी से वी कहता है कि Interim financial information की review कर वालो जैसे से भी ने कहा भी या अगर आप माल लो quarterly financial बनाते हो तो से भी regulations पर लिखा हुआ है कि company अगर listed company और quarterly بناتی ہے تو ٹوارٹلے فینینچل کے لئے آپ کو بنانا پڑے گا آپ کو اپنے کا ساتھ کر دوں گا اب آپ اس کے لئے صرف data check کر رہے ہو سر ایکاؤنٹ receivables اسے ہم بولتے ہیں related service examination of account receivables اسے ہم کیا بولیں گے related services اب ایک بات سمجھیں دھیان سے کہتا ہے audit ہوتی ہے historical financial information کی review ہوگا historical financial information ریویو اگر quarterly کبھی کر رہے ہو دب تو quarterly ہے تو اسٹوری کلی related service ہوگی related to any field related to financial statement فرق کیا بھی یہاں فرق ہے audit میں ملے گا reasonable assurance یہاں ملے گا limited assurance یہ چپٹر میں بھی آپ نے پڑھا یہاں assurance ہی نہیں ہے related service میں نہ کوئی assurance نہیں ہے اپن اگر data check کر رہے ہو کوئی opinion نہیں دیں گے اپن there is no assurance there is no opinion نہ کوئی assurance نہ کوئی opinion related service میں ٹھیک ہے ہاں اب میری پاس سمجھئے گا review اور audit میں فرق کیا ہے دیکھو یہاں procedure audit میں زالہ perform کروگے audit کر رہے ہو review میں کم perform کروگے audit کا scope زالہ ہے review کا scope کام ہے assurance audit میں high ملے گا comparatively review review ملے گا absolute تو کہیں بھی نہیں ملتا لیکن یہاں ملے گا reasonable اور یہاں ملے گا limited limited assurance reasonable سے ہمیں شرط کم ہوتا ہے دھیان رکھنا reasonable سے ہمیں شرط کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں لگتا ہے sre final میں sre پڑھیں گے یہاں لگتا ہے ایسے اور rated service پہ لگے گا srs srs اچھا کئی بار کیا ہوتا ہے مان لو ایک client رہا bank کے پاس bank نے بولا ہے کہ آپ کو لون چاہئے investor کے پاس انویسٹر نے کہا بھئی تم کام کرو شروع کے پانچ سال کے financial بنا چاہیے دو یا آپ ایک بات بتائیے آپ کام کرو شروع کے دو سال کے projected financial بنا دو اب آپ نے projected financial بنا ہے تو بھئی آپ projected financial جو ہے نا وہ projected financial جو ہے وہ historical نہیں ہے وہ projected financial future future تو اسے historical financial information نہیں بھولیں گے chapter میں بھی آپ پڑھتے ہیں اسے بولتے ہیں پیٹا prospective financial information جب prospective financial information آپ بھولیں گے prospective تو وہاں پر دھیان رکھنا historical نہیں prospective بھولتے ہیں اور prospective پر assurance دیں گے assurance engagement وہاں پر میرے گا moderate assurance یہاں no assurance یا moderate assurance یا limited assurance یا reasonable assurance اب جیسے assurance کئی بار دو چیزوں کو لے کر ہوتا ہے یا تو prospective یہاں کئی بار ہوتا ہے non financial کو لے کر یہاں لو کنٹرول کو لے کر دے گی اب اگر کنٹرول چیک کرو internal control تو non financial تو non financial کو لے بھی لوگ لے کر بھی assurance ہوتا ہے لیکن یہ کبھی non financial کو لے کر نہیں ہوگا نہ تو یہ آپ کی audit ہوگی یہ financial کہ ہی ہوگا نام میں لکھا ہو ہے historical financial information historical financial یہاں پہ یہاں پہ لگے گا بچے یہاں پہ لگے گا سرس یہاں رہی ہے یہاں رہی ہے یہاں رہی ہے بات داری سمجھ تو یہ سارے standards لگتے ہیں اور ان کی سیریز میں نیچے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے پانچمہ جو standard وہ ہے sqc بیٹا sqc نا آپ آگے پڑھیں گے sqc1 standard یہ سب پہ لگتا ہے سب پہ آپ کوئی بھی کوئی بھی انگیجمنٹ نہیں جب انگیجمنٹ انگیجمنٹ چارٹ جو گئے کوئی بھی چارو انگیجمنٹ میں کوئیٹی تو ہونی چیئے سر تو کوئیٹی ہوگی نا سر تو کوئیٹی تو ہونی چیئے کوئیٹی ہوگی کوئیٹی مینٹین کرنا آپ کا کام ہے sqc چارو پہ لگتا ہے sqc کہتا ہے you have to maintain quality جیسے آپ sqc1 پڑھوگے تو sqc1 4 انگیجمنٹ پہ لگتا ہے لیکن آپ ایسے 220 پڑھوگے sqc1 بھی کوئیٹی کنٹرول کی بات کر رہا ہے مجھے استینڈڈڈڑٹس بہنچ مارک بہنچ مارک کساب سے آڈٹ کریں گے کوئیٹی قوالٹی فینینچال روپوٹ جب دھنسے اورٹ ہوگی اس پر اسٹیبلیش بینچمارک تو مینجمنٹ بھی فیننشل رپورٹیں دھنسے گا یونیفورمٹی ہوگی سر اگر ایک طرح کسیدار سب ایک طرح کسیدار فیننشل بنائیں گے ایک طرح کسیدار ہوگی پروفیشنل کانٹر کو سٹینڈار کے در نورج ایک سپیدار کا ملکل ملے گا سر آج پکر سٹینڈار نہیں ہوتے تو میں اوٹ کے سارت کیسے پڑھ رہا ہوتا ہے یا آپ کیسے پڑھ رہا ہوتا ہے اگر آپ کو پڑھنا پڑھے گا تو آپ کو پڑھنا پڑھے گا تو پڑھنا پڑھے گا تو نوڑی سکل کا ملے گی ملے گی ملے گی اور کوئیٹی ایمپروو ہوگی تو اسٹیبلش بینچمارک ہے کوئیٹی آف آرڈٹ نوڑیج سکل ملے گی ونیفارمٹی آئے گی اچھا ایک بات دھیان دکھئے ہر پروفیشنل ایکاونٹر کوئی سٹینڈرز ماننے اگر آپ کو لگتا ہے سٹینڈرڈ کوئی بھی پروسیڈر این ایفیشنٹ مطلب نہیں اس پروسیڈر کا اب ایسے میں کوئی بات پروسیڈر لکھا ہے آپ کو لگ رہا ہے اس کا کوئی سینس ہی نہیں ہے یہ پروسیڈر انیسیسری ہے تو پرفومت کرو لیکن اس کیسے دو کام کرنا پہلا کام ڈاکیومنٹ کریے کہ آپ نے یہ پروسیڈر سکیپ کر دیا آلٹرنیٹیو پروسیڈر نے کیسے چیز کیا پروسیڈر کیا تو یہاں تو ایسے گا ایسے والا پروسیڈر تو آپ نے مانا نہیں تو کچھ اور تو مانا ہوگا تو وہاں سے کیسے پروس پورا ہوا پہلی بات دوسری بات کیوں نہیں مانا ریزنس آف ڈپارچر یہ دو باتیں آپ کو ڈاکیومنٹ کرنی پڑے گی یہ ریپورٹ کے اندر ہی بتانی پڑے گی کیوں نہیں مانا سٹینڈرڈ اور کیسے آلٹرنیٹیو پروسیڈر نے آپ کا آپ کا ایویڈنس دے دیا بتانے ماتر سے آپ کی ذمہداری ختم نہیں ہوتی سٹینڈرڈ ماننا آپ کا کرتب ہے آپ کا آپ کی ذمہداری ہے ٹھیک ہے دائی طب ہے کہ آپ بتا دو کوئی ڈکت نہیں اور اس سے آپ کا بیسک ہے اس میں بات دھیان رکھیے اس میں کچھ اسٹینڈرڈ کے رو نے اور بھی آپ کو ایکسامپل ایکسامپل جو کل کو ہو سکتا ہے ام سے کیوں پوچھ لیں انسٹیوٹ جیسے یہ دیکھو آپ یہاں پہ ایسے کہ آپ کو پتہ ہی ہیں اے ساری دو ایکسامپل دیئے ہیں چوبیس سو چوبیس سو دس چل کل کو آ سکتا ہے چوبیس سو چوبیس سو دس یہ ہسٹوریکل فینینشن اسٹیٹمنٹ کو لے کر رہے ہیں انتیریم کو لے کر یہ ریڈیو کے ہیں دوس چینڈر ایس آری ٹھیک ہے ایسے ہی چونتیس سو ہے ٹھیک ہے یہاں ایس آر ایس پورٹی فور ہنڈرڈ ہے اور ایسے تو آپ کو پتہ ہی اس کیوں سی اس کیوں سی ون لگتا ہے آپ کو بتاؤ گا کوالیٹی کنٹرول کو لے کر ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی بھئی یہ آپ کا بیسک ڈل ٹھیک ہے سب سے بہلے بات کریں گے ایسے دوسوں کی دیکھو جی اگر ایسے دوسوں کی آپ بات کریں تو ایسے دوسوں کا سمپلس objective ہے to obtain the reasonable assurance بھی یہ absolute assurance نہیں مل سکتا کیونکہ inherent limitations اس کے چلتے اسی لئے auditor reasonable assurance ہی لے گا سر reasonable assurance کس بارے میں لے گا reasonable assurance لے گا کیا financial statement free ہے from the material miss statement اور کیا financial statement کو بنایا گیا ہے as per the f rf دو باتیں کیا material miss statement سے free ہے اور کیا f rf کے ساتھ سے بنایا گیا ہے تو بھائی reasonable assurance لینا آپ کا پہلا کام ہے دوسرا کام ہے بچے reasonable assurance مل جائے تو report کرنا ہے financial statement پہ report کر کے آپ کو بتانا ہے کہ کیا وہاں پہ compliance ہوئے ہیں جو بھی آپ کی audit findings ہوں گی وہ آپ کو بتانی پڑیں گے اپنے report کے اندر ٹھیک ہے نا communicate the audit findings so do objective ہوا ہے پہلا to obtain the reasonable assurance second to communicate the audit findings in the written report ٹھیک ہے یہ objective ہے کس کا ایسے دوسوں کا دیکھو جی اگر آپ ایسے دوسوں کی بات کریے تو ایسے دوسوں کی objective تو سمجھ میں آتی ہے یہ objective پورا کیسے ہوگا auditor کو ماننی پڑیں گی جی چھے چیزیں ethical requirements professional skepticism professional judgment audit evidence and risk compliance of ایسے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ethical requirement کی دیکھو جی اگر آپ کو reasonable assurance چاہیے آپ کو اپنی findings بتانی ہے report میں تو سب سے پہلا کام ہے آپ کو ethical requirements ماننی پڑیں گی the principle of professional ethics اور جی کون کون سے principle professional ethics کے تو یہ پانچ principle ہے جو آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں پہلا principle ہے integrity ہونی چاہے integrity کا مطلب ہوتا ہے the auditor must be sincere اور اپنے duty کی طرف وہ کرتر finished ہوگا اپنا سارا کام ڈنگ سے کرے گا کہیں کوئی اس میں کام چوری نہیں کرنی sincerity کے ساتھ work کرے گا دوسرا objectivity کا مطلب ہوتا ہے transparent طریقے سے کام کرے گا unbiased طریقے سے ٹھیک ہے تیسرا ہے professional competence بالکل ٹھیک بات ہے sir you must be competent to do the audit اور انڈیا میں بات کرے تو c a plus c u b all a person is competent ساتھ میں ڈیو کیر ہونی چاہیے لاپروہی آپ کو ہی نہیں کریں گے confidentiality کا principle کہتا ہے client کی جانکالی بہار disclose مت کرنا حالانکہ disclose کر سکتے ہیں اگر client خود permit کرے یا اگر آپ legally bound ہو تب تو دو case میں disclose کر سکتے ہیں otherwise confidentiality کا principle بتا ہا نہیں اور professional behavior یہ تو بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو بھائی کوئی لالاچ کے چکریں مت فسنا کوئی پیسے آپ کو دے رہا ہو برائی پی clean report دے تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے پانچ آپ کی duty ہیں ٹھیک ہے integrity objectivity professional competence confidentiality اور آپ کا professional behavior ٹھیک ہے جی چل ہو جی کوئی دکت نہیں ہے اب کہتا ہے professional skepticism ہونا ضروری ہے skepticism کا مطلب ہے the person must be of questioning mind he must be alert اگر آپ professional skepticism کی بات کریں تو کہتا ہے sir an attitude that includes a questioning mind he must be very much alert وہ کچھ چیزوں کو لے کر alert رہے گا یہ ذمہ داری ہے auditor کی sir alert کن چیزوں کو لے کر رہے گا یہ بتائیے ذرا بھائی اگر alert کی بات کریں تو alert رہے گا یہ چار چیزوں کو لے کر چار چیزیں کون کون سی ہے بچے پہلا he must be alert with with respect to contradictory evidences جہاں evidence contradict کر رہے ہیں management کچھ بتا رہا ہے third party کچھ بتا رہے contradiction he must be alert with respect to fraud he must be alert جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ documents reliable نہیں ہیں he must be very alert کی فرجین voice وغیرہ بنائے گئے ہیں ساتھ پہ اس کو alert رہنا پڑے گا تب بھی جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا procedure perform کرنا ہے جو ایسے کے اندر نہیں بتایا گیا تو چار چیزوں کو لے کر he must be alert پہلا بچے contradictory evidences دوسرا کوئی بھی ایسا question جو reliability کو challenge کرے گا documents کی تیسرا جہاں پہ اس کو ایسا لگتا ہے that condition indicating fraud چوتھا اس کو ایسا لگتا ہے sir کہ کوئی ایسا procedure perform کرنا پڑے گا جو ایسے کے اندر بھی نہیں لیا مطلب in addition to the essay تو وہاں پر اس case میں situation میں he must be alert تو چار case میں he must be alert اب ایک بات بتاؤ alert رہے گا تو فائدہ کیا ہے بھئی alert رہے گا تو risk کم کر پائے گا کونسا risk کم کر پائے گا بچے جب alert رہے گا تو چیزوں کو generalize نہیں کرے گا otherwise کیا ہوتا ہے ایک جگہ گھر بڑے ہر جگہ گھر بڑے یا ایک جگہ ٹھیک ہے چلو جی سب جگہ ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ over generalize کر لیتے ہیں چیزوں کو دوسری بات کیا ہوتا ہے اگر آپ کو ایک جگہ control وغیرہ ٹھیک لگا تو آپ کہتے ہیں یہاں بھی ٹھیک ہوگا تو assumptions غلط form کر لیتے ہیں آپ assumptions غلط form ہوتے ہیں procedure غلط perform کرتے ہیں چیزوں کو over generalize کرتے ہیں آپ اور unusual circumstances ignore کر دیتے ہیں اگر آپ alert نہیں ہو تو پھر unusual circumstances تو ignore ہوں گئی نا آپ پڑھائی کر رہا آپ alert ہوگا تو آپ کو لگتا ہے یہاں سے بھی آ سکتا ہے کہ study بھی سکتا ہے correct and correct بھی top alert ہے لیکن اگر آپ alert نہیں ہیں تو پھر آپ چیزیں ignore کر سکتے ہیں آپ بولو گے نہیں جی question paper تو ایسا ہی بنے گا پچھلی بار بھی ایسا ہونا تھا اس بار بھی ایسا ہونے گا تو ایسا نہیں ہے you must be alert alert رہو گے چار چیزوں کو لے کر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا contradictory evidences ہو گئے بچھے reliability of documents ہو گیا condition indicating fraud ہو گیا کوئی بھی procedure جو in addition ودہ ایسا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ میں نے آپ کو بتایا بچھے تین چیزوں کا risk کم ہوگا over generalize نہیں کروگے unusual circumstances کو جو ignore کرتے ہیں overlook وہ نہیں ہوگا اور inappropriate assumptions form نہیں کروگے آپ چھیکے نا جی وہ تین چیزوں کا risk جو ہے وہ automatically کیا ہو جائے گا reduce ڈیوکس آگے بڑھتے ہیں صاحب اب بات کرتے ہیں professional judgment کی دیکھو جی auditor کو نا professional judgment form کرنا پڑتا ہے بہت جگہوں پہ میں آپ کو پانچے جگہ بتاتا ہوں audit risk ہے یا نہیں کم ہے یا زیادہ ہے یا RMM ہے یا نہیں کم ہے یا زیادہ ہے judgment لگے گا audit procedure کتنے کب اور کیسے perform کرنے ہیں NTE of audit procedure nature timing extent کب کتنے کیسے آپ کا judgment لگے گا materiality level کتنا ہوگا آپ کا judgment لگے گا بچوں management کے judgment کو چیک کرنا ہے آپ کا اپنا خود کا judgment لگے گا management کے accounting policy appropriate ہے آپ کے لئے appropriate نہیں ہے judgment لگا نا آپ کا تو جہاں جہاں management کے judgment آپ چیک کرو گے آپ کا خود کا judgment لگے گا ٹھیک ہے نا ساتھ میں ایک بات دھیم رکھئے جب بھی conclusion form کرنے ہوں گے judgment لگے گا evidence sufficient ہے appropriate ہے یا نہیں ہے judgment لگے گا judgment کب کب لگے گا بچے judgment لگے گا in the case of materiality in the case of audit risk in the case of nature timing and extent of the audit procedure in the case of of S&A evidence in the case of achieving the objective of essay in the case of management کی judgment کو evaluate کرتے time اور conclusion form کرتے time ٹھیک ہے نا بچے تو materiality audit risk NTE S&A evidence ہے یا نہیں ساتھ میں ایسے کے objective جو ہے وہ پورے ہو رہے یا نہیں اور management کا judgment evaluate کرتے وقت آپ کو اپنا judgment لگانے ہی پڑے گا ساتھ میں conclusion آپ form کریں گے تو اس ساتھ چیزیں دھیان لکھئے بچے یہ آپ کو کرنی ہی پڑیں گی ٹھیک ہے judgment form کرتے وقت چلیے جی اب آتے ہیں audit evidence میں obvious بات ہے آپ کو چاہیے audit evidence کیسا S&A ٹھیک ہے نا S&A کا مطلب کیا ہے as denotes sufficient اس کا مطلب ہوتا ہے proper quantity اور a denotes appropriateness کا مطلب ہوتا ہے proper quality تو آپ کا evidence کیسا چاہیے S&A اچھا ایک بات بتاؤ audit risk zero ہو سکتا یا audit risk zero نہیں ہو سکتا but audit risk should be reduced to an appropriately low level audit risk کو اس level تک کم لگائیں جہاں پہ آپ بول سکے کہ reasonable assurance مل رہا ہے دیکھو جی reasonable assurance کی جہاں تک بات ہے reasonable assurance کوئی آپ یہ کہہ سکتے guarantee نہیں ہے but reasonable assurance ایسا بھی نہیں کہ low assurance ہے reasonable assurance is a high level of assurance it is not absolute but it is a high level of assurance you can say ٹھیک نا a high level of assurance but not the absolute assurance ٹھیک ہے audit risk اگر کم بھی ہو گیا reasonable assurance will بھی مل جائے گا ساتھ میں کہتا ہے سر جب بھی آپ audit کریں آپ compliance کرنا پڑے گا اگر ایسے کا objective ہے جیسے دوسروں objective بھی آپ نے دیکھا reasonable assurance لینا ہے تو objective achieve کرنا پڑے گا اگر objective achieve نہیں ہوگا تو ریپورٹ موڈیفائی کر دو ریزنیبل assurance میرا ملے تو ریپورٹ موڈیفائی کرنی پڑے گی نا disclaimer یا qualified یا پھر چھوڑ دو withdraw تو اگر ایسے کا objective بھی پورا نہ ہو to achieve the objective of individual essay کا objective دیا وہ پورا کرنا چاہے اگر آپ کو لگتا آپ ایسے کا objective پورا نہیں کر پاتے تو یا تو modify opinion دے دو یا withdraw کر دو ایسے کے جو objective دی گئے پورے کریں اگر پورے نہیں کر پاتے تو report کو آپ modify کر دیں یہ ایسے پہلا complete ہے یہ سارا سارا سمرائز ہے کوئی ریکٹری evidences condition indicating fraud condition question liability اور کوئی بھی audit procedure ایسے اندر نہیں دیا گیا ایڈیشنل اس کے لئے لئے چھیک ہے جی done اب آتے جی 210 پہ پہ پہلے پہلے پڑھاتا ہوں آپ کو اسی لئے میں اسے دوارہ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ exam purpose کے رئی concise very precise ہم اسے بہت کم ٹائم میں complete کر لیں گے آپ چاہید اسے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں چلی سب سے پہلے 210 میں آتے 210 کہتا ہے audit شروع نہیں ہوئی ابھی beginning سے پہلے آپ اس client کی پہلی بار audit کر رہے ہیں پہلی بار مطلب پچھلے سال آپ نے audit رشتہ قائم ہونے سے پہلے سامنے روک ٹوک لگا رہا 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 جیون میں چاہیے نہیں تو نکل لیں پہلی خورت لیکن روک نہیں لگا رہا ہے not imposing آئے گا ٹھیک نا management is not imposing any limitation کہ رہا جو تمہارا منو وہ لیکن سیدھے accept مت کرنا میں ہمیشہ کہتا ہوں no limitation plus precondition existence تب accept کرنا ہے آپ کو limitation نہیں ہونی چاہیے اور precondition ہونی چاہیے no limitation precondition دونوں ہیں تو audit accept کرنی آپ میں limitation نہیں precondition ہے what is the meaning of precondition sir simple precondition ہے میں آپ بتاؤ precondition کیا اگر audit کرنے کے لئے جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات financial statement بناتے وقت frf مانا گیا ہوگا یہ پہلی precondition ہے ٹھیک ہے جی بہت simple frf مطلب کو acknowledge کرے گا management اپنے responsibility کو acknowledge کرے گا management کی کون سے responsibility ہے مالک management کی responsibility ہے پہلی financials کو بنانا ایس پردہ فارف auditor کی مدد کرنا audit کرتے ہوئے تو میرے بات دھیان رکھنا بچھے precondition صرف دو ہی ہوتی ہیں financial reporting framework کو ماننا precondition اور management اپنے responsibility کو acknowledge کرے وہ precondition management کی responsibility کیا ہے management کی responsibility ہے financial statement کو بنانا فارف کے حساب سے internal control کو تیار کرنا اور auditor کو مدد کرنا تین ہیں control بنانا financial بنانا auditor کی مدد کرنا auditor کی مدد کیسے کرو گیا اسے ساری جانکاری دے کر ضروری audit کے جو financial statement میں ضرور ہی اور اگر کوئی بھی additional info آپ سے خود مانگ تو وہ دے کر اور auditor کو لوگوں سے ملنے دیں آپ سے بات کرنے دیں دیں مست بھی unrestricted access to the person within the entity تین بات access to information additional information auditor آپ سے مانگ گا اور unrestricted access آپ کو دینا ہے to persons within the entity insiders کو چیئے تو بھئی دو چیزے ہو گئی یہاں financial reporting کو بنائے financial کو بنائے as par the frrf management responsibility کو acknowledge تین responsibility ہے accept کریں audit اگر precondition نہیں ہے تو discussion کریں management کے ساتھ اور do not accept مطلب میں فر کہہ رہا ہوں accept کب کرنا ہے مالک no limitation plus precondition اگر دونوں condition پوری ہو جائے accept تو audit چھیک ایک بات دھیان رکھئے جب آپ audit accept کریں گے تو engagement letter دیتا ہے management نہیں auditor management بتائے نا auditor کو آپ نے 301 پڑھا 130 and management بتاتا ہے ADT 1 OC 15 auditor کو بتائے то auditor کیا پتائے کیا بولے auditor بولے یہ engagement letter ہے ہمیں جان کر حرش ہوا کہ آپ ہماری فرم کو auditor کے طور تیار point کرنا چاہتے ہیں ہمیں اور ہر شور رہا ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ ہم نے آپ کے audit accept کر لی ہے اور ہم audit کریں گے as auditor auditing standards اور audit کرنے کے بعد اپنی opinion دیں گے engagement letter کون دے auditor وہ اس میں بولے انگیجمنٹ لیٹر میں سر ویسے آتا کیا بہت سمپل ادھیان دکنا وہ لیٹر جو جو لیگل ریلیشن ڈیسائیڈ کرے گا کس کا کلائنٹ اور منیجمنٹ کا auditor اور اس کے لیگل ریلیشن اسے بولتے انگیجمنٹ لیٹر سر انگیجمنٹ لیٹر میں آتا کیا کیا باتا یہ client کا نام ٹھیک ہے scope of audit terms of engagement reporting requirement auditor کی duty management کی duty FRF کون سا ہے name of the client scope of audit objective of auditor responsibility of auditor management ki responsibility FRF کون س ہے and form and content of report quality control to 220 के dndra بتا तुआ भी मैं आपको चीक है na name of client scope of audit objective of audit responsibility of auditor responsibility of management FRF कौन सा लग रहा है and form and content of the audit report अगला कौन सा उच्छे last वो देख अब एक बार बताओ आप ने पिछले साल भी audit की आप इस साल भी audit कर रहे हो क्या हर साल नया letter देना जरूरी है क्या नया engagement letter देना जरूरी नही हर साल engagement letter लगे गगर change होता है management में law ownership operating activities terms of engagement change in the management change in law change in ownership change in business change in terms of engagement change in FRF अगर इस में से कुछ भी है नया engagement letter देजिए अगर इस में से कुछ भी नहीं है नया engagement letter देने की जरूरूरत नहीं EL is required ठीक ना कोई भी बदलाव हो तो EL कोई भी बदलाव गद नहीं है तो EL देने की जरूरत नहीं है यह तो हुआ audit शुरू करने से पहले अब audit कर रहे हो आप बीच में auditor कह रहा है भी यह terms change करनी है terms को change करना है भाई आप यह देखो revised term आपको higher assurance देंगी या lower assurance अब एक बार बताओ management जो सबूत पहले नहीं दे रहा था अगर वो देने शुरू कर देगा तो आपको जादा evidence मिलेंगे ना पहले कुछ कहा था भाई books चेक करने नहीं दूँगा या inventory आ रहा थी physical verification करने नहीं दूँगा जादा evidence दे रहा है जादा evidence देगा तो high assurance मिल रहा मलिक अगर high assurance मिल रहा तो accept कर लो change accept कर लो change ठीक है terms revise होंगी तो नया ELB देना पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया हुए नया ELB लगेगा लेकिन अगर आपको लगता है auditor evidence कम दे रहा है जो मिलने थे नई terms उसके अंदर तो बेटे कही न कही management देखेगा auditor का एट reasonable है क्या auditor कहता है sir मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकता आपने बुसा जी क्यो कह रहा है मेरी choice है यह तो गलत बात है auditor कहता है management कहता है जी वहाँ तो lockdown लग गया तो कही न कही act reasonable है किस management का अगर management का act reasonable है तो भले ही lower assurance मिले accept the change लेकिन अगर management कहता है नहीं दूँगा आपको अपनी जाने नहीं मानता कहरा है terms to change करने ही पढ़ेंगी अगर management अड़ा है तो आप भी अड़ जाओ क्या करें हम अड़ के withdraw कर जाओ और communicate कर दो TCWG को अगर management permit नहीं करता original engagement के साथ कहरा है terms to change होंगी आप बो मैं चला छोड़ के अब अब अड़ टी TCWG को तो यह देखना कि जब भी change करने के लिए बोलेगा high assurance accept the change change the EL low assurance management के reasonable है क्या अगर reasonable है management के अगर है तो accept the change अगर reasonable नहीं है accept मना करें ना करें और management अड़ा है तो आप भी छोड़ के चले है TCWG को बता दे ठीक है जी चले दो standard हो चुके है एक तो essay 200 और दूसरा essay 200 test done चल यह जी बच्चापाड़ी अब स्टार्ट करते हैं SQC1 standard on quality control देखो जी SQC1 और 220 दोना आपस में connected है स्टार्ट के आपको बताया होगा कि सबसे बड़ा फरक यह भी है जो standard on quality control है वो standard लगता है सारे assurance पे पतलब चाहिए आपका assurance engagement हो चाहिए आपका review engagement हो चाहिए आप audit कर रहे हो सब पे quality control का standard लगेगा हर दिखे पे quality control ज़रूरी है लेकिन जो ऐसे 220 है वो सिर्फ audit पे लगता है वो सिर्फ audit पे यह SQC1 सारे engagement पे लगता है पढ़ते हैं अब बेसिक्स उसके अंदर अब यह पढ़ने बढ़ा जो बेसिक्स पढ़े अपने standard के तो assurance अलग अलग तरह के होते हैं और SQC सारे assurance पे लगता है standards के साथ comply कर पाए और जो report issue करेंगे वो report appropriate होनी चाहिए दो बाते हैं पहली बात आप अपना establish करें सिस्टम quality control का ताकि reasonable assurance आप provide कर पाएं किस बारे में पहली बात कि आपने जो भी opinion देनी है जो भी report देनी वो appropriate होनी चाहिए और दूसरी बात आपने सारे compliance करेंगे professional standards के और regulatory legal requirements के तो इस तरीके से अपना quality control बनाएए टाकि standard compliance भी हो जाए और आप report भी जो देंगे वो appropriate हो देखो जी quality control छे चीज़े डिवान करता है और यही 220 भी कहता है यही SQC1 भी कहता है human resource ethical requirements acceptance and continuance of client relationship हम short में कहते हैं heal me ठीक है human resource, ethical requirement, acceptance and continuous of client relationship, leadership, responsibility monitoring of control, engagement, performance कुछ लोगों ने जिन्होंने main batch के अंदर चीज़े पड़ी है तो ज्यान रखिए का main batch में हमने चीज़े बहुत ज़ादा पड़ी थी मैंने आप से कहा था SQC1 हमने पूरा पढ़ दिया मतलब जो आपके मैट में दिया है और वह भी जो final में content दिया है वह भी कि वही ऐसा नहों खुश्य नगरा आ जाए तो हम ready होने चीज़े उसके लिए लेकिन मैं रिवीजन के अंदर मैं आपको उतना ही content तो शुरू करते हैं एक तरह सबसे बढ़े बात करते हैं या human resource की human resource में जादा कुछ नहीं है simple तीन बाते हैं कह रहा है human resource में आप policies बनाई है ताकि क्या काम है ठीक है आपके engagement partner का कि वह रोल जो engagement partner का है वह entity के की member को को बताइए कि यह हमारा engagement partner यह काम करेगा दरोल ऑफ engagement partner मस्ट भी कॉम्मिकरे टुझा की member of the management पहली बात दूसरी बात engagement partner जो होगा ही मस्ट भी competent capable authority होनी चाहिए चीक engagement partner के पास engagement partner पता है आपको engagement team होगी engagement team में 220 के दर भी आप पढ़ेंगे engagement partner जो है वो होगा 220 के अंदर बात करेंगे तो 220 कहता है भी engagement partner is a member of ICI यह तो partner होगा या बज़ोर परसन होगा form में जो रिपोर्ट देता है quality control के ensure करना engagement partner के दिम्मेदरी है तो कह रहा है engagement partner के यह पास capability होनी चीह authority होनी चीह और जो भी responsibility टेंगेजमेंट جو اپنے دوستوں کے اندر ہی پڑھتے ہیں بھائی پانچ انٹیگریٹی اوبجیکٹیوٹی پروفیشنل کمپیٹنس جیو کیئر کونفیدنچلی اور پروفیشنل بیہویئر بھی آپ نے پڑھا دوستوں کے اندر ٹھیک ہے کہتا ہے سر ریزنیبر اسشورنس لینا ہے بھائی کہ فرم اور آپ کے لوگوں نے پرسونلس نے ایتیکل ریکوئرمنٹس کو مانا ہے جو ریکوئرمنٹس آئی سی یہ بناتا ہے کوڈ آف ایٹکس کے اندر وہ تو آپ کو ماننا ہی ہے کوڈ آف ایٹکس دوسرا آپ کو پانچ پرنسیپل بھی ماننے ہیں پانچ پرنسیپل یہ آپ کے سامنے ستردھار ایک بات دھیان رکھنا اس میں سے مین پرنسیپل جو ہے ہم اس پر بات کریں گے یہاں پر بات کہتا ہے یہ پانچ پرنسیپل تو ہی اگر آپ دوستوں پڑھئے دوستوں کہتا ہے ایتیکل ریکوئرمنٹ ہے پانچ پرنسیپل ہے دوستوں کے اندر انڈیپینڈنس نہیں کبھی بھی دیکھنا آپ دوستوں کے اندر یہ ایسے دوستوں کی تو پرنسیپل پٹ رہے پر پانچ لیکن اسکیو سی ون کہتا ہے پانچ پرنسیپل تو ماننے ہی ہیں وہ تو ہے یا آپ کی ذمہ داری آپ کو انڈیپینڈنس بھی ماننی پڑے گی انڈیپینڈنس ہر طرح کا انگیجمنٹ چاہے اورٹو چاہے ڈیپینڈنس ضروری ہے مطلب میں یہاں کہتا ہوں اسکیو سی ون میں ڈسس فائیس پلس ون فائیس آپ پڑھ چکے ایسے دوستوں میں سکس آپ یہاں پڑھ رہے ہیں انڈیپینڈنس انڈیپینڈنس میں باتیں یہاں رکھنا انڈیپینڈنس میں کہتا ہے آپ پولیسی پروسیجر بنائیے اگر ریزنیور ایشن پروائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ کے لوگوں انڈیپینڈنس مینٹین کی ہے آپ اپنے لوگوں کو انڈیپینڈنس بتائیں گے کومیونیکیٹ ڈینڈیپینڈنس اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے ڈیپینڈنس کو لکھا ہے ایسکوالی چپٹر میں آپ پڑھتے ہیں ڈیٹھ کریٹ تھریڈڈ اس کے بارے میں بتائیں گے اور بھائی آپ ڈیپینڈ کیسے کرنا ہے اپروپ ریڈیکشن ڈیپینڈ ڈیپینڈڈ دوسری بات آپ کو بتانا ہے کہاں سے ڈیپینڈنس کرنے کے لیے پولیسی بنانے پڑے گی پولیسی میں آپ بتائیں گے انڈیپینڈنس کے بارے میں کس کو پرسونل کو دوسری بات ڈیپینڈنس کے ساتھ آپ کو بتانا ہے کہاں سے ڈیپینڈ ہو سکتا ہے اور ڈیپینڈ کو ہم eliminate یا reduce کیسے کریں گے اگر eliminate reduce نہیں کر سکتے ultimately withdraw کریں گے threats کے ساتھ کام نہیں کر سکتے threats یاد ہے نا self review self advocacy self review self interest advocacy familiarity وہ سب ایک بات دھانکھیں جتنے بھی ڈیپینڈنس کے بھی بریچ ہوں گے نا انڈیپینڈنس کے وہ فرم کو بتائیں گے کہ کوئی بھی employee آپ کے فرم کا کوئی بھی partner اگر breach of independence کرتا ہے آپ فرم کو بتائیے اور کم سے کم سال میں ایک بار at least annually فرم اپنے سارے employees سے from all the firm personnel ایک declaration لے گی return confirmation کہ وہ وہ independent ہیں اور وہ ہماری policies کو مان رہے ہیں کم سے کم سال میں ایک بار ایک declaration لیجے writing میں کی فرم کے جتنے بھی employees ہیں وہ آپ کی policies مان رہے ہیں independence کی کوئی بلا کے بچے پانچ باتیں ہیں independence سارے ان کے میں ضروری ہے ریزنیوار assurance کی وجہ independence maintain ہوئی ہے تو policy procedure بنائی ہے جس میں employee کو intimate کریں independence کے بارے میں دوسرا threats ہیں کیا threats ہیں تو ختم کرو یا کم کرو اگر نہیں کر سکتے تو withdraw کرو ٹھیک جتنے بھی breach ہوئے independence کے اسے notify کرو فرم کو اور سال میں ایک بار کم سکتے ہیں return declaration لیجئے کہ بھائیہ انہوں نے سارے independence کی باتوں کو مانا ہے سارے employees سے ٹھیک یہ ہو گیا ethical requirement independence اچھا ایک بات ہو رہے اچ ہو گیا اے ہو گیا اب آتے ہیں acceptance and continuous of client relationship اے اس میں ایک چیز بہت important ہے کہ very very important جہاں سے question آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے دیکھو جی acceptance and continuous of client relationship اگر آپ quality control چاہتے ہیں تو client کا کام accept کریں گے اگر ڈھنکا نہیں لگ رہا ہے مت accept کرو اور accept کر لیا اور بعد میں دکھتے لگتے ہیں تو چھوڑ دو پہلا accept ہی مت کرو اور بعد میں دکھتے تو accept کرنے کے بعد تو continue مت کرو لیکن سب کیسے ڈیسائیڈ کریں گے accept کریں یا accept کریں یا نہ کریں 3 pillars پہلا کہہ رہا ہے کوئی بھی firm اگر accept کر دیں گے میں اس سے پہلے 3 چیزیں دیکھ لیں ڈھنک سے integrity of the client promoters KMPs کیا وہ لوگ اماندار ہیں جن کے آپ audit کر رہے ہیں integrity principal owners کی KMPs کی promoters کی Competence اب بھی جب ماللہ کل کو انڈیا آگیا سجائے بہت لیا اس کے بعد company بناتا ہے کیا اس کی company کی engagement accept کرنا صحیح رہے گا Competence کیا ہمارے پاس ہمارے ٹیم کے پاس اتنا سمیں اور ریسورس ہے کہ ہم audit کر پائیں گے ہم ابھی IT کمپنی کے audit آئی ہے ہم نے آج تک IT کمپنی کے audit نہیں تھی نہ ہمارے پاس competent لوگ ہیں سر اگر accept کر بھی لیں گے تب بھی quality maintain نہیں کر پائیں گے کیا ethical requirement ماند پائیں گے تو دھیان رکھئے جب بھی آپ کوئی بھی audit کوئی بھی engagement accept کرتے ہیں new client کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا دھیان رکھنا کہ کیا یہ ضروری ہے یہ 3 باتیں 3 باتیں چیک کریں اس کے بعد accept کریں اور دھیان رکھنا existing client کے ساتھ accept تو کر چکے اپنے پہلے ہی تو دیکھنا کیا continue کر سکتے ہیں کیا تو یہ بار بار میں ایک ہی بات بول رہا ہوں acceptance and Continuance acceptance and Continuance کے لئے دھیان رکھنا آپ کو 3 باتیں دیکھنی پڑیں گے 3 باتیں کونسی integrity of the client principal owner دوسرا کیا ہے competence تیسرا ہے compliance with ethical requirements آپ دیکھو ہی integrity کے اپنے points ہیں principal owners کی فرم کی competence کے اپنے points ہیں یہ آپ کو خیر نہیں پڑھنا یہ پڑھنا ہے آپ کو فرم کی integrity اے ساری آپ کے principal owners کی KMP KMP promoters کی integrity اب یہ KMP promoters کی integrity دیکھنی ہے تو یہ simple دیا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ کئی سارے اینامی اینام میٹر کچھ بھی بنا سکتے ہیں کوئی ڈککت نہیں ہے ٹھیک ہے ہے بھی بہت simple کوئیتنا ہے نہیں جن لوگوں کی audit accept کر رہے ہو وہ کون سے لوگ ہیں ان کی reputation کیا ہے وہ دیکھئے وہ کون سے business کر رہے ہیں وہ دیکھئے nature of the operations ان کا attitude کیا ہے سر اس کو لے کر internet control کو لے کر بھی یہاں بہت layman attitude ہے بہت casual ہے جو کرنا ہے جو کرنا ہے کر لیں گے کس بات کی financial reporting بہت notice آتے رہتے ہیں attitude کیا فرم آپ کو کیا کیا آپ اگر وہ جانکاری جو پہلے ملتی شاہر accept نہ کرتے ہیں اگر آج ملی ہے تو آج مل گئے کوئی رکھت نہیں ویڈراؤ کر سکتے ویڈراؤ کریں ویڈراؤ کریں اب آگے leadership responsibility میں ٹھیک اس میں کچھ نہیں بہت simple ہے دیکھو جی آپ کو یہاں لیڈر کام کرنا پڑے گا جو فرم کا CEO ہوگا یا فرم کا managing partner ہوگا اس کی ultimate responsibility quality control جو example وہ set کرے گا وہی باقی لوگ مانیں گے آپ کے employees تو کہہ رہا ہے آپ کو internal culture promote کرنا پڑے گا کہ quality essential ہے engagement کرنے کے لئے you have to promote the internal culture quality is essential you are the CEO you are the managing partner تو آپ کی ultimate responsibility جو آپ کریں گے باقی لوگ آپ کو follow کریں گے ٹھیک تو کہتا ہے سر ایک بات اور ہے جو فرم کا CEO ہے جو فرم کا managing partner ہے ان کے پاس proper experience proper ability اور proper authority ہونی چیئے وہی چیزوں پر پڑھ کر ہے ایک لئے پڑھ کریں گے ایک لئے پروپر فرم پولیسیز بنائے گی تاکہ جو بھی قوالیٹی کنٹرول ہے وہ قوالیٹی کنٹرول میں کم سے کم پولیسیز بنائی ہیں سسٹم بنائی ہیں تو کم سے کم پیرادک انسپیکشن ہونا چاہیے انگیجمنٹ کا کہ انگیجمنٹ کمپلیٹ کیا ہے فرم نے اب انگیجمنٹ میں قوالیٹی کنٹرول ہوں تھی یا نہیں اس کا پیرادک انسپیکشن ہونا چاہیے دیکھ کچھ بھی نہیں ہے مونٹرنگ میں اب آگے بڑھتے ہیں یہاں اس میں ہے اگر آپ دیکھئے دو یہ ہوگیا آپ کا انگیجمنٹ پرسومنس یہ لہاں مکی ہے بھائی یہ اس میں سوڑا زمدار پوائنٹ ہے اس میں دم ہیں پھر بھی کچھ چیزیں ہیں کہتا ہے سر کوالیٹی ہونی بہت ضروری ہے اسی لیے کنسلٹیشن کریے کس سے کنسلٹ کریے سر اگر ڈیفکلڈ میٹر سے تو آپ کنسلٹ کریے کہہ رہا ہے کنسلٹ کریے کنسلٹ کریے پروفیشنل لیول پہ ویڈن دا فرم آؤٹسائیڈ دا فرم جس کے پاس ایکسپورٹیز ہو اس مینٹر کو لے کا جب کی مینٹر جب کی ڈیفکلٹی کو ریزول کر پائے اور دیکھو کہیں کہیں اگر باہر سے بھی کنسلٹ کرتے ہو ایکسپورٹ کے ساتھ تو کہیں کہیں ایمپرویمنٹ تو ہوگا کوالیٹی تو پرموٹ ہوگی ہوگی تو کہہ رہا ہے جب بھی ڈیفکلٹ میٹر ہو کنسلٹ کریے کس سے کنسلٹ کریں گے ویڈن دا فرم بھی کر سکتے آؤٹسائیڈ دا فرم بھی کر سکتے کوئی ڈککت نہیں جس سے جو لگیں آپ کنسلٹ کر لو چیک ایک بات ہو کہہ رہا ہے پہلے تو ویڈن دا فرم کر لو ویڈن دا فرم کس سے کنسلٹ کریں پرسن ہیونگ ایکپروپیٹ نالے سینیورٹی ایکسپیجنس پہلے ان سے کنسلٹ کریے اگر آپ کو لگتا ہے ویڈن دا فرم آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں تو پھر آؤٹسائیڈ دا فرم جاؤ کوئی رکھت نہیں ہے لیکن انہی سے کنسلٹ کرنا بھائی دھانکنا ویڈن دا فرم میں جن کے پاس نالے سینیورٹی ایکسپیجنس تین ہوئے ہاں اگر آؤٹسائیڈ دا فرم جاؤگے تو کوئی رکھت نہیں ہے کہہ رہا ہے آؤٹسائیڈ دا فرم کب جاؤگے need to a concern externally جب آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس انٹرنل رسورس سے نہیں جانا پڑے گا نا ایکسپورٹ کے پاس تو بھائی ڈیفکل میٹر میں consult کرو ویڈن دا فرم کرو آؤٹسائیڈ دا فرم کرو اگر consult کرتے ہو تو کہیں اپنی قوالیٹی پرموٹ ہوگی ویڈن دا فرم ان لوگوں سے کریں جن کے پاس knowledge seniority experience اگر لگتا ہے آپ کے پاس اپلوپلیڈ انٹرنل لوگ نہیں ہے ٹھیکسنل ہی consult کریے اور جو بھی consultation کریں گے اس کا documentation کریے بہت سیمپل ہے very simple کچھ بھی نہیں میرے 220 is like butter کچھ بھی بہت سیمپل ہے آگے پڑھتے ہیں engagement quality control review اس کے بارے میں بہت کچھ پڑیں گے آپ آئے ہیں یہاں اتنا کچھ ہے انٹرنل میں کیا کہتا ہے دیکھئے کہہ رہا ہے سر review कرائیے quality control کا review कرے گا reviewer میں اسے کہتا ہوں qcr quality control review یہ کرے گا qcr quality control reviewer ٹھیک ہے کہتا ہے سر quality control reviewer کس کتنا review کرے گا کیا review کرے گا depend management کرتا ہے engagement پہ review کرنا اس کا کام ہے review کر کے وہ بتائے گا کہ بھائیہ engagement میں quality تھی یا نہیں review کرنے سے engagement partner کی responsibility کم نہیں ہوتی اگر engagement partner کی responsibility quality maintain کرنے کی ہے تو وہ رہے گی آپ review کرائیے کوئی دکھت نہیں ہے review mandatory ہے کیا generally review voluntary ہے کروانا ہے کروانا نہیں کروانا مت کروانا لیکن listed company کے case میں اگر آپ audit کر رہے ہیں financial statement کی مطلب audit کر رہے ہیں review assurance engagement یہ سب نہیں صرف audit کر رہے ہیں تو quality control review mandatory ہے in other cases other engagements listed میں other مطلب assurance review وغیرہ تو firm criteria خود بنائے گی review کرنے کا لیکن listed company میں audit کے case میں review is mandatory तो review कर यह कोई लिक्कत नहीं पर कब तक सम्हाल के रखने तो आप रिटेन करो कोई इसे बाउंड नहीं कर सकता working paper share करने के लिए हाँ यह बात अलए अगर अपनी इच्छा से working paper देना चाहे तो दे सकता अपनी इच्छा से you cannot bound the auditor कि भी यह working paper दो कह रहा है ध्यान रखिये unless otherwise specified by the law इंगेजमेंट डोकुमेंटेशन is the property of the firm auditor की प्रपोर्टी यह सब firm अगर अपनी इच्छा देना चाहे at its restriction portion दे सकती है extract दे सकती है कोई दिक्कत नहीं है client को दे सकती है कोई दिक्कत नहीं है डोकुमेंटेशन लेकिन बस एक बात ध्यान लखना अगर आप डोकुमेंटेशन शेयर भी कर रहे हो इतना ध्यान लखना disclosure से disclosure से आपके work की validity कमनी होनी चाहिए assurance ध्यान लखना assurance अगर आप engagement है और इंगेजमेंट है जो भी आप कर रहे हो इतना कुछ मन बता देना कि सर efficiency और quality हेट हो जाए तो आप अपनी इच्छा से बताना चाहते हैं बताईए बट इतना जरूर ध्यान रखिए जो काम आपने किया है वो काम खराब नहीं होना चाहिए मतलब working paper आपकी property है आपने अपास रखिए अगर अपनी इच्छा भी देना चाहो तो देसकते हो और policies बनाईए कि जो भी working papers है वो सई सनामत रहे confidential safe custody में यह आपको उसके लिए policies बनाने पड़ेंगे policies procedure तो कुल मिलाके चार बात नहीं साथ दिनकर असेंब्लिंग करिए और इंगेजमेंट में साथ साल तक समाल के रखिए दूसरे इंगेजमेंट में जब तक आपके इच्छा है अफर्म की quality control policies बोलेगी और विया confidentiality के नियम बनाई है चौती बात आपके property है और आप शेर करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी इच्छा दे पोर्शन देना चाहें इंगेजमेंट पार्टन कोई है और आप देख सकते हैं कहता है जी इंगेजमेंट पार्टन कौन है इंगेजमेंट टीम का मतलब क्या इंगेजमेंट का मतलब हैं सारे लोग जो इंगेजमेंट में इंवाल होंगे इंक्रूडिंग इंगेजमेंट टीम का इवन इंगेजमेंट पार्टनर भी इंगेजमेंट टीम का ही पार्ट है ठीक है यहां भी सेम कहानी है SQC1 वाली H E A L M E ठीक है इंगेजमेंट पर्फयर्मेंस सब्सक्राइब गूरी में ट्रे کریئر ڈیولپمنٹ یہ سب کمپنسیشن پرموشن کریئر ڈیولپمنٹ رمونریشن یہ پروفیشنل نہیں پرفارمنس ایوالویشن ہوگا پرفارمنس ایوالویشن انسینٹیب یہ سب اتنی پولیسی سلائق بنائی ہے کہ سارے ایشو کو ریزول کر پائیں ساتھ میں جو لوگ آپ کے ہاں کام کر رہے ہیں دیر مست بھی دی پرسن ویٹ انٹیگریٹی اب دیکھئے ایتیکل ریکوئرمنٹ وہاں آپ نے پڑھا ایتیکل ریکوئرمنٹ فائف پلس ون فائف تو ہے اور ایک انڈیپینڈنس ہے انڈیپینڈنس سے وہ نے بات کی یہاں کیا بولتا ہے یہاں کہتا ہے ای پی کی ذمہ داری ایتیکل ریکوئرمنٹ کو لے کر اگین وہ تھریڈ دیکھے گا انڈیپینڈنس کو لے کر تھریڈ ہے کیا اور دیکھئے کیا سیفگارڈ تھریڈس کو کم یا بھائیہ آپ کو لگتا ہے وہاں پر تھریڈس ہے تو eleمنٹ کریئے تھریڈ کو یا جس قرآن سے تھریڈ ہو رہا ہے اس کو کریے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ال blancGO نہیں کر پا رہا ہے تو تو وڈروہ کرنا ہی صحیح ہے تو وڈروہ کر جائیوں اگر ساrus ہے تو وڈروہ وڈروہ کیا ہے ٹھرہیت تھی خوری کریے президعک کریے لیڈیووز کریے اگر نایائیں کارہ ختم کر سکتے ٹو ویٹر آفر گئی ہے چھیک ہے سب اچھا لیڈرشپ میں کیا ہے لیڈرشپ میں وہاں تین چار باتیں تھیں فرم کا سی او فرم کا مینڈنگ پارٹنر وہ سب یہاں نہیں ہیں یہاں سیمپل ای پی کہتا ہے ای پی مینٹین ای پی لائیول ہے ای پی ریسپونسی بل ہے قوالیٹی کنٹرل مینٹین کرنے کے لیے مددے کی بات ای پی اپنی ٹیم کو بتائے گا آرڈٹ قوالیٹی کی امپورٹنس پھریا کہ آرڈٹ میں قوالیٹی ضروری ہے یہاں آپ کو اپنے ٹیم کو سمجھانا پڑے گا اور قوالیٹی کہاں سائے گی قوالیٹی آئے گی ایسے مان کر قوالیٹی آئے گی فرم کی قوالیٹی کنٹرل پولیسیز کو مان کر قوالیٹی آئے گی صحیح اوپینین دے کر قوالیٹی آئے گی اگر انگیجمنٹ ٹیم کے لوگ اپنی مددے اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر پائیں گے کہ آپ تو لیڈر ہو without fear قوالیٹی آپ کو بتانی پڑے گی سب ایمپورٹنس اگر ایکشن ایکشن ایکشنی ایسے ڈی پین کو پہلی بات ایسے ماننا ہےSoVideo بہت کچھ پڑھا آپ نے انگیجمنٹ پارٹنر سیڈسفائید ہونا چاہیے کہ کیا وہ کام بہت کونسے فیکٹرز ہیں اگر دھیان سے دیکھئے تو تین فیکٹرز سیم ہے اس کیوں سی ون ملے بس ایک نیا پوائنٹ ڈیڈ ہوا ہے باقی تین سیم ہے انٹیگریٹی اپ ڈی پرنسیپل اونرز سیم پوائنٹ کیا ایٹی کمپیٹنٹ ہے انگیجمنٹ ٹیم اس اورٹ کو کرنے کے لیے گے تائم ورسورس کے سیمize ڈی ایٹی اور فرم مانسیکر تدارہ بس ایک بہت کا ایاتے ہیں ہیں آپ پچھلے سال ملے تھے بس ایک پوائنٹ نے لگا باقی تینوں پوائنٹ سے ہمیں سگنیفیکنٹ میٹر جو اس بار یا پچھلے بار نہیں تھا اگر آپ کو لگتا ہے سگنیفیکنٹ میٹر ایسا تھا اپنے اوڈٹ نہیں کرنی چاہیے تو مت کرو ایکسپٹس سال اور اگر بیچ میں پتہ لگا تو مت کرو چھوڑ دو ٹک یہ ہو گیا ایکسپٹنس ان کانٹیگویں اب آتے ہیں ابھیاں مونیٹرنگ میں دیکھو جی مونیٹرنگ کی اگر بات کریں وہاں مونیٹرنگ میں کچھ نہیں گا ہے تو بہت کچھ اسکیسی بن میں آپ کو انٹرمیڈیٹر بہت کچھ نہیں پڑنا اب یہاں کیا بولتا ہے یہ سمجھئے یہاں کہتا ہے آپ کو پروفیشنل سٹینڈرز ماننے ہیں یہ تو چیک کریں گے نا مونیٹرنگ میں مونیٹرنگ میں سینئر سٹاف چیک کرے گا پروفیشنل سٹینڈرز اور کیا کونٹی کنٹرول سسٹم پروپولی ڈیزائنگ دے کیا پروفیشنل سٹینڈرز مانے گئے ہیں کیا کونٹی کنٹرول سسٹم پروپولی ڈیزائنگ دے یہ کون چیک کرے گا سینئرس چاہو یہ تو کرنا ہوگا اچھا ایک بات ہو اب یہ تو دکیومنٹیشن کے پوائنٹ آگیا ہے ایک مونٹ رکھو ہمم بھائی میں نے مولا نہیں پوائنٹ یہاں کہا گیا یہ دکیومنٹیشن کے پوائنٹ یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے ٹھیک ہے دو ہی چیزیں ہیں بلکہ تین چیزیں ہوتی ہے کل ملا گئے مونٹرنگ میں کیا پروفیشنل سٹینڈرز مانا گیا ہے پہلی بات کیا کونٹی کنٹرول سسٹم ڈیزائنگ اور تیسرا ہوتا ہے کیا کونٹی کنٹرول پولی سیز مانی گئی ہیں کمپلائنس ٹھیک ہے تین باتیں آئیں گی یہاں پر وہاں ایسا کچھ تھانی ہے سچ پروفیشنل کونٹی کنٹرول سسٹم ڈیزائن ہے کونٹی کنٹرول پولیسیز مانی گئی ہیں ٹھیک ہے لازٹ پوائنٹ انگیجمنٹ پرفارمنس اس میں چیزیں ہلکی فرق ہیں تو ایک بار دیکھ رہے نا میں یہاں سٹیڈی میٹ سے کرو رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے کہتا ہے سر انگیجمنٹ پرفارمنس میں ٹھیک ہے اس میں ایک ہی چیز مودھ دیکھ کی جہاں سے کوششن آ سکتا ہے ہم لگتا ہے ویڈی ویڈی امپورٹن دو سو بھی سے میرے ساتھ سب سے امپورٹن ڈسکشن ہے سب سے امپورٹن ٹھیک ہے پہلے امپورٹن ڈسکشن کرو رہے تھا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لسٹیڈ کمپنی کی آرڈ کر رہے ہو ٹھیک یا کسی اور آرڈ کر رہے ہو جہاں پر فرم نے क्والٹی کنٹرول ریویو کرا رہا ہے ابھی پیچھے پڑھ کر رہا ہے تو اس میں کوالٹی کنٹرول ریویو لسٹیڈ میں جو مینڈیٹری ہے ہی اپن نے پڑھا پیچھے اگر کسی اور جگہ بھی کوالٹی کنٹرول ریویو کروا رہے ہو تو ای پی تین باتیں ہم رکھے گا پہلی بات کیا کیو سی آر آر اپوائنٹڈ ہے کیو سی آر آر مطلب کوالٹی کنٹرول ریویو اپوائنٹڈ ہے پہلی بات ٹھیک آپ کیو سی آر آر سے سگنیفیکنٹ میٹر ڈسکش کریے ٹھیک ویڈ کیو سی آر آر ڈسکش سگنیفیکنٹ میٹر ویڈ دا کیو سی آر آر اور ایک بات دھیان لکھنا جب تک کی کوالٹی کنٹرول ریویو ختم نہیں ہوتا تب تک آر ایٹ رپورٹ مند دینا نوٹ ڈیٹ دا آر ایٹ رپورٹ انٹل دا کمپلیشن آف دا انگیجمنٹ کوالٹی کنٹرول ریویو ڈیٹ مند لکھنا سر آر ایٹ رپورٹ میں جب تک کی کوالٹی کنٹرول ریویو کمٹیٹ نہیں ہوگا تین باتیں دھیان لکھنا ہم پھر بول رہا ہوں جہاں لسٹیٹ کمپنی میں کوالٹی کنٹرول ریویو مینڈیٹری ہے ان لسٹیٹ میں آپ کروانا چاہو تو کروارے ہو اور کروارے ہو تین باتیں کیا ریویر اپوائنٹڈ ہے ڈسکشن کری ریویر کے ساتھ اور اپنے رپورٹ مند دیٹ مند ڈالی جب تک کی ریویو کمٹیٹ نہیں ہوتا اگر فرق ہے انگیجمنٹ ٹیم میں آپ کو لگتا ہے جن سے کنسل کیا ان کے ساتھ تو بھائیہ ایک بات ضرور دیکھ لیے اس کیس میں کہ فرم کی کوالٹی کنٹرول پولیسیز مانی ہے اور ڈیفرنسز کو ریزول کریے مطلب ڈیفرنسز پینڈنگ نہیں ہونے چیئے یہ دو سبی سم بھی ہے اس کیو سی ون میں بھی ہے کہ اگر ڈیفرنسز ہیں تو ڈیفرنسز تو سوٹ کر دیئے ڈیفرنسز پینڈنگ مدھ رکھیے ٹھیک ہے اب چھوٹی موٹی اوپر کی باتیں دیگئیں پولیسیز بنائی گئی ہیں اور کیا آرڈٹ کی گئی ہے اس پر دہ پروفیشنل سٹینڈرڈز لوگ کو مانتے ہوئے ایپی ریسپونسیبل ہے آرڈٹ ریپورٹ کے لیے کہ آرڈٹ ریپورٹ اپروپریٹ ہونی چاہیے ٹھیک بات ہے کہہ رہے سر آرڈٹ ڈاکیومنٹیشن کا ریو کرنا بھی اس کی ہی ذمہ داری ہے مونیٹرنگ یہ بھی وہ انشور کرے گا کہ سنڈے ایویڈنس مل گیا ہے کیا کونسلوزن کے لیے سارا کام ایویڈ پر ڈال دیا بھائی اور ایوین ایویڈ پی ہی ریسپونسیبل ہے ابھی اپنے اسکیومن کے اندر پڑھا کنسلٹیشن ایویڈ پی ہی ریسپونسیبل ہے کنسلٹیشن کرنے گا ڈیفکلڈ میٹرز پہ ٹھیک ہے نا تو کنسلٹیشن اپنے پیچھے پڑھ کر رہا اسکیومن میں یا تو فیڈن دا فارم بھی کبھلو کوئی رکھت نہیں ہے ویڈن آؤٹسائٹ فارم تو بھائی ای پی کی ذمہ داری ہے بہت ڈال دی انہوں نے ای پی کی ذمہ داری ہے ٹریکشن سپر ویڈن کی ای پی کی ذمہ داری ہے کہ ریپورٹ اپروپیٹ ہونی چاہیے ای پی کی ذمہ داری ہے کہ ریزیو کرے گا ڈاکیومنٹیشن کا ای پی کی ذمہ داری ہے کہ بھائی انشور کرے گا ای پی کی ذمہ داری ہے کنسلٹیشن لے گا ڈیفکل میٹرز میں ای پی کی ذمہ داری ہے لسٹیڈ کمتنی میں لحان رکھئے اگر کیو سی آرار ہے کین باتیں اے بی سی کیا کیو سی آرار اپوائنٹڈ ہیں شکش ہیں اس سے ڈسکشن کریے اور جب تک کی ریویو کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے ریپورٹ ڈیٹ مردہ لیے ٹھیک ہے ڈریکشن سپر ویڈن اورٹ ریپورٹ صحیح ہو نیچے اس کی ذمہ داری ڈوکیمنٹیشن ریلیو کرنا ایسے ڈی ایویڈنس لینا ایپروفیٹ کنسلٹیشن کرنا اور یہ ٹھیک ہے حلوہ ہے ایسر میں آپ کو بولتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے سکیو سی ون اور دو سو بیس میں بہت حلوہ ہے دونوں بہت حلوہ ہے لازٹ ڈوکیمنٹیشن کن چیزوں کا کروگے سکیو سی ون دو سو بیس میں ڈوکیمنٹیشن کریں گے چار چیزوں کا پہلا اگر ایتھکل ریکوئرمنٹ کو مانتے ہوئے کوئی ایشو آیا ہے ڈوکیمنٹ کریے انڈیپینڈنس کو دیکھیں کوئی کونکلوزن آپ نے فارم کیا ہے ایکسپٹنس ان کونٹینوینس اف کلینڈ ریلیشنشپ کوئی کونکلوزن ہے ڈوکیمنٹ کریے نیچر اینڈ سکوپ ریزلٹنگ فرم کنسلٹیشن میں سیمپل بتاؤں H E A L M E ٹھیک ہے پہلا ایتھکل ریکوئرمنٹ اس کو ڈوکیمنٹ کر لو ٹھیک اسی میں انڈیپینڈنس ڈوکیمنٹ کر لو ایکسپٹنس ان کونٹینوینس اف کلینڈ ریلیشنشپ ڈوکیمنٹ کر لو اور لاسٹ کے آج کنسلٹیشن کو ڈوکیمنٹ کر لو ان چار چیزوں ڈوکیمنٹ کر لیجئے ایتھکل ریکوئرمنٹ انڈیپینڈنس پس ہر جگہ کونٹیوزن جوڑتے ہیں نا کونٹیوزن کونٹیوزن اور یہاں کنسلٹیشن کیا اس سے نکلنے والے کنسلٹیشن کرنے کے بعد جو بھی نیچر اس کو باو ڈیسائیڈ کرنے گا اس کو آپ ڈوکیمنٹ کر لیجئے یہ ہو گیا یہ آپ کا ٹو ٹو ٹوینٹی کمکلیٹ آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں آڈیٹ ڈوکیمنٹیشن کی دیکھو جی آڈیٹ ڈوکیمنٹیشن کیا کہتا ہے آڈیٹ ڈوکیمنٹیشن کی میننگ کیا ہے it is a record of تین چیزیں آڈیٹ پروسیجر پرفارم آڈیٹ ایویڈنس اوپٹین آڈیٹ کونٹیوزن جو پروسیجر پرفارم کیے وہ جو ایویڈنس اوپٹین کیے وہ اور جو کونٹیوزن رو کیے وہ آڈیٹ ڈوکیمنٹیشن میں کیا کیا آسکتا ہے آڈیٹ نوٹ بک آڈیٹ فائل کمپلیشن میمورینڈم کریسپونڈنس سگنیفیکن میٹر کی سمری چیک لیسٹ لیٹر آف کنفرمیشن یہ سب کے سب کیا ہے آل دیز آر ایکزامپل آف آڈیٹ ڈوکیمنٹیشن ٹھیک ہے بچھے اب ایک بات بتائیے اس ایسے کو آبجیکٹیو کیا ہے بھئی ڈوکیمنٹیشن کیوں کرتے ہیں تو ہیو اپروپریٹ ریکارڈ سفیشن ریکارڈ کی جو بھی کام آپ نے کیا اس کے پروپر ریکارڈ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ نے ایسے کو مانا ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے کہ آرڈٹ کو پلین اور ایگزیکیوٹ کیا گیا اس کا آپ کو آبجیکٹیو پورا کرنا ہے دیکھو جی ڈوکیمنٹیشن کرنے کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلے پلیننگ میں ہیلپ ملے گی پروپر سپر ویزن کر پائیں گے آپ ایمپلوئی کے ورک ساتھ میں ایکاونٹیبیلٹی تیہ کر سکتے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر آپ ڈوکیمنٹیشن کرتے ہیں تو ایویڈنس تو کریئٹ ہو ہی رہا ہے کل کو اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوتا ہے اگینس دا کمپنی تو آپ کے پاس چیزیں پڑھی رہیں گی وہاں پر ایز ایز ریکارڈ تو انسپیکشن انویسٹیگیشن میں مدد کرے گا اور کچھ چیزیں جو کانٹینی ایمپورٹنس کا کام کرتے ہیں پہلے سال آپ کو میمورینڈم دیا کمپنی نے میمورینڈم کو سنبھال کے رکھئے دوسرے سال بھی کام آئے گا تیسرے سال بھی چودہ سال بھی پانچو سال بھی کام آئے گا اگر میمورینڈم چین نہیں ہو تو دو پانچو سال سال سیم رہے گا ہر بار نیام میں مرینڈم آننے کی ضرورت کیا چی نا تو جو کانٹینی ایمپورٹنس کے میٹرے نے اسے ریکارڈ کر پائیں گے آپ چی ایویڈنس کے طور پر کام کرے گا انسپیکشن میں ہلک کر پائیں گے ساتھ میں کیا ہوتا ہے جیسے تو پیکنگ اپ لنک آف ورک چی گے نا تو پلیننگ میں مدد ملے گی ڈائریکشن سپر ویزن دے پاؤ گے میں تو ہمیشہ یہاں سے کنیک کر دیتا ہوں آپ جی آرڈ نوڈ بوک یہاں سے کنیک ہو گیا لنک آف ورک سے آرڈ فائل کنیک ہو گیا ریکار پروگرام کے ثورو انہیں بتا پاؤ گے audit کرنی کیسے ٹھیک نا سارے پوائنٹ سکس ہو جاتے ہیں ہنسی کوئی ڈککت نہیں ہیلس سن پلیننگ دیریکشن سپر ویزن اکاؤنٹیبیلٹی تائے کر پاؤ گے لنک آف ورک پک کر پاؤ گے ایویڈنس کری ہوگا کانٹی زیادہ کرنا کم کرنا کرنا بھی یا نہیں کرنا میجر تین ہوتے باقی اور بھی ہیں پہلا ہے سائز آف انٹیٹی دیکھو جی سائز اگر کمپیلیٹیب ہائی ہے کمپیلیٹیشن زیادہ کرنا پڑے گا کمپلیکس سٹی آف انٹیٹی اگر نیچر آف ٹرانزکشن زیادہ کمپلیکس ہیں تو یہاں بھی ڈاکیمنٹیشن زیادہ کرنا پڑے گا اگر ریسک ہائی ہے ڈاکیمنٹیشن زیادہ کرنا پڑے گا اگر انٹرنل کنٹرول سسٹم ویک ہے ڈاکیمنٹیشن زیادہ کرنا پڑے گا آرڈیٹ ایویڈنس زیادہ سگنیفیگنٹ ہے تو آرڈیٹ پروسیجر مال لو انٹرنل ایویڈنس لیا تھوڑا بہت ٹھیک چل جائے گا اور بھی کر لیا لیکن اگر ایکس ترنل کنفرمیشن لے رہے ہو تو اس کیس مجھے دوکیمنٹیشن تو کرنا پڑے گا اور آرڈیٹ ٹول کون سے لگا رہے میتھوڈ جی کیا ہے اب جیسے آپ آرڈیٹ ٹول لگا لے تو ڈوکیمنٹیشن پھر اس میں کرنے کی ضرورت نہیں آرڈیٹ ہو جائے گا آرڈیٹ اگر نہیں ہوتا سیپریٹ کرنا پڑے گا تو یہ کچھ آسطار باتیں ہیں جو فیکٹر ڈوکیمنٹیشن افیکٹ کریں گے سائز کمپلیکسٹی رم افیکٹیو نیچر آرڈیٹ پروسیجر اور آرڈیٹ ٹول سین میتھوٹ کمپلیشن میمورینڈم کیا ہوتا ہے بچھے جب آرڈیٹ کمپلیٹ جاتی ہے تو آرڈیٹ ایک ڈوکیمنٹیشن کی سمری بناتا ہے آرڈیٹ ڈوکیمنٹیشن سمری بھی کہتے اسے اس میں کیا آرڈیٹ کی بہت ساری چیز ڈوکیمنٹ کی تو کیا ہوگا جب آرڈیٹ کمپلیٹ کر لگے نا تو جب آپ آرڈیٹ سمری نکال ہوگے تو پتہ رگ جائے گا ایمپورٹن بات یہ تھی ہم نے ایسے آرڈیٹ کیا کچھ رہ گیا تو اس کا ایویدنس کٹھا کر لگے اور جو ہو چکا ہے تو کوئی لکھ نہیں تو کیا ہوتا ہے اسے کمپلیشن میورینڈم اس لئے کہتے ہیں جب آرڈیٹ کمپلیٹ ہو جائے گے تو کہیں نہ کہیں ایک ریویو کر پاؤ گے اور دیکھ پاؤ گے آپ نے پراپر ڈاکیمنٹیشن کیا ہے نہیں کچھ رہ گیا تو مانگ بھی سکتے کمپلیشن میورینڈم اور ڈاکیمنٹیشن سمری سے دو نام سے جانتے ہیں اگلا ایک بات دھیان رکھئے بچے ہمیں نہ significant matters اگر بات کریں جیسے میں آپ سے اوپر کہا کہ ہمیں کیا کیا ریکار کرنا ہوگا اب یہ اسی بات ہے چی اب جیسے میں آپ سے کہ کرنا ہوگا ہم نے یہاں بھی دیکھا significance of audit evidences تو بہت کچھ ریکار کرنا پڑتا ہے اگر آپ بولیں کی کیا کیا ریکار کرنا ہے سب سے پہلے ریکار کروگے nte of the audit procedure کون سے procedure کتنے اور کب اور کیسے perform کرنے ہے یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے result result of audit procedure اسے بھی document کرنا پڑے significant matter کون سے arise ہوئے اسے بھی record کرنا پڑے گا اور significant professional judgment کون سے ہے اسے بھی document کرنا پڑے گا documentation چار چیزوں کا ہوگا nte result of the audit procedures significant matter اور short میں اسے کہتا ہوں spj چار چیزوں کا documentation کرنا پڑے گا nte result of audit procedure significant matter spj پہلی بات کون کون سے matter کو significant matter مانے گا کوئی بھی ایسا matter جو significant risk رس کو rise دے گا جس کے قرآن significant risk ہو سکتا ہے وہ significant matter ہے 315 which requires special consideration of the auditor ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایس matter جو significant risk کو rise کرے گا پہلا وہ دوسرا کہیں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ financial could be material miss stated جھ تو بیٹے جھان رکھنا وہاں پہ اس case میں جو matter ہوگا significant ہوگا تیسری بات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے assessment کیا تھا risk ریپ کہتا ہوگا اس ریپ کو revise کرنا پڑے گا اگر ریپ کو revise کرنا پڑے گا تو matter normal نہیں matter significant ہے پہلا کوئی بھی matter جس significant risk کر ہوگا چھیک ہے نا کہیں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ financial could miss stated significant risk کر ہوگا significant matter کہلائے گا آپ کو لگتا ہے ریپ revise کرنا ہوگا significant matter کہلائے گا آپ کو ایسا لگتا ہے auditor کو کہ اپنے procedure لگانے میں difficulty آ رہی ہے significant matter ہے مالک اور پانچ ماں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر report modify ہو سکتی ہے تو matter کہلائے significant matter 5 case matter matter کو significant matter مانے گے پہلا وہ matter جس significant risk arise ہوگا دوسرا result of procedure جس سے آپ کو لگتا ہے کہ mm ہو سکتا ہے اگر auditor کو لگتا ہے ریپ revise کرنا پڑے گا چوتھا difficulty آرہی ہے وہاں پہ ٹھیک نا procedures کو apply کرنے میں پانچ ماں there can be modification in پانچ cases میں آپ مانیں گے the matter is significant matter چھیک جی شیل ہو جی کوئی ڈککت نہیں done جہاں رکھنا significant risk material missus statement revision of rare چھیک نا difficulty in applying the procedures اور modification in the report چھ چل fp جے کب مانے کے سر تین case میں جب auditor management کے judgment کی reasonableness چیک کرے گا تو جو auditor اپنے judgment form کرے گا وہ judgment کہہ لائے گا SPJ significant professional judgment when auditor conclude the reasonableness of the judgment of the management پہلی بات دوسری بات جب auditor کو ایسا لگتا ہے کہ document document authentic نہیں ہے وہ conclusion جب auditor form کرے گا کہ کوئی invoice میں گھڑی ہے تو وہ significant professional judgment ہوگا تیسرا auditor کو خود لگتا ہے کہ یہ matter SPJ ہے تو SPJ ہوگا when the rational of the auditor conclusion کہ matter SPJ مانا جائے تو مانیں SPJ تین case میں SPJ مانیں گے جب auditor conclusion form management judgment کو لے کر جب auditor conclusion form کر document authenticity کو لے کر اور جب auditor کا خود کو لگے گا SPJ ہے SPJ ہے تو دھیان رکھنا ہے یہ تین case میں SPJ ہوگا یہ 5 5 case میں significant meter ہوگا ٹھیک ہے اب بات کرتے جی SQC 1 case میں 230 بہت بڑھا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں SQC SQC 1 کیا کہتا ہے سر جس دن complete ہوئی audit 60 جن کے سندر assembling کرنی پڑے گی 7 years سک سمحال کے رکھی ہے audit documentation auditor کی property ہے اگر auditor is not bound to share the working papers or the copies نہ branch auditor bound stat auditor کو working paper دینے کے لئے نہ stat bound CEO TCWG کو working paper دینے کے لئے تو auditor is not bound to share his documentation branch auditor is not bound to provide the working paper to the company auditor ہا اپنی اچھ سے دینا چاہو دے دو اپنے کوئی ڈکت نہیں ہے ایک بات اور سر assembling جب آپ کریں گے تو پلس مائنس ہو سکتا ہے گیا بلکل ہو سکتا ہے سر دی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی کاغج دو بار تین بار آپ نے ایک کاغج رکھ لیا فوٹو کاغ کر وال لی پرن نکال لے تین بار ریپیٹ ڈاکی مینٹ ایک رکھو باقی اٹھا دو آپ کو لگتا ہے ایک بار کنفرمیشن لیا دوبارہ فیر کنفرمیشن لیا تو دوبارہ والا ٹھیک تھا سپر سید کر گیا پہلے والے کو سپر سید ڈاکی مینٹ اگر انگیج مینٹ ٹیگ کے ساتھ اٹھا کب 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 کری پہلی باد تو مینٹ ڈیلیے ڈیلیڈ ریپی دوکی مینٹ سپر سید دوکی مینٹ سپر سید سید دوکی مینٹ ڈیلیو کب 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 آگه کب چار ڈیب چیų چلے ڈیوس میں بھی ڈک کتنی ہے ٹھیک ہے جی تو آگے بڑھتے ہیں اور کوئی ڈاکیمنٹیشن کرنا ہے سر دیکھو جی ڈاکیمنٹیشن کرتے ہیں میجر چار چیزوں کا ڈیو آف دا پروسیجور ریزلٹ سکنیفیکنٹ میٹر اور ایس پی جے اور ایک چیز کڈاکیمنٹیشن کر سکتے ہیں جو بھی سکنیفیکنٹ میٹر آپ کے ڈسکشن ہوا ہیں مینجمنٹ ڈیجنالوجی کے ساتھ اس کا ڈسکشن اس کا ڈاکیمنٹیشن کر لیے سگنیفکن ڈسکشن کہہ سکتا ہوں میں ٹھیک ہے ساتھ میں اگر آڈیٹر کو ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی کارنوش وہ کوئی سٹینڈر کی بات نہیں مان پایا he has to depart from the relevant requirement of the سٹینڈر تو سر یہ بات دیو دوکیمنٹ کرے گا کہ جی میں وہ سٹینڈر تو نہیں مان پایا لیکن alternative procedure perform کر لیا میں نے ٹھیک ہے سو departure from standard اور تیسری بات اگر report date کے بعد auditor نے کوئی بھی procedure perform کیا کوئی conclusion draw کیا report date کے بعد تو وہ documentation کر لے گا چار چیزوں پا تین چیزیں بسی کلی کیا کیا کن situations میں اس نے وہ evidence لیا ہے کون سے procedure اس نے perform کیے ٹھیک ہے اور کب documentation کیا گیا اور کس نے کیا documentation ٹھیک ہے نا مطلب circumstances کیا تھی کون سے procedure آپ نے perform کیے کون سے evidence آپ نے خٹا کیا وینڈ and by whom the changes to documentation were made and reviewed ٹھیک ہے نا تو دھیان رکھنا بچے other documentation کیا سکسے پہلی بات significant discussion کو document کر لو departure from standard report date کے بعد کچھ بھی آپ نے کیا ایسا report date کے بعد کوئی نیا procedure perform کیا نیا کچھ بھی کیا ہے تو دھیان رکھئے document کریں گے تین چیزوں کو کون سے حالات تھے آپ نے کون سے procedure perform کیے کون سے evidence اکٹھا کیا اور کس نے اور کب changes کے documentation میں کیا بھائی obvious سی بات ہے نا جب نیا کوئی procedure perform کروگے تو documentation میں پلس کروگے نا تو آپ بتائیے ہمارا article ہے Mr. Sonu Sonu نے کیا report date کے 10 دن بعد documentation میں add کر دیا اس نے اور میں نے review کیا تھا اس کو خود پی پی وہ سکتا ہے engagement partner ٹھیک ہے تو کل ملا کے کیا کیا document ہوتا ہے بھائی nt result significant matter SPJ significant discussion departure from the essay اور any any evidence obtained any conclusion wrong اور any procedure performed after the report date ٹھیک ہے تو کل ملا کے ساتھ چیزیں document کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے آپ کا چوتھا standard کونسا ایسے 230 ٹھیک ہے جی بڑیا چلیے جی اب شروع کرتے ہیں بچہ باڑی 260 260 کیا بولتا ہے دیکھیں 260 بات کرتا ہے بھائی communication و تی سی ربلو جی دیکھو auditor کو نا تی سی ربلو جی کے ساتھ two-way communication establish کرنا پڑے گا two-way communication as in دیکھو auditor کو کچھ باتیں بتانی ہے کچھ باتیں پوچھنی ہے اور two-way communication رکھنا ہے پہلی بات آپ تی سی ربلو جی کو communicate کریں گے کیا communicate کریں گے سر آپ کی جو responsibilities ہیں in relation to the financial statement پہلی بات auditor will communicate his his responsibility to the ڈی سی ربلو جی regarding the financial statement اب صحیح یہاں پہ دی ہوئی آپ دیکھیں auditor کی responsibility کیا ہے جی financial statement کو لے کر auditor کی responsibility ابھی ہے financial statement کو لے کر opinion form کرنے کی کیا financial statement جو بنائی گئے ہیں کیا وہ ایس پر دی فارف ہیں تو بھئی آپ opinion دو گئے financial statement کو اور financial statement auditor نہیں بنائے گا financial statement تو بنائے گا management اور ٹی سی ربلو جی ہی prepare کرتا ہے ٹی سی مینجمنٹ اور oversight جس کی ہوتی ٹی سی ربلو جی کی تو بتائے گا پہلی بات auditor جو اس کی responsibility ہے financial statement کو لے کر کیا responsibility ہے to express an opinion ایک بات ضرور جاند رکھئے auditor اگر opinion express کرتا ہے financial statement کو لے کر تو اس case میں ٹی سی ربلو جی کی liability ختم نہیں ہوتی management کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی جو ذمہ داری management کی ہے وہ ذمہ داری management کی رہے گی management یا ٹی سی ربلو جی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ تو auditor نے audit کر دی ہمارا کیا رول ہے کہہ رہا ہے auditor اپنی opinion express کرے گا وہ بات ٹھیک ہے but this will not relieve the management or ٹی سی ربلو جی from its responsibilities تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ تو آپ بتائیں گے آپ کی ذمہ داری کیا سر آپ نے بولا to communicate clearly with ٹی سی ربلو جی the responsibilities of the auditor کونس responsibility وہ یہاں نہیں چلیا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات کہہ رہے ہیں آپ ٹی سی ربلو جی کو timely observations بتائیے arising from knowledge that are significant مطلب کل ملا کے آپ باتیں بتائیے the matters which are significant تو پہلی بات اپنی responsibility بتائیے بھی دوسری بات کہہ رہا ہے significant باتیں بتائیے بھی responsibility کیا وہ تمہیں لنک کر دیا آپ ذرا significant چیزے لنک کر دیتے ہیں significant چیزیں کیا ہوتی ہے سر what are the significant findings significant چیزیں ہیں پانچ پہلی بات auditor کا opinion regarding the significant qualitative aspects یہ qualitative aspect آپ کس کو لے کر بات کر رہے ہیں entity accounting policies accounting estimate financial statement disclosure اگر آپ کو یاد ہو یہ آپ پڑھتے بھی ہیں کہاں پر پڑھتے ہیں یہ آپ پڑھتے ہیں ایسے 700 کے اندر qualitative aspect of the entities accounting practice accounting policy accounting estimate financial statement disclosure دیکھو کئی بات نا management bias behave کرتا ہے بھئی یہ دو transaction آئے ایک sales return کا ایک purchase return کا آپ کے سامنے آیا management کے سامنے دونوں record نہیں ہوئے تھے آپ نے sales return वार तुक्त तुक्त रिकॉर्ड कर लिया کیونکہ بھی یہ sales कम होगे sales कम होगे तो ultimately profit कर जाएगा लेकिन purchase return वार transaction आपने कम नहीं किया है यहां management bias जै और अगर management bias जै तो आप मानेंगे accounting practices में quality नहीं है तो कह रहा है जो भी आपका viewpoint है qualitative aspect of the entities accounting practice accounting policy accounting estimate disclosure वह आप बताईए पहली बात किसको को तूसरी बात significant difficulties जो भी आपको आई औरिट करते हुए तीसरी बात आप बताईए C point में अगर TCWG ही management समाल रहा है छोटी company में वहीं समालते हैं management DC रुट एक दुकान है तो दुकान के अंदर management DCWG दोनों सेम हैं अगर ऐसा नहीं है तो significant matters भी बताईए जो आपने management को भी बताए थे आप इसको भी बताईए अगर management को बता चुके और management दोनों सेम हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रिक लेगा ना इस तो लिखा हुआ है unless all of TCWG are involved in managing entity अगर दोनों सेम हैं तो सी वाला point नहीं बताना सी वाला point तभी बताना है दोनों अलग अलग है तो significant matter जो management को बताए थे वो TCWG को बता दो साथ में डबलू आर जो डबलू आर आप मांग रहे थे management से वह यहां आप बताईए किसको TCWG को साथ में तीन बते हुए significant सिग्निफिकंट कॉलिटेटिव आस्पेक्ट्स सिग्निफिकंट डिफिकल्टीज सिग्निफिकंट मेंटर्स डबलू आर चार होगा वैसे तो कुल मिला के पांच मांग कोई भी हाला जिससे आपको लगता है audit report का form and content effect होगा आपको लगता है motivated opinion देनी है बताओ TCWG को और अलग अलग ऐसे के अंदर पढ़ते भी है कि यहां बताईए यहां बताईए यहां बताईए टीसी डबलू जी को बताईए तो बताईए significant qualitative aspect of the entity's accounting practice accounting policy accounting estimate significant difficulty significant matters WR circumstances जो form and content effect करते हैं any other significant matter जो आपके judgment के साफ से दरूरी है बताना जो बताईए छे बात ने बताईए एक यही point काम करें मैं आपको बता रहा हूं qualitative relative aspects significant difficulties significant matters WR circumstances that affect the form and content any other significant matter चीक अपन उपन क्या पढ़ रहे थे उपर अपन पढ़ रहे थे भी objective 260 के 260 का पहला objective responsibility बताओ ठीक है तर बताएंगे 260 का दूसरा objective significant matter बताओ ठीक है तर बताएंगे 260 का तीसरा objective है टूबे communication रखो किसके बीच में और रिटर प्लेंट टीसी डिवलू जी टूबे communication अब सर्य टूबे communication कैसे होगा बात को समझेएगा यह है टूबे communication है और यहां में दिया हुआ टूबे communication ठीक है कि कहता है सर्थ अगर टूबे communication होना जरूरी है बिट्वीन डूबे अगर टूबे communication नहीं है वही बता रहा है आप नहीं बता रहे हो आप बता रहे हो वहीं नहीं बता रहे है टूबे क्या टूबे communication है अगर टूबे communication नहीं है दो चीदो को एफेक्ट आएगा पहली बात तो आपका रिस्क assessment दूसरी बात क्या एसे एविडेंस ले पाएंगे आप अब आप बार बार टीशी डालूजी से पूछ रहे हो वह बताएंगी रहा है उसर कहीं न सब्सक्राइब करेंगे रिपोर्ट टूबे communication जरूरी है अगर टूबे communication नहीं है अपने रिस्क को रिवाइस करिए सब्सक्राइब रहा है कि वो देखिए एक बात हो अब योगया डंग पीसी डबलूजी से भी जानकारी मांगिए जो जानकारी जरूरी है सब्सक्राइब के लिए तो अब्जेक्टिव है चार उसको बताइए आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी उसको बताइए सिग्निफिकन्ट फैंडिंग्स टूबे कॉमिनिकेशन रखlying और इंफोर्मेशन मांगे जो ए रिलिवेंट के लिए मतलब दो केसमें बताना है एकक एसमें पूछना है और एक एक में टूबे جس سے آپ کو لگ رہا ہے form and content effect ہوگا کوئی بھی حسن سکنیم کے انمیٹر جو آپ کو لگتا ہے بتانا ضروری تو آپ بتا دو کوئی رکھت نہیں ہے ایک بات اور یہ دھیان رکھئے listed company میں آپ کو independence کو لے کے بتانا پڑے گا کیا بتانا پڑے گا سب سننا دیں ہم سے listed company میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو بھی ہماری engagement team ہے اس نے ethical requirements کو مانا ہے regarding independence کہ آپ کو بتانا پڑے گا statement دینا پڑے گا پوری engagement team نے ethical requirements کو مانا ہے including independence regarding independence دوسری بات کوئی بھی relationship اگر فرم network فرم یا entity کے بیچ میں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ independence پہ effect آ سکتا ہے اس کے بارے ہم بتائیے اب مان لو آپ کی network form آپ کی network form کو assignment کرے client کا اور آپ اسی client کی audit کر رہے ہو so independence compromise ہو رہی ہے نا کہتا ہے کوئی بھی relationship جس سے آپ کو لگتا ہے there can be an effect on independence وہ آپ بتائیے اب چاہے وہ effect کیسے آئے گا یا تو آپ service دے رہے ہو audit یا non audit service آپ ہی audit کر رہے ہو آپ ہی assignment کر رہے ہو یا تو آپ ہی یا تو آپ audit کر رہے ہو آپ کی network from assignment دے رہی ہے کہیں نا کہیں کچھ نا کچھ ایسا ہے جس سے رکھتا ہے independence compromise ہو رہی ہے relationship which have thought on independence اس case میں دھیان رکھنا firm network firm entity اس میں آپ total fees بھی دیکھئے service بھی دیکھئے اور اس fees کے allocation بھی دیکھئے کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ final میں PE پڑھیں گے اس میں لیا ہوتا ہے سر کہ پتہ جل audit fees تو آپ کی چار لاکھ روپے ہے اور کوئی اور assignment دے دیا مال لوں اسی فارم کو یا اس کی network فارم کو اس کو فیس دے رہے چاریس لاکھ تو آپ کو بتا ہے وہاں نہیں ہے میں PE کے اندر اگر audit fees آپ audit کر رہے ہیں کسی کمتنی کی اور management consultancy دے رہے ہیں management consultancy تو management consultancy کی audit fees سیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ سر گڑھ بڑھ جالا کر دیا audit fees دکھا تو چار لاکھ رہے ہیں لیکن جب management consultancy audit fees جان مجھ کے جال دینا چاہتے ہو کہ opinion compromise کر رہا ہے auditor لیکن وہ دکھا تو نہیں گئے آپ جیادہ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے management consultancy رہے ہیں چاریس لاکھ روپے تو یہ disproportionate ہو گیا اور کیا safeguards ہیں threats کو eliminate کرنے کے لیے کھل ملا کے اگر بات کریں گے دیکھ اس والی سلائیڈ میں listed company میں ایٹی این فرم اس کمپیر ریکوائرمنٹ ریکوائرمنٹ ریکارڈ انڈیپینڈنس ریلیشنشپ جو ہے between the فرم نیٹوک فرم انڈیٹی اس ریزنیبر انڈیپینڈنس اس میں فیز بھی دیکھئے فیز جو انڈیٹی کے لئے آپ کام کر رہے اس component کے لئے component means branch subsidiary یہ سب چاہے فیز audit کی ہوگی ہے نور audit کی چاہے فرم دے رہیے نیٹوک فرم جھان رکھنا ریلیشنشپ دیکھنی ہے including فیز فیز انڈیٹی کے لئے کام کر رہے یا تو audit کا کام کر رہے یا تو فرم کام کر یا نیٹوک فرم کام کر یہ دیکھنا پڑے گا دوسرا save guards تاکہ threats کو دور کر سکے eliminate کر سکے چھیک یہ تو ہوگیا یہ list کمپنی کی یہ والی کہانی ٹھیک ہے اب یہ کیا لئے یہ سمجھ یہ یہ یہاں communication پرموٹ کریں اپنے اوپا دی پڑ significant findings جو بھی ہوں گی orally بتائیے اگر adequate نہیں تو writing بتائیے ٹھیک ہے significant findings orally بتائیے نہیں ہے ٹھیک تو writing بتائیے کوئی لکھ کمپنی میں independence والی بات writing mandatory ہے اور باقی ساری بات orally listed company میں independent کمپنی میں independent independence والا point کیسے بتانے ہویا listed company میں جھان لکھنا in writing regarding independence listed میں in writing ٹھیک significant findings جھان رکھئے اگر oral ٹھیک نہیں ہے آپ کو لگتا ہے oral adequate نہیں ہے تو پھر writing بات اکت تھوڑی ہے ٹھیک چھیک ہے last point documentation ایک بات دھیان رکھنا اگر writing میں communication کیا ہے تب اسی کو document کر لو اسی copy لیکن اگر oral communication کیا نا بیٹا oral communication میں دھیان رکھنا پھر آپ documentation میں لکھنا پڑے گا when and to whom they were communicated کب بتایا اور کس کو بتا یا یہ آپ رکھ کو بتایا کو بات کیا بتا کب بتایا کس کو بتایا documentation کرے تو اسی کو بی رکھ لکھ اگر یہ ہے 260 دھان رکھئے بچہ بادی سٹارٹ کرتے 65 کہتا دیکھئے 65 پہلے یہاں سمسٹ ہے دیکھو جی یہ auditor ہے ٹھیک ہے یہ examine کر رہا ہے financial statement کو auditor نے internal control بھی check کر نا ہے اور substantive ki اس نے designing بھی کر نی ہے ٹھیک ہے internal control جب وہ check کرے auditor تو دیکھے internal control deficiency ہے کیا اگر deficiency ہے دوسری پاس check کرے گا کیا deficiency significant ہے دیکھ اب بات کو سمجھ گا what is the meaning of deficiency in internal control کب مانیں گے internal control deficiency دو case میں internal control نہیں missing تو مانیں گے deficiency دوسرا internal control ہے تو صحیح لیکن اتنا competent نہیں PDC کر پائے miss statement PDC مطلب prevention detection correction internal control ہے تو صحیح لیکن اتنا competent نہیں ہے not so competent PDC کر پائے miss statement کی تو ان دونوں case میں آپ مانیں گے internal control deficiency پہلی بات missing ہے اس بات ہے تو صحیح بٹ competent نہیں ہے ان دونوں case میں آپ مانیں گے internal control deficiency کیا کریں گے کہ رہا ہے deficiency to order communicate کرے کس communicate کرے گا کہ رہا ہے significant or non significant سارے deficiency کس کو بتائیں گے سارے deficiency management کو دونوں deficiency significant تب بھی بتاؤ نہ ہو تب بھی بتاؤ اتنی بات دھیانک significant deficiency ہمیشہ writing بتائیں گے اور non significant writing oral کیسے بتا سکتے بھول کم مانے significant اے کم مانے significant نہیں اب اس پہ سن لو اگر وہ TCWG کو non significant deficiency نہیں بتانے TCWG کو صرف significant deficiency وہ بھی writing میں اس کو بتانا ہے writing اور oral بات بات بلکل لکھنی پڑے گی اپنی report میں یہاں پہ 200 55 کے لیے کہ میرا کام opinion دینے کا بلکل ٹھیک بات ہے auditor کا کام internal control opinion دینے کا نہیں ہے اس کا کام opinion دینے کا ان دینے کا نہیں ہے یہ آپ کو سپشٹ کرنا پڑے گا وہ تمہیں audit کر رہا تھا audit کے لئے میں نے internal control check کر نہیں تھے تا ki designing کر پاتا audit کرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ internal control deficiency ہے میں internal control check کرنے نہیں آیا میں check کر نے آیا ہوں financial opinion دوں گا وہ audit کرتے ہو جس کا پتا لگ گیا تو میں ریپورٹنگ کر رہا ہوں کہ deficiency ہے کتنا کلی اب دو بات سمجھئے گا اوپر کو بتا جی communicate کر نا def internet control یہ آپ کو بتانا پڑے گا جو بھی deficiency آپ کو audit کرتے ہوئے یہ objective ہے جب control missing ہے لیکن PDC نہیں کر سکتا اب مددے کی بات یہ سر significant deficiency کا کیا ہوگا دیکھو جی ایک بات ہمیشہ لہن رکھئے significant deficiency کیا ہے کہہ رہا ہے deficiency اور combination of deficiencies وہ اتنی important ہے کہ TCWG کو بتانی ضروری ہے what is the meaning of significant deficiency a deficiency combination deficiencies وہ اتنی competent ہے کہ TCWG کو بتانی ضروری ہے تو بتاؤ کوئی جھان رکھنا کی depends not only whether a miss statement has actually occurred but also on the likelihood that a miss statement could occur کہ miss statement ہو سکتا ہے اور miss statement جو magnitude ہوگا وہ بہت آئی ہوگا آسان شبدوں میں اگر deficiency ہے آپ یہ دیکھئے کیا وہ important ہے کیا وہ miss statement ہوگا اگر deficiency miss statement ہوا تو significant deficiency ہے وہ report کرنی پڑے گی TCWG کو میں آپ سے پہلے بھی کہا non significant بتائیں گے management کو لیکن TCWG کو اسے ریٹنگ مالی بتائیں گے ٹھیک ہے ایک بات اور دہان رکھئے اس میں اب ایک چیز اور سمجھئے اچھ ضروری نہیں ہے بات کو سمجھ نہ کہ miss statement ہوگا deficiency ہوگی اتنا ہے کہ deficiency ہوگی جو miss statement ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں جب بھی deficiency پکڑ ہوگا ہی ہوگا تو کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ deficiency ایسا ایسے میٹرز ہیں جس سے آپ ڈیسائیڈ کروگے deficiency significant deficiency ہے کیا deficiency ایک یا کئی significant deficiency ہے کیا کیسے ڈیسائیڈ کروگے examples of matters whether deficiency short ڈی بولا ہوا ایوہ کہتی ہے careful رہو mutual fund invest کرتے وقت ایوہ کہتی ہے careful رہو mutual investment کرتے وقت یہ مالا نمونک ہے پہلے 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 بات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھی یا deficiency current miss statement ہوگا future میں significant deficiency ہے چھیک آپ کو ایسا لگتا ہے there can be loss or fraud asset کو لے کر چھیک آپ کو لگتا ہے accounting estimate سبجیکٹیویٹی انوالو ہے چھیک financial statement کو جو amount ہے amount exposed amount zyada obviously deficiency will be significant volume of activity جتنی زیادہ activities exposed ہوں گی جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کنٹرول بھی کنٹرول بھی کھے جتنی زیادہ volume of activity ملے گا وہ ایمپورٹنس آف کنٹرول اب اس کے اندر بھی آئیں گے frequency of exceptions interaction of deficiencies short میں ہم کہتے ہیں eva کہتے ہے careful رو میچر فرمی investment کرتے پہلی بات estimate لگا پہ پہ سبجیکٹیویٹی volume of the transaction amount control over financial reporting fraud or loss written to assets mm ہو سکتا ہے frequency frequency of control اور last می تھا interaction with other deficiencies eva کہتے ہے careful رہو investment کرتے بات mutual fund میں eva estimate میں subjectivity involved ہوگی وہاں مانی گے significant deficiency volume exposed amount exposed estimate volume amount control over financial reporting fraud loss assets investment i mt interaction with other deficiencies mm frequency अब यहाँ वापस देखिए amount exposed to deficiencies eva को हो गया eva कहते careful रहो यह careful किस किस टाहिम पर control over financial reporting f f fraud or loss of asset i i i मतलब interaction with other deficiencies mutual fund invest करते बहुत बढ़िया अब सब financial reporting के अपनी importance है controls की अब यह financial reporting में कौन सर्क किस चीज़ को लेकर किस चीज़ को लेकर financial reporting general monitoring controls control fraud को लेकर significant accounting policy को लेकर control for transaction with rps control significant transaction outside the normal course of business और financial reporting control control अरे general monitoring control fraud control rp control significant transaction normal course of business control ठीक financial reporting process को लेकर control इसे पर आएगा ठीक ना फिनाइचल reporting पर माल में आप last time फिर बोल रहूं estimate जहाँ involved है subjectivity complexity volume exposed amount exposed control over financial reporting fraud or loss इसेट इंट्रेक्शन अधर अधर deficiencies एम एम जो बता दिया आपने frequency of the exceptions ठीक है आगे बढ़ते है अच्छा यह आपसे दिया हुआ इस आप इंडिकेटर तो significant deficiencies इन इंट्राइल इंडिकेटर से और उपर है और इंडिकेटर करेगा कि significant है या नहीं मैं बढ़ते कह रहा हूँ यहाँ महाँ मत चिपका दिना यहाँ इंडिकेटर डॉक्टर करेगा क्या deficiency significant है तो यह पॉइंडिकेटर और नीचे इंडिकेटर है मेरी डॉक्टर तो कल एक इसके chances बहुत हाई आने के उसके कंपरिजन में इवा हमें बिमारी हमें है बिमारी हमें है significant deficiency internal control में ठीक है internal control में significant deficiency इसलिए जाते है मेरे doctor मेरे doctor बोले तो बोले तो बोले तो यह भी बहुत simple वैसे पिष्टे वाले पॉइंट बहुत simple है कब माने कि significant efficiency सर अगर management financial reporting process को oversee तक नहीं कर रहा है management inability to oversee oversee preparation of financials significant deficiency है control environment ineffective है ineffective कर दो इस इस ए entity जो रैप परफॉर्म करता है रिस असमेंट परफॉर्म करता है वो है तो सही रेकिन ineffective है significant risk था फिर इन effective response भाइंग किया ineffective response to significant risk और disclosure है सामने आपके mm में अगर mm में disclosure है ए mm का disclosure प्यूर्ण मैं जोड़ी पहले क्या हो तो होगी होगी यह बद्ध्यान रखना significant deficiency है तो इसका मतलब यह नहीं कि mm हो गई होगा बट अगर mm है तो significant deficiency होना निश्यद है चिक मेरी doctor यह लिखे हुए points management की in ability की भाई वो oversee ही नहीं कर पाया ठीक evidence जहां पे मैंने आपको बोला evidence भी है किस चीज़ का evidence है evidence है कि आपने ineffective control environment ठीक आर से rap absent absence of rap identity आर से rap है तो सही लेकिन ineffective rap है ठीक है तो management identify नहीं कर पा आज़न केस ineffective response to identify significant risk और D से क्या भी disclosure of MM मैं disclosure बात ही कतम जाती है ठीक है और rap मैंने आपको बताई दिया ठीक है बस यह जान रखना कि कब मानेंगे control environment ineffective है कब पहली बात अगर significant transactions जिसमें management financially interested है बड़े-बड़े contract management अपने भाई-बंदों को दे रहा है और यह बात TCWG चेक भी नहीं कर रहा है not appropriately scrutinized वाले TCWG आप क्या बालेंगे ineffective control environment परते से ना बिंटर पर चेक्टर में control environment कर दे एक point आता सब्सक्राइब क्रिटीशी दूजी का participation चेक homecat अब बात को समझे दूसरा identification of management fraud management ने fraud किया आपका control नहीं पकड़ पाया और आपने significant deficiency पहले है बताई थी management को previously communicated management ने ठीक नहीं की सब remedy direction नहीं ले पाया तीन case में आप पानेंगे ineffective control management कब-कब significant transactions जिसे financial management financial इंट्रक्चर टीफिन लूजी scrutinize नहीं कर रहा है identification of management fraud जो control आपका नहीं पकड़ पाया आपने significant efficiency पताई थी पहले भी लेकिन ठीक नहीं की कुल मिला कि मेरी doctor वस्यावाद ध्यान रखना जो evidence वाला point इसमें 3 point लिखने बढ़ेंगे 123 बाकि रिख्दो कोई रिक्कत नहीं है ठीक है कुल मिला आप यह ध्यान रख्याद ते रिख्दो और इवा ने कहा investment mutual fund बाकि इस standard कोई ऐसी ऐसी दम वाली बात नहीं है कुछ्चा आने के chances हाई है मैंने पहले बढ़ा दिया आपको other writing मैं आपको ठीक है यह भी आपको expressing the opinion effectiveness of the internal control system और एक बात ध्यान रखिए वो जितने भी deficiency उसने देखी है वो audit के द्वरान देखी है उसने audit की deficiency बता लगी उसने बता लिया 265 done ठीक है चलिए जो बच्चों एंड कम्टी ये एक फॉर्म जियान इंड कम्टी अब दो फॉर्म एक साथ आती है auditor बनके और कहती है जी हम AO Limited की audit करेंगे अगर statutory auditor एक से जादा है बच्चे तो ये कहलाएंगे joint auditor of the company क्या कहलाएंगे joint auditor of the company अगर इस जाद auditor आपके एक से जादा है तो joint auditor उन्हें मानना पड़ेगा तूड बन लाइन जी joint auditor का simple मतलब है अगर audit करते है एक से जादा auditor दो या उस से उपर auditor तो उन्हें आप बोलेंगे joint auditor जो audit वो करेंगे उसे आप बोलेंगे joint audit ठीक है तो सर काम का बडवारा कैसे करेंगे काम का अडवारा तीन तरीके से कर सकते कह सकता है पहले 6 मैने काम मैं चक कर लूँ बात की 6 मैने गाप कर लो ठीक है टाइम पीनिट के साब से बोलेंगे यार एक काम करता हूँ north west और central मैं देख लेता हूँ east और south आप देख लो geographical area के साब से बोलेंगे एक काम जितना में डिवीजन करोगे सब राइटिंग में होगा in the work allocation document और इसे साइन करेंगे सारे joint auditor और जो भी काम का आप बटवारा कियोगा आप TCWG को बता जीजन बिंग उसे पता होना चाहन common strategy सारे joint auditor में involved होंगे common WR लेंगे common engagement letter देंगे ठीक न तो there will be joint strategy all the joint auditor will be involved in planning and they will obtain they will provide a common EL and they will obtain a common WR छीक है न joint planning joint strategy common engagement letter common WR ले writing में और बताना है TCWG को ठीक एक बात जानल के report file करने से पहले joint auditor mutual discussion करेंगे अपनी opinion share करेंगी क्या होना चाहिए एक joint discussion के बाद ही report final होगी generally joint auditor common opinion form करते generally generally लेकिन अगर लगता है opinion mismatch कर रही है मानलो यार आपके दो orator है ठीक है A कह रहा है मैं unmodified दूँगा B कह रहा है मोडिफाइड दूँगा एक opinion बाखियों सब्सक्राइड नहीं होगी आप unmodified दो मैं तो modified ही दूँगा चीए ना तो कोई रिक्कत वाली बात नहीं है आप अलग-अलग opinion दे सकते अच्छे आप अलग-अलग दीजे मेरे साथ joint auditor A है और उसकी report unmodified इसका मतलब यह बच्छे आप अलग-अलग opinion दीजे कोई दिक्कत नहीं रेकिन अपनी opinion में दूसरे की report का जिक्र कर देना रिफरेंस देना A अपनी report में B का रिफरेंस दे लेगा की B ने modified दी बच अपनी report में A का रिफरेंस दे लेगा की A ने unmodified दी यह रिफरेंस जाएगा EOM परेग्राफ में दोनोग auditor के चीग ना तो आप separate opinion दे लेस workload रहेगा expertise बढ़िया आएगा time से completion होगा important area छूटेगा नहीं multinational company इसके local auditor असानी से मिल जाएगा कोई लिक्कत नहीं global लोकल auditor हो जाएगे तो कोई attention ही नहीं तो कहता है expertise की sharing हो जाएगी less workload है quality बढ़ेगी high level assurance मिलेगा timely competition भी हो जाएगा multinational company के लिए local auditor को appointment करना सारे important area cover हो जाएगे और कही healthy competition हो तो भंग से काम करे auditor लेकिन नुकसान बहुत है सर नुकसान यह कि coordination की issue आते है दो अलग अगर different standing में एक नई form एक बहुत पुरानी form है तो कही psychological issues रहते importance नहीं रहते कई बार आप और कही communication barriers भी आ इगो के issues भी रहते है तो कहता है सर psychological barriers होंगे अगर form अलग अलग लेवल पे खड़ी होती है फीज sharing को लेकर डिस्पूट सकता है भाई मैं आप ने कम किया ठीक है और अगर बहु दो करेगा तू करेगा करता कोई नहीं तो ब्लेम में बहु जो common इरिया वो इग्नोर जाते है ठीक एक बात ध्यान लगन अगर joint auditor को को कोई बी ऐसी बात पता लगती है जो दूसरे joint auditor के लिए relevant है तो बात दूसरे को बता देगा लेकिन फाइन से पहले भाई आप पी एंडल चेक कर आपको सेल पर बड़ी लगी तो आपका साथी है joint auditor वो inventory चेक कर रहा उसको बता काम को चेक करने के लिए बाउंड नही है आप मच चेक करो यार वो क्या कर रहा से करने जो आप के उसके काम को review करने लिए ठीक है अच्छ कुछ केसे ऐसे है जहा joint auditor jointly liable है और कुछ ऐसे जहा वो separately liable है सब liable कब होंगे common area of work common डवल आर लिया होगा common audit procedure perform किया होगा common evidence किया होगा common डवल लिया होगा एक joint auditor ने बाकि बात बाकि सब ने agree कर गया सब के सब लाइब लोंगे उस case में common area हो चाए common opinion हो common conclusion हो common discussion कि कोई भी matter जो एक ने बताया है बाकि सब को बाकि agree कर गये और audit report के content की बात हो और अगर कोई भी confirmation सब ने join के लिया है तब common discussion common confirmation common area of work common opinion common conclusion any matter brought by one auditor in the attention of the other तो बागि सब करेंगे तो सब के सब लाइब है अच्या several responsibility कब होगी सब मतलब individually वो liable कब है specific area of work ठीक है individual opinion देंगे तब individual आपने compliance check किया individual आपने discussion किया individual आपने procedure perform किया अगर joint auditor कोई branch कर रहा individually तो उस branch में गलबड़ी निकली तो सिर रहा है individual conclusion individual opinion इस पैसे वे गया ओप ठीक है जी चल यह तो यह हो गया जी आपका टूड़ लाइन खतम ठीक इसमे एक चीज बाकी है यह वाली मैं अभी 300 के साथ लिंक कर आपके रैप का एंटी आप कौन सा रैप परफॉर्म करना वाले हो 315 के अंदर ठीक ना उसको अपने प्लैन में डालना पड़ेगा आपको एंटी ऑफ रैप जो रैप परफॉर्म होता 315 अप पढ़ेंगे इसके बाद ठीक ना उसका आपको प्लैनिंग अंदर बताना पढ़ेगा दूसरी बात भीया परफॉर्म करना 315 के अंदर रैप के तहर परदे रिस्क कैसा है रिस्क पता लगए रूप सबस्टेंटिफS 315 परफॉर्म की रूप मतलब मैं कहता कौन پروسیجر کتنے اور کب پرفرم کرنے اور تیسری بات اور کوئی پروسیجر اگر پرفارم کرنا ہے آپ نے کسی بھی ایسے کے ساتھ سے ٹھیک ہے نا تو اسے بھی آپ یہاں ڈال دیں تو تین چیزیں آئیں گی پلان کے اندر انٹی آف ریپ انٹی آف سبسچانٹیف پروسیجر انٹی آف ایک ایسے پروسیجر ٹھیک ہے تو ابجیکٹیف کیا عالی تین سو کا تین سو کا ابجیکٹیف ابھی آپ پلان کرنا تاکہ آرڈٹ کو ڈھنگ سے پرفارم کر سکے ایفیکٹیو مینر میں چھیک ہے جی چل بڑیا اگلا ایک بات دھیان رکھنا پلیننگ کرنے سے پہلے پی ایکٹیوٹی پر فارم کرنی پڑے گی پی ایکٹیوٹی کیا کہتی ہے بچے پی ایکٹیوٹی کہتی ہے آپ چیک کریے کیا کمپلائنس کیا گیا ہے ایتھیکل ریکوائرمنٹس کا جو دو سو بیس میں دی گئی ہیں وہی والی دو سو والی ہیں آپ چیک کریے کیا کلائنٹ ریلیشنشپ کو ایکسپ کیا جا سکتا ہے ٹو ٹو ٹونٹی کے اندر اور آپ سمجھئے ٹرمز ایگیجمنٹ کیا ہے دو سو دس کے حساب سے تو پلیننگ کرنے سے پہلے تین تھام تکنے پڑیں گے ٹو 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 ٹی چیک کریں گے تو ابھی پلاننگ کریں گے اور پھر آپ بنائیں گے سٹریڈیجی دیکھو ایک بات دھہم رکھو اگر آپ کو لگتا ہے یار ایتیکل ریکوائرمنٹ ابھی پوری ہو رہی شاید بات میں دکت کرے کلائنٹ لالچ دے یا کچھ بھی کرے تو اسٹریڈیجی اکارڈنگلی بنانی پڑے گی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اپنے پاس کتنی ٹیم ہے کتنے لوگ کتنے ریسورس ہے اسٹریڈیجی اکارڈنگلی بنانی پڑے گی تو پی ایکٹیوٹیز دیکھ کر پی ای اس کا جو ریزلٹ آئے گا اس کی ادھار پر سٹریڈیجی بنے گی تو جیسی پی ایکٹیوٹی کا ریزلٹ ہوگا ویسی آپ سٹریڈیجی بناوگے ٹھیک ہے سٹریڈیجی بناتے وقت اور کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے سب ہاں آبیس سی بات ہے آڈٹ پروسیجر کون سے پرفارم کنوگے روپ ریکھا ٹھیک ہے پروسیجر کیسے ڈیپلوئی کروگے ہاو ٹھیک ہے اور ساتھ میں کون سے میٹر آپ کو سگنیفیکنٹ جو اگزامین کرنے ہے پانچ باتیں سٹریڈیجی میں آنی چھئے ریزلٹ آف دہ پی ایکٹیوٹیز ٹرمز آف انگیجمنٹ اینٹی آف دہ پروسیجر کیسے وہ ریسورٹس آپ لگا ہوگے مطلب کون سے کہاں پہ کیسے اور کون کون سے مین سگنیفیکنٹ میٹر ہے جس کو آورٹ میں فوکس کرنا ہے یہ اپنے کو پانچ باتیں سٹریڈیجی میں دھیان رکھنی پڑیں گی اب ایک بات دھیان رکھیں بچوں کافی امپورٹنڈ ہے پلیننگ کوئی ڈسکریٹ فیس نہیں ہے یہ چلتی رہے گی یہ چلتی رہے گی ٹھیک ہے نا یہ 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 کیا ہوتا ہے پچھلے سال کے آورٹ کمپلیٹ ہوگی نا تو اس سال کی پلیننگ شروع ہو جائے گی اور اس سال کے آورٹ کمپلیٹ ہونے تک پلیننگ چلتی رہے گی کونٹینیوز اس سال کے آورٹ کمپلیٹ ہونے تک تو پچھلے سال کے آورٹ کمپلیٹ ہوگی پلیننگ شروع ہوگی پلیننگ کیپس آن کونٹینیوین کیپس آن کونٹینیوین ٹھیک ہے ایک بات دھیان رکھی ہمیشہ کبھی بھی کبھی بھی ٹھیک ہے پلین جو ہے وہ سیم نہیں رہتا اسٹریڈیجی جو ہے تو سیم نہیں رہتی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بدلا ہو ہے تو آپ اسٹریڈیجی چینج کریے اگر آپ اسٹریڈیجی چینج کرتے ہیں تو اکورڈنگلی آپ کو پلین بھی چینج کرنا پڑے گا میں ہمیشہ کہتا ہوں سکت اسٹریڈیجی is the part of plan plan broader head اسٹریڈیجی چینج کی پلین اپنی آپ بدلے گا ٹھیک ہے نا بچے تو دھیان رکھنا اگر کوئی بھی unexpected event آتا ہے کوئی چینج آتا ہے تو auditor کو اپنی سٹریڈیجی چینج کرنے پڑے گی وہ سٹریڈیجی چینج کرے گا تو plan اپنے آپ چینج ہوگا he will modify the strategy and the plan ٹھیک ہے ایک بات دھیان رکھنا نیا evidence ملا plan چینج کر دیا ایک بات ہمیشہ دھیان رکھئے یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا جب auditor کے پاس جو جانکاری ابھی ہے اور جو جانکاری ملی ہے اس کو اگر دونوں میں فرق ہے آپ کے پاس جو evidences تھے اور جو آپ کو ملے اگر دونوں میں فرق ہے تو آپ کو strategy accordingly چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا تو اگر information جو آپ کو ملی ہے that is significantly different from the information available to you have to change the strategy you have to change the plan چل یہ یہ بھی ہو گیا done آگے بڑھتے ہم سمجھیں بچے دھیان سے یہ سب ابھی connected ہے بہت بڑا standard ہے ٹھیک ہے نا تو ہاں یہ بھی سب میں پورا complete کروں گا جو connected باتیں پہلے وہ کرا رہا ہوں ٹھیک ہے چلی ایک بار strategy established ہو جائے گی ٹھیک ہے تو plan develop ہوتا رہے گا اس میں کوئی رکعت نہیں ہے کیونکہ strategy is the part of plan ٹھیک ہے میں بولوں گا سر یہ discrete phase نہیں ہے اور نہ یہ sequential ہے کہ پہلے strategy بعد میں plan پہلے plan بعد strategy they are interrelated strategy evolve ہوگی plan اپنے اب evolve ہوگا تو they are not sequential they are not discrete they are not sequential they are interrelated آپ ایک میں بدلاؤ کرو گے دوسرے میں اپنے آپ چینج ہوگا دوسرے میں اپنے آپ چینج ہوگا ٹھیک ہے جی اب ایک بات اور ہم 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 ہاں جی سر ایک بات بتائیے ہم planning کے features کی بات کر رہے تھے پہلی بات ہم نے گئی planning discrete phase نہیں continue process ہے پچھلے سال کا audit complete اس سال شروع اور اس سال کا audit تک چلتا رہے تھا ٹھیک ہے ایک بات ہو auditor اگر چاہے تو اپنی جو planning ہے وہ discuss کر سکتا ہے کس کے ساتھ entity کے management کے ساتھ تاکہ اسے بتا سکے کہ ہم نے کون کونسا کام کب اور کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کی مدد کر پہے آپ کو record available کرا پہے آپ کو assets دے پہے آپ کو registers دے پہے ٹھیک ہے نا اسی لیے آپ چاہے mandatory نہیں ہے may or use آپ چاہے تو discuss کر سکتے ہیں ایسی کوئی ڈککت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ discussions ہوتے رہتے ہیں لیکن strategy اور plan بنانا یہ auditor کی responsibility ہے یہ responsibility auditor کی ہے تو آپ اگر management سے discuss کر رہے ہیں اپنی strategy اور plan تو ایک بات کا دھیان ضرور رکھیں اتنا زیادہ بھی discussion نہ کر دیں کہ management کو سب کچھ پتہ لگ جائے اور وہ advance میں ready ہو جائے کہ آپ کب کیا کرنے والے ہو تو آپ share کرو management سے اپنی planning لیکن care is required کہ effectiveness compromise نہیں ہونی چاہے کہ سب کچھ بتا کے بیٹھ گئے وہ ساری صفائیاں پہلی کر کے بیٹھ گیا management چھیک ہے نا یہ اچھا اب یہ advantage کے audit planning کے فڈا بٹ سے بولو پہلا important area پہ focus رہے گا چیزیں چھوٹیں گی نہیں کام کو supervise کر پاؤ گے دیکھ پاؤ گے ان کے کام کو systematic طریقے سے audit ہوگی direction supervision ہوگا چھیکے نا coordination proper ہوگا تو there will be appropriate relation to the important areas problems کو resolve کر پاؤ گے timely basis پہ organize اور manage کر پاؤ گے engagement کو ٹھیک ہے engagement team member کا selection کر پاؤ گے آپ ان کی capabilities کے حساب سے direction supervision دے پاؤ گے آپ engagement team member کو اور ساتھ میں جو بھی باقی آپ کے branch ہیں subsidiary ہیں associate company auditors ہیں ان کے ساتھ coordination کر پاؤ گے with the auditors of the components and the experts also چھیکے نا تو بھائی important area پہ focus ہو گیا problems کو potential level پہ resolve کر لیا organize system head کر لیا آپ نے audit engagement کو engagement team member کا selection properly کر لیا ان کے کام کو آپ نے director supervise کر دیا اور coordination کر دیا with the auditor of the components and the experts چھیکے جی چھیک یہ ہو گیا done اب آگے بڑھتے ہیں جی direction سپردار review کی بات کرتے ہیں دیکھو جی simple سی بات ہے آپ کو بتاؤ جو NTE ہے نا engagement team member کے کام کو آپ چیک کرو گے ٹھیک ہے نا وہ کچھ factors پہ depend کرے گا وہ کونسے factors جس پہ depend کرے گا پہلا size and complexity of entity بلکل ٹھیک بات ہے اگر entity چھوٹی ہے تو ETM کے کام کو تھوڑا شورٹ میں بھی چیک کریں گے تو چلے گا دیکھو یہ انٹی بڑی ہے تو ETM کا کام بھی زیادہ ہوگا تو comparatively supervise کرنے کا جو پروسیجر وہ تھوڑا سا systematic ہونا چاہیے کونسا کام وہ کر رہے ہیں area of the audit جس کو آپ supervise کرنے والے ہو risk کیسا ہے وہاں پر اور اگر آپ engagement team member کی کام کو direct اور supervise کر رہے ہو تو ان چار باتوں کا دھیان رکھئے size and complexity area of the audit RMM کیسا ہے اور وہ team member کی capabilities اور competence کیسی ہے چھیک ہے جی چھلی ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہتا ہے جی strategy بناتے ہیں نا آپ تو اس سے auditor کو help ملتی ہے کس چیز میں help ملتی ہے جی کونسے resources deploy کرنے ہیں strategy میں وہ طے کر پاتا ہے کہ یہ میرے article ہے کتنے article جائیں گے audit کرنے کے لئے ٹھیک ہے کونسے resources کہاں deploy کرنے specific audit area کہ یہ تین لوگ کام کرو آپ revenue check کر لو دو لوگ assets check کر لیں گے liability or expenses amount of resources کتنے لوگ inventory physical verification میں رہنگ کتنے cash verification میں کتنے cut-off procedure یہ سب لکھا ہوا ہے نیسے example ٹھیک ہے کب کب deploy کرنے میں نے آپ سے کہا چلو ویسے آپ کرتے لوگ کتنے smart کو سارا کام چھوڑ کے cut-off میں جاؤ inventory اور cash verification میں آجاؤ یہ وات ٹھیک ہے اور کیسے manage کرنا ہے سپروائز کیسے کرنا میٹنگ ہوں گی بریسنگ کریں گے آپ منت میں دو میٹنگ ویٹ میں ایک میٹنگ سی ایسی 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 آفیس باتیں کونس ریسورس deploy کرنے کونس ریسورس کس ایریا بھی deploy کرنے کتنے deploy کرنے اور کیسے director supervise کرنا یہ چیزیں سٹریڈجی میں auditor کو help کرتی ہیں ساتھ میں کہتا ہے سر کچھ باتیں ایسی ہیں جو consider کرنی ضروری ہیں plan بناتے وقت plan بناتے وقت بہت بیسک چیزیں ہیں جیسے کی آپ کون سا ARP perform کرنے والے ہو صحیح بات ہے کون سا legal framework لگ رہا ہے client کے اوپر materiality کیا ہوگی کیا experts کا involvement ہے اور rap کون سا ہوگا دیکھو یہ list بہت لمبی ہے 5 بات آپ major لکھ سکتے ARP کون سا law لگ ہیں اور other assessment procedure risk assessment procedure چھیک نا چلو جی یہ تو ہو گیا done آپ کا آتے ہیں initial audit engagement میں سمپل سا 500 کے اندر آپ کو بتاؤ گا بھائی اگر آپ نے پچھلے سال audit نہیں کیا تو کسی اور نے audit کی ہے audit ہو ہی نہیں تو پھر آپ دو چیزیں دیکھتے دو چیزیں audit شروع کرنے سے پہلے یہاں پر 300 کے اندر planning کرتے وقت پہلی بات again 220 لگنا ہے کیا آپ وہ audit accept کر سکتے ہو یہ آپ دیکھنا پڑے گا دوسری بات آپ نے پچھلے سال audit کی نہیں یا تو کسی اور نے کی ہے audit ہوئی ہی نہیں اگر کسی دو چیزیں یہ اتنا وہ نہیں لیکن پھر بھٹی ہے 300 کافی بڑا ہے 300 نا this is very lengthy chapter point اس میں provision ڈال دی سارے سارے planning کے کچھ چیز جو لیک صرف chapter میں کر آتا ہوں وہ ہے باگی maximum چیز یہ ہی پہ آگئی آپ ساری ساری ٹھیک جی چلیے جو matter significant ہوں گے اس میں orator زیادہ energy لگائے more energies will be devoted to the significant matters ایسے کون سے matter significant مان رہے تھے 230 کے اندر مان رہے تھے اب یہاں پہ بھی matter significant مان گیا کب کب مان گے volume of transaction ٹھیک ہے جہاں پہ ایسا لگتا ہے سار اپنے کو control پہ ریلائے کرنا پڑے گا دوسری پر لگتا significant industry development ہے اندرس ریگلیشن change ہوئے ریپورٹن ریکوائرمنٹ ہوئے سب آپ کو لگتا ہے فرس چینج ہوئے آپ کو لگتا کوئی اور development ہوئے change in law اور یہ سب بہت سیمپل سا point ہے تو اگر OR بہت ڈیو 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 ہوا کنی موضوع مسئول ہے تو کیسا بکنیوں کو پوچھا ہے کشید ہی معلوم ٹھیک ہے کیا بگر آپ نے کوئی آر اینگیجمنٹ بھی پر فارم کیے ہیں انٹیٹی کے لئے نولیج کے اندازہ انگیجمنٹ وہ بھی آپ کے لئے کام آ سکتا ہے ماللہ آپ آرڈٹ کر رہا ہے آپ نے ریو انگیجمنٹ بھی کیا ہے تو ریو انگیجمنٹ سے وہاں سے بھی ہلپ مل سکتی ہے اور اور بھی اگزامپل دی رہو ہیں کہہ رہا ہے ہوتا ہے پریریس آرڈٹ بھی آپ نے کی ہو اس طرح کنٹول کا آئیڈیا رکھ جائے تو یہ دو ذرا کچھ ہے نہیں اس میں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں دھیان لکھنا یہ دو ڈیسکشن میں اس پورے پیج میں باقی انٹی ڈیزائن کرنا پڑے گا انٹی کے ساتھ اپنے کو بتا ہے بھائی کہ جہاں ہائی ڈسک آف ایم اے وہاں پہ اپنے کو زیادہ ڈیا زیادہ ٹائم زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا وہ اپنے کو سٹریٹیجی بنانے پڑے گی خاص کر جہاں پہ ہائی آر ایم ہوگا وہاں پہ ایکسپیجنس ٹیم میمبر سٹریٹیجی بنانے پڑے گا یہ سب کچھ اپنے کو جھان میں رکھنا پڑے گا سٹریٹیجی بناتے وقت ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی ڈن اب آگے بڑھتے ہیں پلانی اکٹیوٹیز میں آتے ہیں پلانی اکٹیوٹیز میں سٹریٹیجی ایک بار بن گئی پلان پھر اپنے پڑے گا سٹریٹیوٹیز میں سٹریٹیوٹیز میں سٹریٹیجی بنانے پڑے گا یہ اس سے کریکٹن کریکٹ پہلے آیا کرتا ہے اب تو آتا نہیں کہ پلان اس مور ڈیٹیل دنے سٹریڈی جی ایک بات اور ہے کہہ رہا ہے پلان جب بنائیں گے تو پلان میں تین باتیں آئیں گے یہ اوپر بھی تھا سٹارٹنگ میں تین باتیں ڈی اوف ریپ ڈی اوف فیپ ڈی اوف پیپ ڈی اوف پیپ یا آپ ریپ مطلب اسیسمنٹ پروسیجر فیپ مطلب فردر پروسیجر فردر مطلب بھئی آپ کا کمپلائن سبسٹینٹیف اور کوئی بھی پروسیجر جو آپ کو پرفارم کرنے ہیں نیکوارڈس ودہ ایسے ٹھیک ہے ریپ فیپ اور ادھر پروسیجر خوب ایس پردہ ایسے تو اس میں آئیں گی چیزیں ٹھیک ہے تو لگ بگ یہ تو ہو گئی یہ کہانے ڈن ٹھیک ہے ساری چیزیں ہو گئی ختم تو یہ ہو گیا آپ کا پلاننگ کا سینڈرڈ ڈن چلیے چلیے بچوں شروع کرتے ہیں ایسے 315 315 کی اگر آپ بات کرے تو ایسے کا ٹائٹل بڑا سیمپل سا اگر آپ دیکھو تین سو پندرہ کا ٹائٹل ہے جی آئیڈنٹی فائنگ اینڈ ایسسنگ the risk of mm identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity its environment and internal control تو بھائی سب سے پہلے آپ یہ سمجھنے 315 کا objective کیا ہے 315 کا objective ہے risk کو identify کرنا اور صرف identify نہیں کرنا assessment بھی کرنا risk کا ٹھیک ہے ساتھ میں اگر آپ کو risk آپ identify کر لیتے ہیں risk کو آپ assess کر لیتے ہیں تو ultimately آپ کو response design کرنے پڑیں گے مطلب آسان سیمپل سی بات ہے آپ نے internal control دیکھنا ہے آپ نے risk دیکھنا ہے اگر risk آپ کو پتہ لگ جاتا ہے تو آگے کے substantive کی روح پر ایک خواب طے کریں گے ٹھیک ہے جی تو دیکھو سیریسی بات ہے اگر آپ risk کو identify کرنا چاہتے ہیں تو risk ہوگا دو level پہ پہلا ہے financial statement level level دوسرا assertion level ٹھیک ہے بچھے دیکھو assertion level کا مطلب ہے جب risk کسی particular assertion کو لے کر ہوگا it can be for completeness for existence لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ risk صرف ایک assertion تک سیمیت نہیں ہے multiple assertions کو effect کر رہا ہے کہ pp کے existence میں بھی رکھا تھے inventory evaluation میں بھی رکھا تھے data کے discloser میں بھی رکھا تھے تو ہم بولیں گے risk financial statement level پہ ہے تو financial statement کے جو risk ہے this is more pervasive اور جو آپ کا assertion level کا risk ہے this is comparatively less pervasive ٹھیک ہے نا دیکھو جی جہاں تک assertion کی بات ہے وہ financial statement ورے ڈاپک کے اندر میں کرتا ہی ہوں تو assertion میں آپ کو یہاں نہیں پڑھوں گا وہ ہم financial statement میں کر لیتا ہے جہاں تک بات ہے significant risk کی sir what is the meaning of significant risk دیکھو یہ دو component ہے اس کو آپ کو identify تو کر نہیں ہے جہاں تک significant risk کی بات ہے کہتے ہیں وہ risk جو auditor کا special consideration demand کرے گا which requires special audit consideration of the auditor اسے بولیں گے significant risk مطلب normal efforts جس رسک کا پتہ نہیں لگا سکتے اس کے لیے آپ کو special procedures perform کرنے پڑیں گے اسے بولتے ہیں significant risk risk significant ہوگا چھے cases میں when risk is the risk of fraud جب رسک ہوگا rpt کو لے کر جب رسک ہوگا complex transaction کو لے کر جب رسک ہوگا unusual transaction کو لے کر جب رسک میں آپ کو ایسا لگے ہے subjectivity involved there can be uncertainty اور جب رسک ہوگا significant economic development کو لے کر چھے رسک میں آپ مانیں گے significant risk risk is the risk of fraud risk rpt کو لے کر ہے complexity of transactions کو لے کر رہے unusual nature کے transactions کو لے کر رہے significant economic development ہے اور اگر subjectivity involved in 6 cases میں the risk is significant risk where risk آپ کا اگر ہے تو کیا وہ ہمیشہ risk وہی رہے گا کیا نہیں risk کو اگر آپ کو لگتا ہے نئے evidences آپ کو مل رہے تو بالکل آپ risk کو revise کریے کوئی رکھت نہیں you can revise the risk کو آپ کے پاس option ہے ایک بات اور اب آپ نے risk کو جی identify کر لیا بڑی سمپل سی پہلا ہے جی انسپیکشن بڑی سمپل سی پہلا ہے جی انسپیکشن دوسرا ہے اے آر پی تیسرا ہے observation چوتھا ہے inquiry سب سے بہلے بات کرتے ہیں inquiry کی سر inquiry کس سے کریں گے بتائیے ایک ایک کر کے چلتے ہیں ٹھیک ہے جہاں تک inquiry کی بات ہے جی انقوائری انقوائری آپ کو کرنی ہے انٹرنلی تی سی ربلو جی کے ساتھ آئی ٹی پرسونلز کے ساتھ ان ہاؤز لیگل کاؤنسل لوگا اس سے بات کریے سیلز مارکیٹنگ کی لوگوں سے بات کریے ٹھیک ہے انٹرنل اوڈٹ پرسونل سے بات کریے ان سارے لوگوں سے آپ بات کریے ٹھیک ہے ٹی سی ربلو جی انٹرنل اوڈٹ پرسونل وہ ایمپلائیز جو کامپلیکس ٹرانزیکشن کو پروسس کر رہے ہیں ان ہاؤز لیگل کاؤنسل مارکیٹنگ سیل کے لوگ اور انفرمیشن سسٹم کے لوگ ان سے آپ کو انقوائری کرنی ہے پہلی بات دوسری بات صرف انقوائری سے نہیں ہوگا آپ کو انسپیکشن بھی کرنا پڑے گا سر انسپیکشن کس چیز کریں گے آپ بتائیے دیکھو جی انسپیکشن جو آپ کو کرنا ہے وہ انٹیٹی کے آپریشنز کا آپ جاؤ گے پرمائیز کو انٹیٹی کو دیکھو گے کیا وارکنگ چل رہی کیا مارفیکچرنگ کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے دوسرے کمپنی کے ڈاکیمنٹس دیکھئے انٹرنل کنٹرول مینولز وغیرہ ہوں گے وہ دیکھئے تیسرا مینجمنٹ جو ریپورٹ بنائے گی وہ آپ دیکھئے ٹھیک ہے نا بورٹ ریپورٹ ہے کوئی اور ریپورٹ بنا رہے ہیں انوال ریپورٹ بنانے ہیں وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں چوتھا ہے انٹیٹی کی پرمائیز دیکھئے پلان کی فیسیلٹیز دیکھئے ٹھیک ہے تو آپریشنز کا انسپیکشن ڈاکیمنٹ کا انسپیکشن ڈیپورٹ کا انسپیکشن پرمائیز اور پلانٹ فیسیلٹیز کا انسپیکشن تو بچے یہ ہو گیا ان کوئری یہ ہو گیا انسپیکشن اور عبضرویشن اب بات کرتے ہیں ای آر پی کی جی ای آر پی میں کیا کرنا ہے ہم نے دیکھو جی ای آر پی کی بڑی سیمپل سی بات ہے میں آپ کو بتاؤ اے آر پی میں آڈیٹر کو ریپ سیپ پرفارم کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے نا سبسٹینٹیم اینٹیکل پروسیجر وہ چیزیں جس کا آپ نورملی پتہ نہیں لگا پاتے کئی بار اے آر پی پرفارم کر کے آپ ان چیزوں کا پتہ لگا پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اے آر پی میں آپ کو ٹرینڈ ملتے ہیں چیزیں ملتی ہیں ٹھیک ہے نا اور اے آر پی میں آپ کو پتہ ہے جب آپ پانچ سو بیس پڑھتے ہیں کہ اے آر پی میں صرف فائنینچل ڈیٹا کنسیڈر نہیں کرتے ہیں فائنینچل اور نون فینینچل دونوں ڈیٹا کنسیڈر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اے آر پی میں کوئی ویریشن ہے کوئی سگنیفیکنٹ فلکچویشن ہے تو اس کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کوئی آنیکسپیکٹڈ ریلیشنشپ ہے کہ بھئی لگاتار سے آپ کی بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ہر مہینے میں یا ہر سال بڑھتی جا رہی ہے اس سال سگنیفیکنٹ ڈیکلائن ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے چیزوں کا ٹھیک ہے تو کہتا ہے اگر آپ پرفارم کرتے ہیں اے آر پی کو تو آپ کو وہ چیزیں پتہ لگیں جس کا آپ کو نوملی پتہ نہیں ہوگا دوسری بات جب آپ اے آر پی پرفارم کریں تو فینینچل اور نون فینینچل دونوں ڈیٹا ہوں گے ساتھ میں انویزول ٹرانزیکشنز کے بارے میں آپ کو پتہ چلے جس کا آپ کو نورملی پتہ نہیں لگ رہا تھا اور ساتھ میں ان ایسپیکٹڈ ریلیشنشپ ٹھیک ہے جس کا آپ کو نوملی ڈیٹیکشن کرنا مشکل تھا اے آر پی کے ثوری ویل گیٹ ٹو نو اور کہیں نہ کہیں میں ہمیشہ بولوں گا کہ اے آر پی کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایک براڈ انیشیل انڈیکیشن دیتے ہیں کہ کیا مٹیریل میں سے سٹیٹمنٹ ہے کیا صرف اے آر پی کے دم پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹیل میں سٹیٹمنٹ ریپورٹ موڈیفائی کر دو اے آر پی کے ریزلٹس پروائیڈ آنلی آ براڈ انیشیل انڈیکیشن کی کیا مٹیل میں سے سٹیٹمنٹ ہے تو اس کیس میں صرف اے آر پی سے مت کونکلوڈ کرنا اے آر پی کے ساتھ ساتھ اور بھی انفرمیشن کنسیڈر کرنی ہوگی ٹھیک ہے نا اور بھی انفرمیشن کنسیڈر کریں گے ٹوگیدر ویڈ ریزلٹ آف اے آر پی تو اوریٹر کو ہیلپ ملے گی in understanding and evaluating the results تو اکیلے اے آر پی کے ریزلٹس پر conclude مت کرنا اے آر پی کے ریزلٹس کے ساتھ ساتھ together with the other information you shall conclude ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا آپ کا اے آر پی انکویری انکویری observation ٹھیک ہے جی باقی سب تو ہو چکا ہے ایک بات دھیان رکھئے کئی بارے study met سیدھا question پوچھتا ہے کہ rap is a continuous process of gathering and analyzing the information اور rap میں اوریٹر کا ججمنٹ بھی کام آئے گا یار یہ بات نہ آپ دوستوں میں پڑ چکے ہوتے ہو کہ اوریٹر کا ججمنٹ کب کام آئے گا لیکن لیکن پھر بھی institute question پوچھتا ہے کئی بار کہ rap is a continuous dynamic process of gathering and updating and analyzing information explain مطلب اتنا بیکار question سیدھا کا سیدھا بکش question کہ rap is continuous dynamic process ہے آپ سمجھائیے اب سمجھانا کیا ہے جی سمجھانا یہ ہے جبکہ اگر institute نے پوچھنا تو کیا پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ بتائیے professional judgment کب لگتا ہے 315 میں rap کے بعد تو بچے وہ clear بھی ہوگا آپ بلکل ایسا question پوچھتے ہو مطلب ایسا لگتا ہے یار کئی بار کہ concept سبجی بندی بھٹنے چلے گے ایسا لگتا ہے کہ مطلب 45 question paper ہے ایک لائن اٹھا لی وہاں سے study mat پوچھ لیا ہے حد ہے تو اگر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ بتائیے professional judgment لگتا ہے RMN کو SS کریں گے تب materiality determine mine کریں گے تب accounting policy adequate ہے یا نہیں تب وہ matter جہاں special consideration required ہے تب expectation develop کرنے کریں گے آپ یہ آپی میں تب آپ کو پتا ہے پچھلے سالوں کو trend کو دیکھ کر اس سال کی expectation develop کرتے ہیں پھر comparison کرتے ہیں RMN کو respond کرنے کے لیے تب substantive procedure perform کرنے پڑیں گے اور sufficient appropriate ہے یا نہیں evidence اس کے لیے تو اچھے دھیان لکھنا اس case میں مطلب زیادہ تر 200 والے ہی point ایسے 200 والے لیکن پھر بھی کبھی آ جائے تو RMN materiality adequacy of accounting policy special audit consideration response to RMM evaluating the sufficiency and appropriateness of the evidence ٹھیک ہے جی تو یہ سب تو ہو گیا done تو identification ہو چکا ہے بھائی اب understanding the entity environment اور control سمجھنا پڑے گا جہاں تک entity سمجھنے کی بات انٹیٹی میں آپ کیا سمجھیں گے انٹیٹی میں آپ سمجھیں انڈسٹری نیچر اور ایکسٹرنل فیکٹرز کونسی انڈسٹری ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں سرکار کے اپنے نیم قائدے کیا ہیں regulatory factors وہ دیکھئے nature of entity اس پہ کیا کیا دیکھنا ہے وہ کونسا بزنس کرتے ہیں operation service sector ownership structure پرموٹر کے پاس کتنی شروع پبلک کے پاس کتنی ہے کس طرح کے investments وہ کر رہے ہیں اگر زبردست aggressive کام کر رہے ہیں تو risk بھی اتنا ہی ہائی ہوگا کس طریقے سے وہ financed ہیں جب زہرہ ترقیوٹی ہے وہ سب دیکھئے nature of entity میں چار باتیں operation ownership structure types of investment the company the entity is making and the way it is financed accounting policy سہی apply کی گئی ہے selection proper ہے consistency چوتھی بات strategies بزنس کی objective بزنس risk ایک بات دکھئے اور کس طریقے سے review کرتے ہیں اپنی ساتھ سب سے culture of honesty and ethical behavior ساتھ میں there must be controlled environment and you should understand the rap of the entity دیکھو جی چار پوائنٹ تو بڑے فلیٹ ہیں main سمجھنے لائک جو بات ہے وہ rap of entity کے اندر ہے دیکھو میں rap of entity میں سمپل سی بات بولتا ہوں جی ایک auditor کا اپنا rap ہے ایک entity کا اپنا rap ہے اگر entity نے اپنا rap perform کیا ہے تو auditor اس کے کام کو چیک کرے گا اس کے rap کو چیک کرے گا auditor entity کے rap کو چیک کرے گا اگر entity نے rap perform کیا ہے تو کیا entity کو business risk ملا ہے کیا what is the meaning of business risk کوئی بھی ایسا risk جب آپ کو ایسا لگتا ہے entity کو کیا اپنے objective پورے نہیں کر پائے گی اس کا audit سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا اپنا target ہے کہ آپ کو sale 2000 کروڑی کرنی ہے 1200 کروڑی ہے آپ کو لگتا ہے سال sale نہیں ہو سکتی آپ کو لگتا ہے number one آپ کو leading automator بننا ہے انڈیا کا لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ computer آپ کے far behind ہیں تو پیٹے کوئی بھی risk جو کسی بھی ایسا condition event कی قرارن آئے گا جس کے قرارن company اپنے objective پورے نہیں کر پائے گی اسے بولتے ہیں business risk تو کیا entity کے rap نے business risk کو پکڑا ہے اگر پکڑا ہے تو آپ measure کریے اسے کتنا business risk ہے اگر entity کے rap نے business risk کو نہیں پکڑا تو کیا auditor کے rap نے business risk کو پکڑا ہے کیا سب سے پہلے rap perform کیا entity نے اگر کیا ہے تو business risk کو پکڑا ہے کیا measure کریے نہیں پکڑا تو کیا auditor نے پکڑا ہے کیا اگر auditor نے پکڑ لیا entity یا نہیں پکڑا اگر آپ کو business risk نہیں پکڑا ہے اور auditor نے business risk کو پکڑ لیا تو سر کہیں نہ کہیں لچا تو ہی نا ساتھ میں آپ کو business risk نہیں ملا auditor کو بھی business risk نہیں ملا کوئی دکت نہیں ہے مجھے کرو no لچا entity نے rap ہی perform نہیں کیا لو جی تو کچھ مت کرو WR لو اور discussion کرو management کے ساتھ WR میں ان سے بولو کہ لکھ کے دے کہ ان کو کوئی business risk نہیں ہے ان کو کوئی business risk نہیں ہے بل discussion اور WR اگر آپ پر فارم نہیں کیا تو کیا تو میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے ساتھ میں آتا ہے جی risk in automated environment یہ تو ہم بہت بار پڑھتے ہیں بہت جگہ پہ تھی کہ نا undue reliance on the faulty software inaccurate processing of data potential loss of data unauthorized access failure to make changes in the master files ٹھیک ہے potential loss of data تو یہ miss use of parts by IT personnels تو یہ بڑا common ہے automated environment کے اندر بھی آتا ہے یہاں بھی آتا ہے internet کے اندر بڑے چپٹر میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہو گیا جی آپ کا 350 دیکھو جی ایسا ہے materiality کو apply کریے آپ the concept of materiality proper طریقے سے یہ سینڈر کو objective ہے what is the meaning of materiality کوئی بھی item جو کسی بھی user کے economic decision کو بدل سکتا ہے which can influence the economic decision of the user that item is a material item is a material item ٹھیک ہے اب کونی بات سمجھنا ذرا دھیان سے مان لو بچے پچاس ازار کا آپ نے materiality level رکھا ٹھیک ہے نا رکھ دیا سب کے لئے کہ یہ پچاس ازار کا item material ہے جو بھی اس سے اوپر ہوگا وہ material ہے جو اس سے کم ہوگا material نہیں ہے میرے لئے ٹھیک اب مان لیتے ہیں بچے آپ نے پانچ لاکھ روپے پہلے ہی رکھ دیا r&d کے لئے سب کے لئے پچاس ازار رکھا تھا اسے بولیں گے materiality level as a whole لیکن آپ کو لگا r&d میں بہت heavy expenditure ہو رہا ہے تو آپ نے کہا r&d کا میں تھوڑا سا ہائی رکھ دیتا ہوں تو یہ جو پانچ لاکھ روپے آپ نے r&d کے لئے رکھا ہے نا research development کے لئے یہ materiality level as a whole نہیں ہے this is materiality level for a particular transaction for a particular transaction such r&d پھر آپ نے بتا ہے کیا دیکھا آپ نے دیکھا چھے ہزار کے پچاس transaction travelling کے یہ individually تو immaterial ہے کیونکہ materiality level as a whole to 50,000 تو یہ immaterial ہو گیا لیکن جب آپ نے collectively دیکھا travelling expenses 3,000,000 کے نکل کے آ رہے تھے تو individually they are immaterial but collectively they are material but collectively تو آپ نے کیا کیا travelling expenses کے لئے materiality level کو کم کر دیا اور سیدھے چھے ہزار روپے تک لے آئے reduced materiality level for travelling expenses only is reduced level of materiality کو آپ بلوگے performance materiality performance materiality ٹھیک ہے نا تو materiality level as a whole 50,000 R&D کے لئے 5,000,000 for a particular transaction 6,000 travelling this is performance materiality پھر آپ کیا کرتے ہو آپ کہتے ہو یار میرے پاس ایک اور option یا آپ نے 50,000 روپے رکھا آپ کو لگا یار transaction چھوٹے چھوٹے ہی ہیں ذرا تر آپ نہ as a whole والے کو ہی بدلنا چاہتے ہو اگر آپ as a whole والے کو ہی بدلنا چاہتے ہو 30,000 کرنا چاہتے ہو as a whole کو ہی تو یہ جو آپ change کرو گے نا یہ کہلائے گے revised materiality سمجھ میں آ رہا ہے concept کیا ہوتے materiality level as a whole materiality for a particular transaction performance materiality reduced level of materiality اور اگر آپ متعلیٹی لے والے کو دوبارہ سا نیا مدللہ نئے سب کے لیے 30,000,000 جائے گا کئی بار کیا ہوتا ہے آپ اپنا amount fix نہیں کرتے آپ کہتے ہیں میں ایک پرسنٹ net profit کا جو بھی آئے گا وہ میلے متعلیٹی لیول ہوگا ایک پرسنٹ net asset کا جو بھی آئے گا وہ میلے متعلیٹی لیول ہوگا ایک دو پرسنٹ سیل کا جو بھی آئے گا میرے متعلیٹی لیول ہوگا تو یہ ہے ایک پرسنٹ لگانا percentage اور پرسنٹ لگا رہے ہیں net profit پہ کبھی net asset پہ کبھی سیل پہ یہ ہے benchmark اگر کسی given benchmark پہ آپ percentage لگاتے ہیں تو اسے بولتے ہیں benchmark materiality کیا بولتے ہیں بچے benchmark materiality یہ term سارے ہیں سارے سارے سمجھ میں ٹھیک ہے نا تو دیکھو پہلے میں بتا رہتا ہوں benchmarking کی کہانی آپ کو سر سب سے پہلے با بتاؤ مجھے آپ یہ net profit ہوگا net asset ہوگا sale ہوگا کیا ہوگا اور کیسے try کریں گے کیا ہوگا کہتا ہے جی benchmark selection کے لیے نا پانچ باتوں کا دھیان رکھیں پہلا elements of financial statement تو it can be asset liability expenses کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ item جس میں user normally focus کرتا رہے profit آپ کسی بھی entity جو دیکھتے ہو تو پہلے profit ہی دیکھتے ہو نا کی profit making ہے یا نہیں اسے bench mark بنا سکتے ہو کئی بار ایسا ہوتا ہے پہ چلا کہ آپ نے ادھار ہی ادھار لی ہوئی ہے ادھار ہی ادھار لیا ہوئی ہے تو rather than focusing on profit asset پہ focus جو سمجھدار ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے کی asset ہوگا تو نکل آئیں گے سب بھی بار ادھار پہ کر دیں گے اگر asset نہیں ہوئی تو company company جو ایک نہ ایک دن تو بند ہوئی آئے گی تو بھئی آپ ownership structure دیکھئے اگر آپ کو لگا ہے solely financed by debt ہے تو user focus کرے گا asset پہ rather than earning تو پہلی بات ہو گیا بھئی ہے element of financial statement دوسرا ہو گیا item on which the user normally focus تیسرا ownership structure چوتھا ہوگا nature of entities کی life cycle کیا ہے بھئی نئے entity تو کہانی الگ ہے اس میں profits الگ ہوتے ہیں سیر الگ ہوتی ہے mid size ہے تو الگ ہوگا maturing entity ہے تو الگ ہوگا اور relative volatility of benchmark دیکھو بھائی میں ایک بات کہتا ہوں اب جیسے یہ start up ہے یا کوئی نئے entity یا کوئی sector ہی ایسا ہے جہاں profit کبھی بلکل high ہے کبھی بلکل لو ہے کبھی بلکل ہائی کبھی بلکل لو ہے تو یہ جو net profit ہے نا is very volatile اسے benchmark مت بنائے اگر آپ کا benchmark بہت زیادہ volatile ہے تو اسے benchmark مت بنائیے when PBT from continuing operations is volatile other benchmark میں بھی appropriate like like revenue کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پانچ چیزیں ہیں benchmark کے selection کے لئے چل ہو جی یہ ہو گیا اور کہہ گا پڑھنا ہے بھائی دیکھتے جاؤ performance materiality وہ item جو individually material ہیں لیکن اگر ساتھ جوڑ جائیں گے تو material کہہ رائیں گے اسی لئے auditor materiality level کو کم کر دے گا to a lower level تاکہ small item cover کر سکے تو ایک بات جھان لکھو پہلے small item cover نہیں ہو رہے تھے لیکن اب cover ہو رہے ہیں تو سیمپل سائز کہیں نہ کہیں بڑھ جائے گا نا آپ کا سیمپل سائز کہیں نہ کہیں بڑھ جائے گا اور smaller items جو رسک ہے کیا چک نہیں کیا چک نہیں کیا چک نہیں کیا چک نہیں کیا وہ رسک کم ہو جائے کہ آپ چیک کر رہے ہو performance materiality کتنی رکھنی ہے obvious ہی بات ہے آپ کا judgment سائے کرے گا اب ایک بات بتاؤ materiality level as a whole پچاس ہزار ہے آپ نے ٹرائلین اسپینسز کے لئے چھ ہزار رکھ دی performance materiality کوئی خرچہ دس ہزار کا ہے تو دس ہز دس ہز اب آف دا performance materiality بات لیس دن the materiality level as a whole دس ہز اب آف دا performance materiality بات لیس دن the materiality level as a whole تو وہاں پہ auditor limited procedure perform کرے گا کیا perform کرے گا بچھے limited procedure limited چھیک ہیں چھے سے اوپر پچاس سے کم بیچ میں کچھ بھی limited کیونکہ پچاس سے اوپر گیا تو سرک تو material ہو گیا نا سب کے لئے وہاں ایس انڈ اپٹین کرے گا ٹھیک ہے ایک بات اور materiality level میں کبھی بھی آپ کو ایسا لگتا ہے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد کی بھائی ایک ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ اماؤنڈ ہونا چاہیے تو آپ ڈیفرینڈ اماؤنڈ ڈیفرینڈ اماؤنڈ رکھو کوئی رکت نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ بلکل رکھئے کوئی رکت نہیں ہے اس کیس میں اگر آپ رکھتے ہیں تو اسے روائز کر دیں اگر آپ روائز کرتے ہیں تو کوئی رکت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے چل ہو جی ڈن ہوئی کہانی اگر روائز کروگے تو ڈیفرینڈ ایفرینڈ ڈیزائن کرنے پڑے گے آپ دیکھنے کیا وہ وہی ہیں یا آپ کو روائز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بات بات ڈاکیمنٹیشن کس کا کرنا ہے ڈاکیمنٹیشن کرنا ہے بھئی ڈیفرینڈ کیا ڈیفرینڈ کیا ٹھیک ہے نا ہی کوئی لقت نہیں چلیے ایک بات اور بھئی آہ سیری سی بات ہے مٹیلیٹی لیول ہائی ہوگا تو آڈٹ پروسیجر ہائی پرفارم کروگے پروسیجر زیادہ پرفارم کروگے تو رسک کیا ہو جائے کمپیلیٹیب لی کم تو آئیٹم کم مٹیل ہوگا چائے پانی خرچے آئے آپ چیک کروگے ہی نہیں تو رسک کمپیلیٹیب لی کیا ہو جائے گا ہائی تو کہیں نہ کہیں مٹیلیٹی اور آڈٹ رسک کا جو ریلیشن ہے یہ ریلیشن ہوگا انورس ریلیشن کیا ہوگا چوئے انورس ریلیشن there is an انورس ریلیشنش between the مٹیلیٹی اور آڈٹ رسک ٹھیک ہے نا تو اگر مٹیلیٹی ہائی ہے تو آبیئر سی بات ہے پروسیجر بھی ہائی ہوگے پروسیجر ہائی ہوگے تو آڈٹ رسک کمپیلیٹیب لی کیا ہو جائے گا ریڈیوز اور یہاں پہ وائسے ورسا ٹھیک ہے نا چلو جی اب ایک بات اور بچیے بھائی اسٹیج آف مٹیلیٹی مٹیلیٹی آپ پلاننگ کے وقت بھی پرفارم کریے اور پرفارمنس کے وقت بھی اور اپینین فارم کرتے بھگی مطلب تینوں اسٹیج میں چھوڑنا کچھ نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے نا بس ایک بات دھیان رکھنا مٹیلیٹی اگر پلاننگ میں استعمال کرتے ہو تو آڈٹر ججمنٹ فارم کر بائے گا اور ججمنٹ کہیں نہ کہیں آپ کو بیسیس دے گی مطلب آپ نے سٹارٹنگ میں مٹیلیٹی اول کنسیلر کر لیا ٹھیک ہے نا پلاننگ کریں گے تب بھی مٹیلیٹی لیول ڈال دیں گے آر ایم ایم ایڈنٹی فائی ایسس کرنا تب بھی مٹیلیٹی لیول کام آئے گا ریپ پر فارم کرتے وقت بھی کام آئے گا اینٹیے ڈیسائیڈ کرتے وقت بھی کام آئے گا تو اگر آپ مٹیلیٹی شروع میں ہی اور ریپ کیسے پر فارم کرنا ہے آئیڈنٹی فائی کرنا ہے ریسٹ کو وہ بھی آپ کر پاؤ گے تو اگر آپ مٹیلیٹی ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ریپ کا انٹری ڈیسائیڈ کر پاؤ گے سبسٹینٹیف کا انٹری ڈیسائیڈ کر پاؤ گے اور ساتھ میں بچے تیسرا کیا ہوگی آپ کا آئیڈنٹی فائی اور ایسس کر پاؤ گے آر ایم ایم کو ٹھیک ہے چل یہ جی اوہ 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 اچھا بینچ مارکنگ اچھا وہ دو پہنے وقت ہوتا دیا ایک بات ہو رہے ججمنٹ جو ہے مٹیلیٹی کا وہ حالات دیکھ کر کرتے ہو اور کئی بار کئی بار ساتھ میں سائیڈ اور نیچر آف میل سٹیٹمنٹ ہے دونوں دیکھ کر سائیڈ اور نیچر دونوں دیکھ کر ایک بات ہمیشہ دھیان مکنا جب بھی ہم مٹیلیٹی لیول ڈیسائیڈ کریں گے نا تو ہم کسی پرٹیگولر یوزر کو نہیں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے یوزرز کو ایسا گروپ کیا اتنے سارے یوزرز اگر فنینچل سٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو کتنا ہے وہاں ان کے لئے مٹیل ہوگا بیس ہیار ہوگا پچیس ہیار ہوگا تیس ہیار ہوگا تو جب بھی آپ مٹیلیٹی لیول تائے کریں دھیان رکھنا اس بیسس پہ تائے کریں سب کی نیڈ ویری ہو سکتی ہے کسی کے لئے بیس ہیار کا ایٹرمی مٹیل ہے کسی کے لئے دولہ کمی نہیں ہوگا تو یوزر کو ایسا گروپ دیکھو اور ایک بات دھیان رکھنا جب بھی آپ مٹیلیٹی لیول ڈیسائیڈ کریں یہ مان کے چلے گا اوریٹر مان کے چلے گا کہ یوزر پڑھا لکھا ہے اور وہ فنینچل سٹیٹمنٹ پڑھنا چاہتا ہے ساتھ میں فنینچل سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پریپیر کیے گئے ہیں ساتھ میں اگر کہیں بھی لگتا ہے کہ کوئی انسرٹینٹی ہے تو اسے رگرنائز کریں گے آپ اور یوزر ساتھ میں ایکنومک ڈیسیزن لے گا مطلب ہم یوزر کو نہ بے خوف نہ سمجھیں مٹیلیٹی لیول ڈیسائیڈ کرتے وقت ہم یہ مان کے چلے ہیں کہ یوزر ہے وہ ریزنیول نولیج اور وہ یہ مان کے چلے گا یوزر بھی ہم نے بولا تیسیر کا ایٹم مٹیلیل ہے تیسیر کیسے ڈیسائیڈ کیا یوزر کو سوچ کر ڈیسائیڈ کیا تو یہ مان کے چلیں گے کہ ہاں یوزر بھنے تیسیر کا ایٹم ہاں پروپرلی ڈسکلوز ہے نہیں چھوڑو یار دو ایٹم کیا چیک کریں گے چھوڑ چھوڑو تو یوزر جب چیزیں چیک کرے گا تو وہ لیول آف مٹیلیٹی پر دھیان دے گا جو آپ تیہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یوزر دیکھے گا کہیں کوئی انسرٹینٹی اور سرکرنائز کرے گا ساتھ نے اس کے ادھار پر اپنا ایک نومک ڈیسیزن لے گا تو جب بھی آپ مٹیلیٹی لیول ڈیسائیڈ کریں تو ان باتوں کا دھیان ضرور رکھیں ضرور ٹھیک ہے جی چھوڑی آگے بڑھتے ہیں اب لاسٹ باقی ہے ڈسکشن دیکھو جی جنرل ہم ایماؤنڈ کو دیکھ کے ہی مٹیلیٹی لیول تیہ کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے کوئی آئیٹم آپ کے ایماؤنڈ سے بلو ہو سکتا ہے ضروری نہیں وہ آئیٹم ہمیشہ ایم مٹیلیٹی لیول ہو آپ نے پچاس ایار کا ایٹم رکھا مٹیلیٹی لیول رکھا ہو سکتا ہے کوئی آئیٹم بیس ایزار کا ہو ضروری نہیں ہمیشہ ایم مٹیلیٹی لیول ہو تو جب بھی آپ دیکھیں جب بھی آپ دیکھیں جہاں لکھنا اس کیس میں آڈیٹر کو صرف سائز کنسیڈر نہیں کرنا آئیٹم کا وہاں پہ نیچر بھی دیکھنا ہے میس اسٹیٹمنٹ کا اور حالات بھی دیکھنے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سیچویشن سیویر ہے اور یہ باقی چیزوں کو بھی ایمپیکٹ کر رہا ہے تو وہی مٹیل ہو سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے جو ایماؤنٹ آپ نے ڈیسائیڈ کیا اس سے کم کا ایٹم ہمیشہ ایم مٹیل ہو اس کے ساتھ جو سرکمس چانسز ہیں اس کو دیکھ کر بھی آپ کو ڈیسیزن لینا پڑے گا سرکمس چانسز کیا ہے ساتھ میں نیچر کیا ہے اس کا اس کو دیکھ کر آپ ڈیسائیڈ کریے چلیے لیے دیکھو اجیے فائنینچل یہ اور جنرلی ہم بارہ مہینے کا مانتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر فائنینچل سٹیٹمنٹ آپ بارہ مہینے سے کم یا بارہ مہینے سے اوپر بناتے ہیں ان کیس بناتے ہیں تو مٹیلیٹی لیے پر اسی پیلٹ کے لیے ہوگا بارہ مہینے سے کم کا ہے بارہ مہینے سے اوپر کا جو بھی ہے اسی پیلٹ کے لیے ہوگا جس پیلٹ کے لیے آپ نے فائنینچل بنائے ہیں ٹھیک ہے نا بینچمارکنگ کے کیس میں ایک بات دھیان لکھئے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا auditor کا اپنا خود کا ججمنٹ لگے گا بھئی 1% لگانا ہے 2 لگانا ہے 3 لگانا ہے کیا لگانا ہے وہ آپ طے کریے کس پہ لگانا ہے وہ میں نے آپ کو 5 باتیں بتائیں ایک بات ہمیشہ دھیان لکھئے relationship ہوگی between the percentage and the chosen benchmark ٹھیک ہے جیسے comparatively آپ بات کریں تو percentage اگر آپ لگاتے ہیں profit پہ تو وہ comparatively high ہوگا اس percentage سے جو آپ revenue پہ لگاتے ہیں obvious ہی بات ہے revenue زیادہ ہے ہو سکتا ہے آپ revenue کا 1% دیکھیں اور ہو سکتا ہے آپ profit کا 5% دیکھیں تو وہ depend کرتا ہے نا کی benchmark کیسا ہے benchmark ہی آپ کی percentage تائے کرے گا بلکل سیکھ بات بول رہا تو benchmark اور percentage کے تو relation ہو گیا نا آپس میں اگر benchmark revenue ہے تو percentage अब 1% ہو گیا اور net profit 5% ہو گیا تو کئی نہ کہے percentage اور benchmark کے بیٹ میں relation تو ہو ہی ٹھیک ہے نا وہ example جو میں آپ کو دیا وہ نیچے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا جی آپ کا 320 بھی ختم ڈن ٹھیک ہے ڈن انگلی وہ اپنا response design کرے گا تو 330 کہتا ہے بھی یہاں ویسے بھی نئے سلیبس میں آیا ہے پہلے یہ تھا نہیں 315 کے اندر آپ نے risk کو identify کر لیا بہت بڑی ہے ہم نے کر لیا risk identify our understanding identity تو ہم نے جب risk identify اور assess کیا 315 کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے بعد auditor 330 کے اندر اپنا response design کرے گا دیکھو جی response design کرنے کا کا مطلب کیا ہے auditor perform کرے گا فیپ فیپ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا further audit procedure further audit procedure ٹھیک ہے فیپ میں compliance procedure بھی آتے ہیں اور فیپ میں آتے ہیں substantive procedure بھی اگر آپ simple سی بات کریے دو طرح کے procedure auditor perform کرتا ہے 315 کے اندر perform کرتا ہے بھی یا wrap ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھنا اور 330 کے اندر perform کرے گا فیپ یہاں perform کرے گا فیپ یہاں perform کرتا ہے ریپ 315 میں ریپ 330 میں فیپ اب سر فیپ میں کرنا کیا ہے فیپ میں کرنا ہے compliance procedure compliance میں اپنے چیک کرتے ہیں internal control system وہی تین چیزیں designing implementation effectiveness کم سے کم internal control اتنا تو sufficient ہو کہ پی ڈی سی کر پائے میں سے statement کی پی ڈی سی پتا ہے prevention detection correction چیک کریے کیا internal control اتنا competent ہے کہ پی ڈی سی کر پا رہا ہے سر کیوں کریں گے compliance procedure perform بیٹا compliance procedure perform کرتے ہیں تاکہ NTE کو determine کر پائیں جیسا compliance کا result آئے گا accordingly substantive کا nature timing اور extent decide کریں گے پھر ساتھ میں ایک بات جھان رکھنا کبھی بھی substantive اکیلے essence evidence نہیں جی سکتا آپ کو اسی لئے اپنے کو TOC test of control کرنا ہی پڑتا ہے اس لئے compliance procedure کرنا ہی پڑے گا compliance procedure کے دو कارن ہے ایک تو نTE کے designing کیسی ہوگی substantive کے designing کون سے procedure nature کتنے procedure extent کب perform کرنے timing کون سے procedure کب اور کتنے perform کرنے compliance result decide کرے گا اور دوسری بات کبھی بھی صرف substantive نہیں ہوتی ایک بات سر TOC کب کریں گے بیٹا TOC یا تو audit کے دوران کریے throughout audit سال بھر یا particular point of time پہ آپ کے اپر depend کرتا کب آپ کو کرنا ہے کچھ controls 31 March کو ہی چیک ہوں گے کچھ پورے سال چیک ہوں گے دون ھائم پہ کچھ throughout inquiry observation inspection re-performance یہاں دو method missing ہے اگر ایسے 500 دیکھیں گے تو ایسے 500 میں substantive دو methods اور ہیں ایک تو ہے بھئی آپ recalculation اور ایک ARP وہ یہاں نہیں دیا inquiry observation inspection and re-performance ایک بات دھیان رکھنا inquiry ہم پہلے بھی کئی بار دیکھ چکے ہیں point ایسے کے علاوہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں ان ٹرن کے اندر بھی آتا automated میں کہ inquiry اکی نہیں perform کرتے inquiry کو perform کریے in combination یا تو best combination inquiry plus inspection کروں یا کریے inquiry plus re-performance یہ زیادہ assurance دے گا in comparison to inquiry plus observation اگر inquiry کے سار observation کریں گے تو اس higher assurance کہا ملے گا inquiry plus inspection یا inquiry plus re-performance ایک بات اور دھیان رکھنا اگر آپ کو ایسا رکھتا ایسا deviation ہے protect کر لی تو آپ دیکھئے کیا control پر rely کرنا ہے پہلی بات دوسری بات کیا additional DOC perform کرنا ہے کیا اور تیسری بات کیا substantive procedure کر پائیں گے کیا control میں تو deviation مل گیا تو کیا control بھروسہ کریں کیا additional DOC perform کریں اور substantive procedure کیا risk quadrice کر پائیں گے تیسری بات ایک بات اور بھئی ایک بات دھیان رکھئے جب بھی ہم بات کرتے ہیں audit کی جب ہم TOC کریں تو TOC perform کرتے وقت ہمیں جو experience previous audit میں ملا ہے control کو لے کر وہ experience یہاں بھی استعمال کریں بھئی of control وہ کتنا effective ہے general IT control کتنا effective ہے اور جو controls اور application entity استعمال کر دیں وہ کتنا effective ہے ساتھ میں آپ دیکھیں آپ کو risk کا بتا چلا ہوگا پیشلی audit میں RMM کا بتا چلا ہوگا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ situations change ہو گئی control change نہیں کر پائے control change اس کے قرن بھی risk ہے پتا کریں گے elements of control کتنے effective ہے applications کتنے effective risk due to the characteristic of the control RMM اور risk due to lack of change of control چک حالات change ہو گئے circumstances change अपने control change نہیں कियے ठीक एक बात ध्यान रखिये एक बात हमेशा ध्यान रखन अगर substantive procedure एविडिंस नहीं देंगे तो बेटा auditor को higher assurance लेना पड़ेगा internal control से तो substantive से evidence नहीं मिल पा रहा है तो internal control में we have to obtain competitively the higher assurance क्योंकि substantive inquiry काफी नहीं inquiry को inspection के साथ performance करिए inquiry को performance के साथ inquiry observation थोड़ा assurance एक बात हो जब भी आप designing करेंगे TOC की आप चार बाते जरूर हिख ले लेना चार बाते कौन सी कैसे control apply करोगे by what means how by what means consistency by whom और indirect control चेक करिए थोटा ता dry है बट इक दो बाद पढ़ो तो सट वे आगा जिमाग में ठीक है compliance के अंदर एक बाद बाद से repeat कर रहा हूँ internal control चेक करिए D.I.E. कमसे कम internal control कर पाए आपने से statement की पहली बाद क्यों करेंगे test of control या substantive के लिए evidence नहीं दे सकता पहली बाद दूसरी बाद substantive फिर डिजाइनिंग करनी एंटी की control चेक करना पड़ेगा control कब चेक करेंगे या तो particular point बे चेक कर लिए या throughout the period ठीक है methods क्या है inquiry observation inspection re-performance inquiry combination में perform करना inquiry inspection inquiry plus re-performance higher students देगा income present to inquiry observation अगर deviation मिलता तीन बात रिसाइड करें क्या rely कर सकते क्या additional DOC perform करना पड़ेगा क्या substantive risk address कर पाया लगया और experience मिल आपको पिशली audit से तो जान रखना ये बात ये थोड़ा dry area ये भूलने के चांसे साहिए ठीक है elements of the आपका effective है क्या controls general control मजबूत है क्या application मजबूत है क्या risk क्या आपने control change नहीं किया RMM और risk character of control करण अब substantive में substantive में जारा कुछ है नहीं आपको सब्स्टेंटिव के अपने TOD perform करना तो TOD में आपर transaction check करेंगे vouching balance check करेंगे verification और साथ ARP perform करेंगे starting सही पढ़ते TOD plus ARP सर substantive क्यों करेंगे perform जज्मेंट और जज्मेंट गलत हो सकता है और internal control कितना भी check कर लो TOC के अंदर भाईया inherent limitations है control के अपनी सिर्फ TOC पे rely करके audit नहीं कर सकते substantive करना ही पड़ेगा दो कारण है control check करते वक TOC करते वक वर जज्मेंट लगा था पहली बाद और control के अपनी limitations है एक बात जहान रखना अगर आपको मिसस statement मिल गया substantive में तो यह indicator there is significant deficiency in the internal control अगर substantive के अंदर मिसस मनने के चांसे है ठीक डल चरिए चपाटि हम आगे बड़ते हैं फटरवट से 450 को start करते है 450 के कहता देखिए 450 कहता है सर auditor ने भिया यहाँ पर audit कर रहा है ठीक मिसस statement मिला उसे बहुत बढ़िया अब सर करें ट्रेवल को छोड़ दी चेक करिए क्या मिसस statement material है क्या अब सर आपको मिलेलिटी चेक करना पड़ेगा 320 के साब से भिया आप चेक करिए मिलेलिटी डिसाइड करते वर्ट क्या है अब्यस्टी बात है nature of of uncorrected statement आप 320 के अंदर ही पड़ते कई बार ऐसा होता है कि कुछ item amount से कम होता है लेकिन तब भी उसको material मनते है तो चेक करिएगा nature of uncorrected statement के हलातों में ठीक है आप वहाँ पर आपने statement detect किया एक बात ध्यान रखिए अगर आपको लगता है motility level है ठीक है motility decide करिए और accordingly अपना plan और strategy को आपको revise करना पड़ेगा एक बात मुशा जान रखना जब भी यहाँ पर मैंसे statement आप identify कर रहे हैं मैंसे statement कर रहे हैं आप management को request करिए किस बारे मैं request करें कि to examine the disclosure transaction, balance इस तीन बाते मुशा कहते हैं transaction, balance, or disclosure ताकि समझ पाए to understand the cause of miss statement अगर management ने examine कर लिया है तो आप देखिए क्या miss statement अभी भी exist करता है क्या आप एक simple सी बास समझेए बड़ी simple सी आपको miss statement मिला accumulate करिए maternity देखिए management से बुले है तो examine कर ले पहले पहले तू examine कर ले और अगर लगता है तो ठीक कर दे तो management से वो लिए examine करने को management examine कर रहा है तो ठीक है आप देखो अभी मिसस statement है क्या पहली बात दूसरी बात अगर miss statement मिला तो communicate करें किसको communicate करें communicate करिए management को management को communicate करिए all the accumulated misistatement اور management سے بول گئے بھائی یہ ٹھیک کر دے اس کو منیجمنٹ ٹھیک کرے گا بڑی بات ہے منیجمنٹ ٹھیک نہیں کرے گا اچھی بات تو نہیں ہے اگر منیجمنٹ ٹھیک کرے گا insure کریے evaluate کریے صحیح میں ٹھیک کر دیا گیا بیٹا ایک بات دھیان لکھو اگر منیجمنٹ آپ کے بولنے پر misistatement ٹھیک کرتا ہے تو منیجمنٹ کے بھی فائد ہے اگر منیجمنٹ آپ کے بولنے پر misistatement ٹھیک کرتا ہے اے تو مینجمنٹ کے بھی فائدہ ہیں سل مینجمنٹ کا فائدہ کیا ہے بیٹا مینجمنٹ کے دو فائدہ ہیں اگر مینجمنٹ آپ کے بولنے ہو میں سے سٹیٹمنٹ ٹھیک کرے گا تو مینجمنٹ کہیں نہ گئے یا کیوریٹ بکس بنایاں خود اپنے لیے اور آگے بھی آگے بھی اگلے سال بھی دکتے نہیں ہوں گی کیونکہ اگر اس سال میں سے سٹیٹمنٹ ہے تو بیٹا ہو اگلے سال کو بھی افیکٹ کرے گا یاد کرے آپ نے پڑھا ہے کمپریٹیو میں چیہے نا تو دھیان رکھنا اگر منیجمنٹ اگر میں سے سٹیٹمنٹ ملتا ہے پہلی بات تو منیجمنٹ کو بتائیے دوسری بات بولیے پیٹا ٹھیک کر دے اگر منیجمنٹ ٹھیک کرتا آپ کے بولنے پر تو evaluate کر لیجے اور اگر آپ منیجمنٹ ٹھیک کرے گا تو پیٹا دھیان رکھنا اس سے منیجمنٹ کو بھی مدد ملے گی منیجمنٹ accurate records بنا پائے گا اور فیوچر فائنیجمنٹ کے اندر ہی میں سے سٹیٹمنٹ نہیں ہوں گے اگر منیجمنٹ ٹھیک نہیں کرتا تو لکھت ہے یا تو منیجمنٹ نے ایک بھی ٹھیک نہیں کیا یا کچھ ٹھیک نہیں کیے مطلب all or some ٹھیک ہے آپ منیجمنٹ سے پوچھئے سر کیوں ٹھیک نہیں کیا میں نے آپ کو بولا مسسٹیٹمنٹ آپ ٹھیک کرو ٹھیک نہیں کر رہے آپ تو پیٹا پہلے تو منیجمنٹ سے بات کر لی آپ نے ٹھیک کیوں ہی کیا اب اگر آپ نے منیجمنٹ سے بات کر لی منیجمنٹ نے مسسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں کیے ہو سکتا ہے آپ نے مینجمنٹ کو بسیس ٹیٹمنٹ بولے تھے بارہ مینجمنٹ نے دس ٹھیک کر دیے دو ٹھیک نہیں کیے اب جو دو ہیں ویسے ہی مٹے دیے لیں پچاس پچاس روپے کے ہیں مینجمنٹ نے ٹھیک ہی نہیں کیے اگر مینجمنٹ نے ٹھیک نہیں کیے لیکن کچھ تو ٹھیک کیے نا دس تو آپ چیک کریے کیا اب FS فری ہے کیا ایم ایم سے کیونکہ اب ایک بات سمجھئے اگر مینجمنٹ نے آپ نے اس کو بارہ بولے مینجمنٹ نے دس ٹھیک کر دیے تو دس مٹیل بڑے او ٹھیک کر دیے نا جو دو ٹھیک نہیں کیے وہ مٹیل ہے اگر دو ٹھیک نہیں بھی کہ تب بھی تو یہی مانیں گے نا تب بھی تو یہی مانیں گے کہ FSR free from mm تو چیک کرنا کیا FSR free from mm اگر FSR free from mm تو کوئی رکھت نہیں ہے کوئی رکھت نہیں ہے اگر FSR free نہیں ہے تو موڈیفائیڈ اپنین دیں گے اس کیس میں موڈی پیٹو پیٹو دیں گے اس کیس میں اور تیسری ایک بات اور دھیان رکھئے آپ ٹائم لی کومنیکیشن کریے مینجمنٹ کو بتائیے کہ ہمیں سٹیٹمنٹ نے ٹھیک کر دی گے تاکہ مینجمنٹ جو ہے وہ ایویٹ کرے گا ہمیں سٹیٹمنٹ کو اور اگر مینجمنٹ منا بھی کرتا ہے تو آپ اپروی ایڈ ایکشن لے پائیں گے اس لئے ٹائم لی کومنیکیشن ضروری ہے تین باتیں دھیان رکھنا آپ پہلی بات مینجمنٹ کو بولو ٹھیک کر دو ٹھیک کر رہا ہے ایویٹ کریے مینجمنٹ کو بھی ہیلپ ملے گی اچھے ریکارٹس بنایا گا فیچر میں دکت نہیں ہوگی مینجمنٹ منا کر رہا ہے کچھ یا سارے کیوں منا کر رہا ہے ریزنز کیا کچھ ٹھیک کر دیے کچھ نہیں کیے تو کیا ایف ایس فری ہے ایم ایم سے ہاں سر فری ہے not an issue فری نہیں ہے موڈیفائیڈ اپنین اچھا اگر موڈیفائیڈ اپنین گئی تب کیا ہوگا سر بیٹا اگر موڈیفائیڈ اپنین گئی اور مینجمنٹ ٹھیک نہیں کر رہا ہے تو پھر ٹی سی و جی کو بتائیں گے پھر ٹی سی و جی کو بتائیں گے تو مدے والی مین بات یہ ہے کہ کومیونکیٹ کرنا ہے کس کو کومیونکیٹ کرنا ہے پہلی بات تو مینجمنٹ کو دوسرا ٹی سی و جی کو مینجمنٹ سمجھ گئے کومیونکیٹ کریے جب بھی آپ ٹی سی و جی کو کومیونکیٹ کریں گے ٹی سی و جی کو بتائیں چار باتیں پہلی بات کون سا مسیسٹیٹمنٹ ہے تو ٹھیک نہیں کیا اس کا ایفیکٹ کیا ہے اپنینین پہ اب مینجمنٹ نے ٹھیک تو کیا نہیں اس کے پاپا سے بول دو بھائی آپ ٹھیک کر دو کو آسک ٹی سی و جی ٹو کریکٹ ڈا مسیسٹیٹمنٹ اور اگر جان رکھیے پچھلے سال وہ مسیسٹیٹمنٹ ہے کیا اس کا اس سال ایفیکٹ آ رہا ہے یا ساتھ سو درس ایفیکٹ آف انکریکٹڈ مسیسٹیٹمنٹ ریلیٹڈ ٹو پرائر پیریٹ ٹھیک تو پہلی بات اگر مینجمنٹ ٹھیک نہیں کرتا آپ ریزنز لیجئے آپ دیکھیں کہ ایف ایس فری ایم ایم سے ایف ایس فری کوئی رکھت نہیں ہے ایف ایس فری ساتھ میں ٹی سی رو جی کو بتائیے اور ٹی سی رو جو کیا بتائیں گے انکریکٹڈ مسیسٹیٹمنٹ ایفیکٹ آن دا اپینین آسک ٹی سی رو جی ٹو کریکٹ دا مسیسٹیٹمنٹ تین باتیں ٹھیک اچھا ایک بات دھیان رکھیے یہاں پر چار سو بچاس میں ڈبلو آر لینا ہے کس سے لیں گے ڈبلو آر دو لوگوں سے دو مطلب منیجمنٹ پس ٹی سی رو جی کیا ڈبلو آر لیں گے کی بیٹا جو ایفیکٹ ہے نا انکریکٹڈ مسیسٹیٹمنٹ کا اگر وہ کہہ رہا ہے نئی سر ہم نے دو آئٹم ٹھیک نہیں کیا پچاس فیاس رو پہ کے آپ بول ڈبلو آر دے تو ڈبلو آر دے تو ڈبلو آر دے کی انکریکٹڈ مسیسٹیٹمنٹ کیا ہے ایم مٹیریل ڈبلو آر دے اور جتنے ہی مسیسٹیٹمنٹ دے اس کی سمری بنا کے دے یا تو اسے ڈبلو آر میں ہی انکلوڈ کر دے سمری کو یا الگ سے اٹیج کر کے دے دیکھیں سمری دے یا تو ڈبلو آر میں ہی انکلوڈ کر دے یا الگ سے دے بٹ دے تین باتیں مانگئے دو باتیں ہیں منیجمنٹ ڈیشیٹرلو جی سے پہلی بات انکریکٹڈ مسیسٹیٹمنٹ سمری اپ دے مسیسٹیٹمنٹ شیلو اٹیج اور تین باتوں کا دوکیمنٹیشن کریے سر تین بات ہوگا وہ ایماؤنٹ جس کے نیچے آپ مسیسٹیٹمنٹ کو ٹریول مانیں گے بیس روپے چالیس روپے آپ بولو اس سے نیچے اس سے نیچے کا بیکار ہے ٹھیک دوسری بات دوکیمنٹیشن کریے کیا سارے مسیسٹیٹمنٹ جو ایکیومیلیٹ کیے تھے کیا وہ ٹھیک کر دیئے گئے ہیں اور کب آپ نے یہ مانا ہے کہ انکریکٹڈ مسیسٹیٹمنٹ مٹیریل ہے اگر مانا یہ مٹیریل ہے ڈکیمنٹیشن کریے کیوں مٹیریل ہے ایک ایماؤنٹ جس سے نیچے آپ اسے ٹیول مان رہے ہیں کیا سارے مسیسٹیٹمنٹ ٹھیک کر دیئے گئے اور اگر ٹھیک نہیں کیے انکریکٹڈ مسیسٹیٹمنٹ یوں مینز انکریکٹڈ مسیسٹیٹمنٹ تو کیا وہ مٹیریل ہیں ہیں تو کیوں مٹیریل ہے دوکیمنٹیشن کریے پھر سا ری بیٹ کر رہا ہوں پورا ایک بار ڈی ہے ایکیومیلیٹ کریے مسیسٹیٹمنٹ کو ایکسپ ٹریول مٹیریلیٹ کو ریٹرمائن کریے مینجمنٹ سے بھولی ایکزامین کر اگر ایکزامین کرنے کے بعد بھی آپ کو لگ رہا ہے مسیسٹیٹمنٹ ہے تو دیکھتے ہیں اگر مسیسٹیٹمنٹ ہے تو کومیونیکیٹ کریے سارے مسیسٹیٹمنٹ بھولیے گئے بھائی ٹھیک کر ٹھیک کرے گا بڑی آئے ایویویٹ کریے مینجمنٹ ایک خود کے لئے فائدے بند ہے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کریے کچھ یہا سارے تو ریزنز لیے بھائی کیوں ٹھیک نہیں کیا اور اوریٹر کنسیڈر کریا کیا ایفس فری ہیں کیا ایم ایم سے کیا ایفس فری ہیں کیا ایم ایم سے اگر ایفس فری ہیں تو کوئی رقیت نہیں ہے اگر ایفس فری نی ہے مралی فائی م brutal کریں گے کیا ایم ایم سیسٹیٹمنٹ ہے کیا اپینین پر ایفیکٹ ہے اس کو بولے گا بھائی تعلقا ہوا ٹھیک کر دے ٹھیک ڈبلو آر میں تین باتیں دو باتیں لینا ہے مینجمنٹ ایسے دو باتیں کہ بھئی آنکریکٹڈ میں سے سٹیٹمنٹ جو بھی ہے نا آپ کہہ رہے ہیں مٹے لکھ کے لئے مٹے لے اور سمجھ رہے ہیں سٹیٹمنٹ یا تو اٹیج کریے ہیں انکروڈ کریے ور میں اور ڈاکیمنٹیشن تین بات ہوگا وہ اماؤن جس سے نیچے آپ بیکار مان رہے سٹیٹمنٹ کو سارے بیسے سٹیٹمنٹ جو اکیومیلیٹ کیا ہے کہ وہ ٹھیک کر دیے ہے اور کونکلوزن کی بھی ہے اگر کوئی یوں ایم ہے تو مٹے لے تو مٹے ل کیوں ہے ڈاکیمنٹیشن چیلے جیسے ایسے 450 چلے جی کہانی شروع کرتے ہیں اب 500 کی 500 کے کہتا ہے دیکھیں 500 کے اور بات کریں جو 500 اوڈیوڈنس کا سٹینڈڈ ہے بہت بڑا سٹینڈڈ ہے کہتا ہے بھی ہے اور اوڈیوڈنس کا مطلب کیا ہے کہہ رہا ہے جو پروسیجر پرفارم کر کے آپ انفارمیشن اوٹین کروگے جس انفارمیشن کی ادھار پہlichkeit اور کونکلوزن کروہ کرے گا کونکلوزن اس کو ہم بولیں گے جائے اور آرڈ ایوڈنس چیلے کی ہے دیکھوں جی آرڈ ایوڈنس میں کاؤنٹن ریکوڈ بھی آتے ہیں اور آرڈ ایوڈنس میں آرڈ انفارمیشن بھی آتی ہے سر اکاؤنٹن ریکوڈ میں کیا آئے گا اور آرڈ انفارمیشن میں کیا آئے گا دیکھو جی آؤںڈنگ ریکوڈ کی بات آپ کے لئے کاؤنٹنگ ریکارڈ میں وہی آپ کو کاؤنٹنگ انٹریز انوائیز کانٹریک لیجر سپریڈشیٹ ووکشیٹ ادر انفرمیشن میں کیا آئے گا اب مینٹ ارد میٹنگ آپ کاؤنٹنگ انفرمیشن ثوڑی بولو گیا آپ رو لوoh ککا کاؤنٹنگ انفرمیشن ثوڑی ہیں انٹرنال کنٹول مینو اور کاؤنٹنگ انفرمیشن تھوڑی ہے لیکن ہے تو آردر اویدنسی تو کہہ رہا ہے accounting information میں ساری چیز آئیں گے record of accounting entries ہو گئے journals ہو گئے letters ہو گئے invoices ہو گئے contracts ہو گئے worksheets ہو گئے یہ سب cost کو گرہی جو بنتی ہے اور other information میں آپ کو بتا ہے میرا ہے its return confirmation منہ of internal control دیکھو جی ہم کو دونوں چیزیں obtain کرنی ہے sufficient بھی اور appropriate بھی sufficient what کس کو denote کرتا ہے sufficient what denote کرتا ہے یا matter of the quantity of ordered evidence quantity اور appropriate denote کرتا ہے quality کو ڈھیانت نام quantity sufficient appropriate quality ڈیو جی اوری ریویڈنس کہاں سے ملے گا اوری ریویڈنس ملے گا کل ملا کے 6 جگہوں سے اگر شورٹ ٹیم بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں inspection inspection ہوتا ہے بیٹا دو چیزوں کا ایک تو record document کا دوسرا tangible assets کا دوسرا ہے observation observation مطلب witnessing کا process performed by other اب inventory verification management کر رہا آپ attend کر رہے ہو inventory آپ نہیں چیک کر رہے ہو inventory چیک کر رہے ہیں management ہم اسے attend کر رہے ہیں اسے بولنگ observation inquiry پوچھتا آج کرنا within the entity بھی پوچھتے ہیں اور set entity بھی پوچھتے ہیں ہمارا کام ہے پوچھنا پوچھنا مطلب inquiry inquiry کا جو response آیا اسے بولنگے confirmation ARP کا مطلب کیا آپ کو بتا ہے studying the significant ratios and observing unusual trends چیکے recalculation جو کام management کر چکا ہے اسے بولنگے re-performance جو کام management کر چکا ہے کام آپ دوبارہ کرتے ہیں management BRS بنا چکا آپ دوبارہ بلا دے trial balance management بنا چکا آپ دوبارہ بلا دے re-performance recalculation mathematical accuracy check کریں گے تو چھے جگے اسے evidence پہ inspection observation inquiry ARP recalculation اور re-performance جو evidence وہ ہوتے ہیں کل ملا کے اگر باٹے ہیں دو ادھار پہ nature کے ادھار documentary oral or visual visual means physical verification management کر رہے ہیں ہم attend کر رہے ہیں تو ہمارے لئے کیا ہوگا visual evidence source کے ادھار پہ دو طرح evidence ایک external دوسرا ہے internal یہ بات گذانا رکھئے external evidences باہر originate ہوا ہے sales invoice ہم نے بنا کے client کو دیا copy ہمارے پاس ہے وہ internal evidence sales invoice purchase invoice supplier سے آیا ہے bank statement باہر سے آیا ہے wedge rules مطلب wedge rules میں اتنا مزا کیا بچھے س class میں ki wage role wage role نہیں میں خوز role 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 جو آپ بناتے ہیں employee wage records وہ بھی internal evidence ہے ٹھیک inventory register internal evidence external liable ہوتا ہے internal سے obvious ہی بات internal not death reliable income present to external evidences دیکھو reliability اپنے نیام چار ڈیام reliability پہلا external are more reliable than internal evidence انٹرنل can also be reliable if internal controls are strong they can also be reliable if internal controls are strong evidences obtained directly by auditor are more reliable than evidences obtained indirectly documentary evidence are more reliable than oral evidences evidences obtained in to od possible 100% examination mc question to od test of control test of control اچھا ایک بات بتائیے سارے transaction کب check کریں when جب small number of items اور large value 50 20 transaction سارے check کر لوں کیا رکھت ہے significant risk ہے سارے چک کر لوں کیا رکھت ہے کہیں اور سے آپ کو لگ رہا evidence نہیں ملنے والا significant risk میں سارے check کر لیں کوئی لکھت تھوڑی اگر transaction ہم check نہیں کر رہے check کر رہا ہے automatically by information system اور 100% examination آپ کو لگ رہا ہے ہو سکتر cost effective تو کر لکھت نہیں تین case 100% examination کر small number of items having large value significant risk کوئی اور evidence نہیں ملے گا آپ information system transaction check کر 100% transaction check کر کھیں کوئی لکھت نہیں ہے ٹھیک ایک بات دھیان رکھئے کہیں پہ specific item select کرنے پڑے کھنگے دیکھنا پڑے گا سر دیسے کہ ہم judgmental selection کریں گے تو سیمپل اس دیکھنے اس case میں جیس مین سیلیسٹکل سیمپل 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 کمپر 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 فیکٹرز کیا رکھیں گے سر جب بھی ہم select کریں ایویڈنس کہ یہ آئیٹم چک کرنا یہ نہیں کرنا یہ چک کرنا یہ چک نہیں کرنا تو کون سا چک کرنا ہے کسی کسی decide کروگے رمم کرٹرز پوپولیشن آگے پڑھیں گے پوائنٹ سند کے اندر بھی آئے گا سیمپل سپیسی ایٹم مان یہ چک کرنا یہ چک نہیں کرنا چھوڑ تو دیں گے جس کچھ کرنا چک لیکن جو چک کرنا وہ کون سا چک کریں اس case میں ہائی ویلیو ایٹم چھیک بات ہے وہ ایٹم جو سرٹین امان کے اوپر ہے جیسے ہم نے بولا 50 یا روپے ہمارے لئے لئے ہے اوپر اوپر ایٹم چک کرو کس کم ایٹم چھوڑ تین جیسے مال اوپر 100% چک کر رہے یہاں کچھ آئیٹم چک کرو کچھ چھوڑ دو چک کرو کون سے چک ہوں گے وہ تہوں کہ تین آئی ویلیو آئیٹم 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 سگنیفیگرنٹ سرٹین اماؤنٹ اور آئیٹم 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 باقی سیمپلنگ سیمپلنگ کے 530 کہانی دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں اپنے کو ڈسکس کر چک اچھ ایک بات جھان رکھئے جو ایسرشن ہوں گے نا ایسرشن کیا بی پوزیٹیو ایسرشن کیا نیگٹیو یہ ایسرشن آپ پڑھتے ہوں لیٹا فینانشل سٹیٹمنٹ کے اسے بولیں گے نیگٹیو ایسرشن لیکن یہ ایکسپریس نیگٹیو لکھا ہے کنٹینیو لیٹیو نہیں مطلب نیگٹیو ایسرشن اور لکھائے کی نہیں لیکن ایک بات جہاں کریٹر لکھنا تھا وہاں کچھ لکھائی نہیں ایماؤنٹ ہی ذکر ہی نہیں اس کا مطلب ایمپلائیڈ کریٹر اچھا کچھ ایسرشن ایسے ہوں گے مسلیڈی ہوں گے جیسے کی سیکیور لون چار لاکھ رو پہ دکھا ہوا اپ سر سیکیور لون چار لاکھ اس پہ پتا لگ رہا ہے نا تو پتا لگ رہا ہے لینڈر کا نام کس نے لون دیا نا تو پتا لگ رہا ہے انٹرس ریٹ کیا ہے اس طرف جب یہ چیزیں پتا ہی نگ دی تو اس ایسرشن کیا مان گے یہ مسلیڈی ایسرشن باقی ایسرشن تا اپنے بہت ڈیٹیل میں پڑھائی اس پہ ایسرشن نہیں کریں اچھا ایک بات اور ڈیویڈنس پہ دو باتیں ہوتی ایک نیم پڑھ ریلیویڈنس ایک ڈیویڈنس بات دکھئے ڈیویڈنس او ایسرشن باتیں دو پرپس کیوں کر رہے ہو پروسید پرفارم اور کون سا ایسرشن چیک کر رہے دو بات پرپس ایسرشن 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 دو دیئے ایسرشن کروگے اگر اکاؤنٹ پیول بڑھا کر دکھایا ہے تو چیک کرو یہ ریلیویڈن پروسید ہے ایک بات کوششن آیا تو بہت سال پہلے اس میں نے بولا کہ اگر اوور اس چیٹمنٹ چیک کرنا ہے تو ارے سر جو ریکار دی نیو اس کو چک کرے کیا پر چلے اوور اس چیٹمنٹ میں کام آئے گا آن ریکار ڈ اکاؤنٹ پیول تب کام آئے گا چیک تب کریں گے جب under اس چیٹمنٹ ہوگا اوور اس چیٹمنٹ اوور چیٹمنٹ دیا تب تو ریکار آئے گا آگر میں بولو کہ اوور اس چیٹمنٹ چیک کرنا ہے تو ان چیک کریں وہ ہاں ریلیویٹ ہوگا تو ریلیویٹ پروسیجر ہے یا چیک کر دوسری بات یہ تو پرپس ہوگیا کیوں کر رہے ہے ٹھیک اوور اس چیٹمنٹ چیک کر رہے پرپس پرپس اس ایس 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 مال لو آپ کو ان ریلیویٹ ہے ویسے ہی اگر ڈیٹر کے ریکوری چیک کر رہے کہ پیسہ آیا کی نہیں آیا تو existence اور complete existence اور valuation کے لئے وہ بڑی آیا ریلیویٹ پروسیجر لیکنے اپنے کٹ آف کو پتا سوڑی چلے گا سر کٹ آف تو کٹ مارچ کوئی کرنا ہے نا اور آپ یہ year end کے بعد کام کرو گے تو کام آپ کے لئے اس assertion بھی relevant ہوگا لیکن cut off assertion بھی relevant نہیں ہے جب بھی relevant چیک کرتے ہیں پرپس اگزامپل دیا ہوا ہے اگزامپل دیا ہوا ہے ایک بات ہو آب آتے کہاں سے origin ہوا ہے تو flow of transaction check کر پائیں گے ٹھیک ہے reliability بڑھے گی دھکو ٹھیک بات ہے confidence بڑھے گا reliability بڑھے گی کنٹرول ڈھنسے کام کرے وہ پتا چلے گا data security improve ہوگی high volume of transaction کو ٹھول چیک کر پائے گا ڈیس 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 ہوئے اچھ ایک ہے factor affecting snd sir کب مانیں گے کیسے decide کریں گے evidence sufficient evidence appropriate how دیکھو جی تین factor ہے پہلا factor کون سا پہلا motility بہت simple ہے ڈیس کشن جتنا item زیادہ material ہوگا اتنی transaction زیادہ چیک کرنے پڑیں گے suficiency کے لئے بھئی کچھ تو آدھار ہوگا نا کیسے آپ مانوگے کہ sufficient appropriate ہے کہہ رہا ہے جتنا کم material ہے اتنے کم evidence چاہیے جتنا زیادہ material ہے اتنے زیادہ evidence چاہیے چک دوسرا ہے RMM RM study mat میں دونوں definition لگ دی پہلے IRC وہ پہلے پڑھ چکے آپ مدی کی بات RM جتنا low ہوگا اتنا کم evidence چاہیے ہوگا RM جتنا high ہوگا اتنا زیادہ evidence چاہیے ہوگا اگر exam میں آجائے تو two component میں لکھنا ورنیچے وارے point بھی لکھنا اپنے کو بس اگر item کم ہے اور homogenius ہیں تو کم evidence بھی چلے گا لیکن جتنا کم اتنا کم evidence جتنا زیادہ اتنا زیادہ evidence جتنا RM کم اتنا کم اتنا اتنا زیادہ homogenius population small items less evidence heterogeneous larger items more evidence چیخے it is very 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 important چیخے اب ایک بات اور management expert یہ خیر آگے بھی ریکھتے آپ دیکھو management expert کا مطلب کیا management نے valuer appoint کیا valuer اپنا valuation report زمین کی value اتنی mines ہے mines have client ki value اتنی آپ اس کے کام میں محروس کر رہے ہو تو sir blind fix تو نہیں کروگے نا دو چیزے چیک کریں گے دو چیزے کون 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 سی پہلا جو evidence دیا ہے management expert نے اس کو use آسان شبدوں میں یہاں آپ چیک کر رہے TOC یہاں چیک کر رہے TOD چھیک اب TOD میں چیک کروگے اس کے کام پر الائک کرنے سے پہلے چیزے چیک کرو باقی 330 میں آپ نے پڑھی لیا ساری کہانی competence Objectivity understand the work ensure the appropriateness competent intent objective ہے اسے کام کو سمجھ رہے appropriateness کچھ بھی نہیں اس میں main bus باقی 330 میں چلا گیا پہلے مہت کچھ پڑھتے اس old servers کے ایکسپورٹ کو کتنا experience اور knowledge ہے اپنے feel لیتا ایمی کے feel لیتا تب ہی کام کو چیک کر پائیں گے کیا وہ اپنا کام کرتے وقت technical standards مان رہا ہے اس میں 57 بات لہن رکھی nature of work rmm prior experience اس export کے ساتھ employed and engaged management control control over the work of ME knowledge experience of the operator with regard to the work of the ME or compliance of technical standards experience knowledge experience control over the work of ME management influence employed engaged rmm kaisa on nature of work اور kya alternative evidence بہت سکتا ہے کہ اگر export agam بھی استعمال کریں تو چیئے تو لگ 500 complete بہت 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 سمیٹا ہے میں اس کو بتا رہا رہا اس میں مہت ٹائم دکھتا 300 500 is very big basics of ME A E evidence اچھے یہ میں کیوں پڑھا رہا ہوں informing audit opinion consist of obtaining and evaluating evidence اور بہت کمنٹ تو اگر یہ لکھتا ہے پوچھتا ہے تو یہ لکھنا پڑے گا بلکل basic بلکل basic کہ auditor اپنے procedure design کرے گا perform کرے گا تاکہ ایسے an evidence لے بہت بڑی بہت بڑی کہہ رہا ہے audit evidence ضروری ہے کیوں ضروری ہے audit opinion support کرنے کے لئے procedure perform کرے evidence لے evidence کہ بہت بہت انکوائری سے experience in the previous audit work of the management expert use of assertion کو بھی استعمال کیا بنی negative assertion positive assertion misleading assertion ٹھیک بار جانکاری نہ بھی ہو نا تب بھی assertion مانتے evidence مانتے جیسے اپنے بولا negative assertion کئی بار absence of information کو evidence مانتے ہے اور کہتا ہے sir evidence yukhtta کریں گے تاکہ reasonable assurance لے بھائیں reasonable assurance कि audit risk کم کر پائیں acceptably low level تک ٹھیک design and perform the procedure to obtain evidence پہلی بات آپ evidence yukhtta کریں to form the opinion دوسری بات evidence yukhtta ہوگا inquiry se evidence yukhtta ہوگا previous audit سے ME के work को استعمال کر کے assertion को استعمال کر گے ٹھیک کئی بار absence of information is also evidence ٹھیک most number time آپ جائے evidence yukhtta کرنے میں evaluate کرنے میں اور reasonable assurance لیں گے تاکہ audit risk 0 تو نہیں کر سکتے acceptable level تک کچھ آگیا یہ 4th 9 لکھ کمنٹ تو پھر آپ 5 point لیں ٹھیک evidence لے گا opinion support کرے گا کہا evidence 14 point آئی گیا reasonable assurance لے گا تاکہ اس کو کام کل پھائے accept ڈیو 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 لیٹیگیشن کلیم سیگمنٹ انفورمیشن ہڈا کی میں انیونٹری وارا جو آسپیکٹ ہے وہ financial statement کے اندر پڑھا دیتا ہوں تو ہم یہاں اسے نہیں پڑھیں گے جب آپ میرے financial statement chapter پڑھ رہوں گے تو میں پورا وہاں بتا لیتا ہوں تو اس سے یہاں پڑھنے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ financial statement میں ہم کر لیتا بات کرتے litigation claim بھی میں پڑھا دیتا ہوں تو بچتا ہے صرف یہ مطلب یہ پوری ایسی ماراثون ہے فاسٹ ٹریک ماراثون ہے تو اس میں وہ چیزیں ریپیٹ نہ کریں جو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں تو financial statement میں یہ بھی کر دیتا ہوں میں اور یہ میں کر دیتا ہوں ٹھیک حالان کی segment information بچتا کہتا ہے صرف segment information کے لیے آپ کو s&a evidence لینا ہے regarding the presentation and disclosure of the segment information یہ s&a evidence کہا سے ملے گا سب سے پہلے دیکھئے کہ کی اور پھر اپنے procedure perform کریے جب آپ understanding form کریں گے regarding the methods of management تو آپ یہ دیکھئے evaluate ان methods کو evaluate کریے اور check کریے ان methods کے application کو سر جب آپ understanding form کریں گے تو آپ کو سمجھ نا بھی پڑے گا ان کو evaluate بھی کرنا پڑے گا اور you should test the application اور جب آپ ایسا کرو گے تو آپ کو کچھ باتیں دھیان میں رکھنی پڑے گی کچھ ایسے matter سے relevant ہوں گے جیسے ki segments کے بیچ میں 505 think ready کریں گے آپ کو response دیکھ ہے جو response آئے گا وہ external confirmation ہے کو objective کیا this is the objective of external confirmation objective کیا objective ہے جو بھی evidence ہیں آپ کو already مل چکے ہے اس پہ reliability form کرنا to obtain relevant and reliable audit evidence reliability form کرنا آپ کو objective ہے سر کب کب لے سکتے ہیں بتائیے external confirmation دیٹر سے لے سکتے ہو کریٹر سے لے سکتے ہو بینک سے لے سکتے ہو ایک ٹھرنل لیگل کاؤنسل سے لے سکتے ہو ان س س لے سکتے ہیں کوئی ڈککت نہیں ہے کب کب لے سکتے ہیں دیٹر کے کیس میں کریٹر کے کیس میں لون لیا بینک سے وہاں کنفرمیشن ریکویس جو ہے وہ پارٹی اگری کرے تب بھی ڈس اگری کرے تب بھی آپ ہر کیس میں ریپلائی مانگتے ہیں ریپلائی ان آل ڈکیس اسے بولنگے پوزیٹیو ریکویس دوسرا ہر پارٹی سے کہتے صرف تب ریپلائی کرنا جب مسمیچ کرے گا مطلب آپ بول رہے ہیں 50 لاکھ کی بھی جو بات آپ ریکویس میں دے رہے ہیں جو بات آپ ریکویس میں دے رہے ہو اور جو تھرڈ پارٹی ریپلائی کرے گی اگر دونوں میں فرق ہے تو آپ مانیں گے there is an exception سر پوزیٹیو ریکویس زیادہ ریلائیول ہوتی ہے یہ بات دھیان رکھئے لیکن نیگیٹیو پہ بھی آپ بھروسہ کر سکتے ہیں نیگیٹیو کے لئے بھی آپ جا سکتے ہیں کب جب رمم لو ہوگا جب انٹرنل کنٹرل سٹرانگ ہوگا جب چانس ایکس پارٹی پورا بھروسہ ہوگا کہ اگر ایکس پارٹی ہوگا تو ریپلائی کرے گئی کرے گا تو ان چار کیس میں ریپلائی کرے گا اور ایکس پہلے چار پوائنٹ یہی سوٹ کیا جائیں گے ری ری ہوا تو پوزیٹیو کرو بھی کر سکتے انٹرنل کنٹرول وی ہو تو پوزیٹیو کرنا پڑے گا ایکس پوزیٹیو کرنا پڑے کم ہے تو نگٹیو کریے تھرڈ پارٹی پہ آپ کو بھروسہ بھلکل بھی نہیں تو پوزیٹیو ریکویس بھیجیے نگٹیو ریکویس بھیجنے کی ضرورت نہیں اس کیس میں میٹر زیادہ سکنیفکنٹ ہے پوزیٹیو ریکویس بھیجیے کنٹنٹ بہت زیادہ ریکویس کا سب دیزائنی کرنی پڑے گی آپ پچھلے دو تین سال سال سی آرڈ کر رہے ہیں ریکویس بھیجیے ریکویس بھیجیے اور جب ریکویس بھیجیں گے تو آپ اس کے ڈیزائنی اس کا لیا اوٹ کا بھی دھیان رکھیں چی کہ نا اور آپ یہ بھی سوچیں کہ تھرڈ پارٹی کیا ریپلائی کر سکتی ہے کیونکہ جب تھرڈ پارٹی ہمیشہ ریپلائی کر پائے زروری نہیں یا تو اس کا ناولیج نہیں ہے اس بات کا یا تو بتانے ہی نہیں چاہتی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ ریکویس مانگ رہے ہیں کچھ باتوں کا دھان رکھیں چار پوائنٹ تو ہی ہی سوٹ آگے 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 بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ایکسٹرنل کنفرمیشن میں پروسیجر کیا ہے بڑا سیمپل پروسیجر سب سے پہلے کس چیز کے لئے کنفرمیشن لینا ہے وہ سیلیک کرو کونس انفرمیشن پھر تھرڈ پارٹی کونسی ہوگی وہ سیلیک کرو ریکویسٹ کو ڈیزائن کرو پوزیجیر نیگیٹیو جیسا بھی ہے ریکویسٹ کو بھیج دو ریپلائی نہ آئے تو ریمائنڈر بھیجو چیئے اور اگر ریپلائی آئے تو کمپیر کرو اور ایکسپشن ہو تو مینجمنٹ سے بات کرو دو باتیں دھیان رکھنا آپ نے تھرڈ پارٹی کو بھیجی ریکویسٹ وہ آپ کو ریپلائی ہوگا سیدھے auditor کے پاس آنا چیئے سیدھے auditor کے پاس دوسری بات آپ نے تھرڈ پارٹی کو ریکویسٹ بھیجی اگر ان ڈیلیورد ہوئی تو ان ڈیلیورد ریکویسٹ بھی پاس آئے گی تو ریپلائی ہوگا تو سیدھے auditor کے پاس ان ڈیلیورد ریکویسٹ ہوگی سیدھے auditor کے پاس چیئے پہلے ان فرمیشن سیلک کرو کس کو لے پوچھ نا ہے پھر پارٹی سیلک کرو پھر ریکویسٹ کو ڈیزائن کرو پھر ریکویسٹ بھیجو پھر کنفرمیشن لو اگر ریپلائی نہ آئے تو ایڈیشنل کنفرمیشن ریکویسٹ پہ جو ریمائنڈرز ریپلائی آئے تو کمپیر کریے ایکسپشن کے کیس پہ کنفرمیشن لیجی کوئی ڈککت نہیں چھیک جی تو یہ ہوگئی آپ کی ایکسٹرن کنفرمیشن کا پروسیڈ جہاں تک ڈیفنیشن کی بات میں آپ کو بتا رہی ہے ایکسپشن جو آپ ریکویسٹ کر رہے ہو اور جو تھرڈ پارٹی آپ کو بتا رہی ہے چھیک ہے جو آپ نے ریکویسٹ کیا ہے جو کلائنٹ کی جانکاری ہے اور جو تھرڈ پارٹی آپ کو بتا رہی ہے اگر پورا ریپلائی نہیں کرتی چھیک نا یا پھر اگر کنفرمیشن ریکویسٹ پہنچ نہیں پائی تھرڈ پارٹی کی دفتر بنتا کوئی بھی کاران سکتا ہے چھیک نا ریپلائی پارٹ ریپلائی اور ان ڈیلیور چھیک جی چلی یہ سب تو میں آپ کو بتا چک ہوں تھرڈ پارٹی سے آپ پوچھیں گے منجمنٹ یا تو ہاں کرے گا یا نہ کرے گا اگر منجمنٹ ہاں کرتا ہے تب تو کوئی رکھت نہیں ہے اگر منجمنٹ منہ کرتا ہے تو آپ دیکھو کیا جسٹیفائی ریزن ہے اس کے بیچے منجمنٹ کہہ رہے سر ڈسپیوٹ چل رہے کیوں پہلے بھی جھڑا کئی بار ہو چکا ہے میٹر کوٹ میں چل رہے مط پوچھ ہو بس سے اگر ریزن ہے تو آلٹرنیٹیف پروسیجر implement کریے ایویڈنسز مل جائے کوئی رکھت نہیں اگر آلٹرنیٹیف سے بھی ایویڈنس نہ ملے تو ریپورٹ موڈیفائی کرنی ہاں اگر منیجمن منہ کرتا ہے کہ تھرڈ پارٹی سے پوچھنے نہیں دوں گا آپ نے پوچھا ریزن کہہ رہا ہے it's my choice آپ نے کہ کوئی ریزن کہہ رہا ہے کوئی ریزن نہیں آپ دیکھئے آرمیم کیسا ہے اگر آرمیم ہائی ہے اور منیجمن منہ کر رہا ہے بھی نا کسی ریزن کے آرمیم ہائی ریپورٹ موڈیفائی کر دو لیکن آپ کو رکھتا ہے آرمیم لو ہے تو آرمیم پروسیجر سے اگر اگر ایویڈنس مل جائے تو اگر 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 مل جائے مل جائے اور جب میں منیجمن سے پوچھا تو منیجمن نے ریزن دیئے چھیکے نا تو اس کیس میں دھیان رکھنا آرمیم کو ایسس کری اگر ہائی ہے موڈیفائی کر دی اگر لو ہے آرمیم پروسیجر ایمپلیمنٹ کری ایویڈنس مل جائے رکھت نہیں رکھت اگر آرمیم ایویڈنس نہ ملے تو ریپورٹ موڈیفائی کر دیں ریپورٹ موڈیفائی تھرڈ پارٹی سا پوچھتے یا تھرڈ پارٹی ریپلائی کرے گی یا نہیں کرے گی اگر نہ کرے تو آرٹرنیٹ پروسیجر لگاؤ اور اگر تھرڈ پارٹی ریپلائی کرے تھرڈ پارٹی ریلائیبل ہے یا نہیں اگر آپ کو لگتا ہے تھرڈ پارٹی ریلائیبل ہے تو آپ دیکھو تھرڈ پارٹی جو بتا رہی ہے اور جو منیجمنٹ نے بتا ہے دونوں میچ کر رہے ہیں تو کوئی رکھت نہیں ہے لیکن منیجمنٹ کہہ رہی بھی پچاس لگ کا بیلنس ڈیٹر کا ڈیٹر کہہ رہ پچاس لگ کوئی نہیں دو لگ لگ باقی ہے دو ہے اگر 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 ثرڈ پارٹی ریلائیبل ہی نہیں تو alternative procedure مطلب ثرڈ پارٹی ریپلائی نہ کرے alternative ثرڈ پارٹی ریپلائی کرے لیکن ریلائیبل نہیں alternative ثرڈ پارٹی ریلائیبل ہے ریپلائی بھی کر رہی ہے لیکن اگر 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 سمجھ ثرڈ پارٹی کنفرمیشن کبھی final evidence نہیں conclusive evidence نہیں ثرڈ پارٹی کنفرمیشن ہمیشہ corroborative یا supportive evidence हمیشہ corroborative supportive ثرڈ پارٹی doubtful کب ہوگی بتاؤ رہا ثرڈ پارٹی doubtful ہوگی اگر ثرڈ پارٹی ریپلائی نہیں کرنا چاہتی ریپلائی کیوں نہیں کرے اس کو لگتا ہے ٹائم کنزیو میں اس کو لگتا ہے کون پڑے گا لیکل میٹرز میں کل کو پیشی ہوگی بلای جائے کوٹ میں اس کو لگتا ہے اس کا day to day affairs نہیں چوتھا اگر ثرڈ پارٹی کوئی فورن میں بیٹھی ہوئی اور الگ فورن کرنسی ہے تو پھر ریپلائی نہیں کرے گی چلی تو تو ثرڈ پارٹی ڈاؤٹفل کب ہو ہی ثرڈ پارٹی ڈاؤٹفل ہوگی بھائی جب وہ unwilling ہوگی unwilling کب ہوگی جب اسے لگتا ہے کہ اس کا کرنا ٹائم کنزیومنگ ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کا ordinary business نہیں ہے جب وہ فورن کرنسی میں ڈیل کرتی ہو سکتا آپ چائنہ میں رہتا ہو کئی اور رہتا ہو ٹھیک ہے تو اس کیس میں فورن کرنسی different ہوگی تو fluctuations ہوں گے فورن کرنسی پرائز میں فورن اس چینج ریٹس میں تو سکتا ریپلائی نہ کرے اور سکتا ہے کہ اگر میں ریپلائی کروں بھی تو مجھے بھلا جائے گا ریپلائی نہیں کرتی اگر پارٹی انویلنگ ہے چار کیس میں اگر پارٹی ابجیکٹیو نہیں ہے ریٹس پارٹی ہے ایم ڈی کب ہوتی جائے اس کی کوئی کمٹی نہیں ہے تو ایسے کیس میں ہم ریلیابل نہیں مان سکتے اور ثیسری پارٹی کو نولیج نہیں ہے اس فیکٹ کا تب بھی آپ پوچھے جا رہے ہو ثیس پارٹی کو ریلیابل نہیں مان اس کیس میں ٹھیک نا تھرڈ پارٹی ڈاؤٹ فول ہے تین کیس میں انویلنگ ہوگی تب ابجیکٹیو نہیں ہوگی تب نولیج نہیں ہوگا تب انویلنگ چار کیس میں ٹھیک ایک بات دھیان رکھ جیسے آپ تھرڈ پارٹی کنفرمیشن ایک آن بیلنس کے لئے لیتے ہیں ویسے آپ تھرڈ پارٹی کنفرمیشن کانٹریکٹ اور اگریمنٹ کے لئے بھی لے سکتے کریکٹ ان کریکٹ میں ایسا سکتا جہان رکھنا کہ تھرڈ پارٹی کنفرمیشن جب آپ بینک سے پوچھ رہو لون کے لئے تو لون کے ساتھ ساتھ بینک بیلنس کے لئے پوچھ رہو تو اگر کسی ایک چیز کے لئے تھرڈ پارٹی کنفرمیشن لے رہے ہو تو تھرڈ پارٹی سے کوئی اور ایویڈنس بھی آپ لے سکتے کوئی رکھ نہیں ساتھ میں بات جھان رکھ ہو سکتا ہے تھرڈ پارٹی کنفرمیشن کسی چیز کے لئے ریلائیبل ہو کسی پرٹیکولر کے لئے کسی پرٹیکولر ایلیمنٹ کے لئے اور کسی کے لئے ریلائیبل نہ ہو اب جیسے آپ دیٹر سے پوچھتے ہو ٹھیک ہے تو دیٹر سے پوچھتے ہو تو بھائی تو ضروری نہیں کہ تھرڈ پارٹی کنفرمیشن اگر کسی ایک چیز کے لئے ریلائیبل ہوگا اگر دیٹر وہاں پر آپ تھرڈ پارٹی کنفرمیشن دے رہا ہے بیلنس کے لئے تو ہو سکتا ہے ریلائیبل ہو لیکن اگر اسی دیٹر سے آپ ریکوری کے لئے پوچھ ہوگے تو وہ تو بول سکتا ہے ریکوری نہیں ہوگی یا ہوتی نہیں ہے جب کہ ریکوری ہو سکتی ہے تو وہاں پہ اس کا کنفرمیشن ریلائیبل نہیں ہوگا تو دیان رکھنا ایکسٹرنل کنفرمیشن کچھ چیز کے لئے ریلائیبل ہو سکتے اور کچھ چیز کے لئے نہیں ٹھیک ہے جی تو پانسو پانچ بچے کمپلیٹ ہو گیا آپ آگے بڑھتے بڑھتے بڑھا بڑھ سے بات کر دیتے پانسو دس کی پانسو دس کہتا ہے جی آپ کو آرڈٹ ملی ہے بائیس تیز کی پچھلے سال آرڈٹ یا تو ہوئی ہی نہیں یا آرڈٹ کی لیکن مسٹر اے نے آپ ہو مسٹر ایکس آپ کو اس سال کا آرڈٹ بنایا گیا اگر مسٹر ایکس کو 22 22 کا آرڈٹ بنایا گیا ہے اور 21 22 میں یا تو آرڈٹ ہوئی ہی نہیں یا آرڈٹ ہوئی لیکن مسٹر اے نے کی تو یہ جو آرڈٹ آپ کو مل رہی ہے نا یہ کہلائے گی انیش آرڈ انگیجمنٹ کیا کہلائے گا بچے انیش آرڈٹ انگیجمنٹ ٹھیک انیش آرڈٹ انگیجمنٹ میں آپ کو میں آپ کو بتاؤ آپ نے کرنے بسیکلی تین چیزیں چیک سب سے پہلی بات کیا اوپننگ بیلنس میں مسٹر سٹیٹمنٹ ہے کیا یہ چیک کرنا پڑے گا کیونکہ اگر اوپننگ بیلنس میں مسٹر سٹیٹمنٹ ہوگا تو اس سال بھی مسٹر سٹیٹمنٹ ہوگا اور اس سال بھی ہوگا تو مسٹر سٹیٹمنٹ بھی ہوگا تو ریپورٹ موڈیفائی کرنی پڑے گی چیک ہے نا بھئی اوپننگ بیلنس میں مسٹر سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اوپننگ بیلنس کرنی بیلنس کو افیک کر رہی ہیں تو اوپننگ سی بات ہے آپ نے کونکلوڈ کر لیا کہ کرنی سٹیٹمنٹ بھی گڑھ بڑھ ہے تو آپ TCWG کو بتائیے اور ریپورٹ کو موڈیفائی کریے دوسری بات آپ ایویڈنس تو لینا چاہتے ہو کہ اوپننگ میں میسے سٹیٹمنٹ ہے یا نہیں لیکن کیا پتہ ایویڈنس ملے ہی اگر آپ کو ایویڈنس ملے ہی اس سے آپ یہ کونکلوڈ ہی نہیں کر پا رہی اوپننگ بیلنس میسے سٹیٹمنٹ ہے یا نہیں تب بھی ریپورٹ موڈیفائی ہوگی فرق یہ ہوگا اوپر لے کر تو اس کیس میں یا تو کولیفائی دو گیا ڈسکلیور ایویڈنس ہی نہیں ملتا تب بس یہ دیکھنا ہے کہ اوپننگ بیلنس میں میں سٹیٹمنٹ ہے یہ کیسے پتہ لگے گا یہ پتہ لگے جی تین کام کر پہلا کام کیا کلوزنگ بیلنس کو صحیحی طریقے سے کیری فوروڈ کیا گیا ہے اس سال پچھلے سال کلوزنگ انونٹری دو کروڑ گی تھی اگر اپننگ دو کروڑ ہے تو ٹھیک ہے اس سال پچھلے سال کلوزنگ دو کروڑ ہے اس سال دھائی کروڑ لکھ رہے ہو تو پر پر طریقے سے کیری فوروڑ اور کیسے پتا چلے گی آپ دیکھئے کیا اوپننگ بیلنس اکاؤنٹنگ پولیسیز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کیا ساتھ میں کیا پریویرس یئر فگر آڈیٹڈ ہیں کیا کیا کرنٹ یئر کے پروسیجر جو کرنٹ یئر کے نارمل پروسیجر ہیں کیا وہ آپ کو اوپننگ بیلنس کے لئے ایویڈنس دیتے ہیں کیا اگزامپل کے طور پہ آڈیٹر کیا کرتا ہے فرسٹ ایپریل کو جب بھی آڈیٹ کرتا جس بھی انڈیٹی کی پوری انیوینٹری فیزیکل ی کرتا ہے وہ اس کا اپنا صدحانت ہے اس کا اپنا طریقہ ہے تو وہ کرنٹ یئر کے اپنا پروسیجر ہی فرسٹ اپریل کو آپ کیش چیک کرتے ہو نیم سے جو ایویڈر کرتا ہی کرتا ہے تو اگر وہ کیش خود ہی چیک کر رہے تو اوپننگ بیلنس کو لکھے ایویڈنس مل گیا آپ کو تیسری بات وہ کام جو آپ کرتے نہیں لیکن کریں گے تک اپننگ بیلنس کے لئے انفرمیشن لے سکیں اس پیسیفک پروسیجر جو صرف اپننگ بیلنس کے لئے ہی پرفارم کرو گے سیکنڈ اور تھرڈ میں فرق سمجھ رہے آپ سیکنڈ میں آپ کے نورمل پروسیجر ہی اپننگ بیلنس کے لئے ایویڈنس دیں گے تھرڈ میں ایڈیشنل پروسیجر پرفارم کرو گے سپیسیفک تاکی اپننگ بیلنس کے لئے انفرمیشن لے سکیں تو دھیان رکھنا بیٹے آپ کو تینوں میں سے ایک کرنے تینوں کر سکتے دو کر سکتے جیسا کر سکتے پر ایسا پر ایسا کر کیری فوروڈ ہوئے ہیں چھیک نا اور اپننگ بیلنس ریفلیٹ کرتے ہیں اپلیکیشن آف اپروپیٹ اکاونٹنگ پولیسیز یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر یہ سب کچھ کر کے آپ کو ایویڈنس ملتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اپننگ بیلنس افیک کر رہا اور کرنٹ یر میں پولیسیز کنسسٹنٹلی اپلائی کی گئی ہیں کیا اور اگر کوئی بدلا ہوا ہے تو اس پرد افر 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 اگر کیا تو ان موڈیفائید اپنینیل اگر نہیں کیا تو موڈیفائید مطلب سیمپل سی بات اگر کنسسٹنٹ نہیں اکاونٹنگ ان موڈیفائید دونوں میں سے کچھ بھی ایک نہیں کرو گے تو موڈیفائید ہوگی ساتھ نے کیا پچھلے سال کی ریپورٹ موڈیفائید تھی تین چیزیں چیک کرتے اپنین بیلنس اکاونٹنگ پولیسی موڈیفیکیشن پچھلے سال کی ریپورٹ موڈیفائید تھی اگر پچھلے سال کی ریپورٹ پچھلے سال کی ریپورٹ موڈیفائید تھی پچھلے سال کا زی سٹیٹمنٹ اس سال بھی اگزسٹ کرتا ہے تو موڈیفائید اپینین دیجئے لاکن پچھلے سال اور اس سال نہیں تو یہ سال ک اگر اگر پچھلے سال ریپورٹ ایک وں کوئی لکھت نہیں پچھلے سال موڈیفائید تھی ڈسکیشن کریے دیکھئے اس سال ہے یا نہیں اگر اس سال بھی ہے تو اس سال کی موڈیفائیڈ اس سال نہیں ہے تو اس سال کی ان موڈیفائیڈ اور پچھلے سال موڈیفائیڈ تھی بھی تو کوئی دکت والی بات ہی نہیں ہے تین جیلے جک کرنی ہے آپ کو اپننگ بیلنسز کو اوبجیکٹیف کیا ہے ایسا اب تو بہت سیمپل ریڈنگ ہی بچتی ہے کیا اوبجیکٹیف کیا پانسو دس کا ایسا انڈے ایویڈنس ہے دوسری نا پہلی بات کیا اپننگ مزیس آنس کو دوسری لینا کیا ساعت میں نے آپ سے کہا کا لایعقی کیا مطلب اس کا مطلب پچھلے سال کی آرڈ ہے ہی نہیں یہاں پچھلے سال کی ہواڑٹ کرے کسی اور کا مطلب predecessor auditor what is the meaning of predecessor auditor وہ auditor جو کسی دوسری فارم سے آیا ہے جس نے پچھلے سال کے financials کی audit کی ہے اور اسے آپ نے replace کر دیا ہے وہ اب auditor نہیں ہے who has been replaced by the current auditor چھیک ہے جی تو یہ ہو گیا 510 کوئی نکت والی بات نہیں ہے اب پڑھیں گے 520 analytical procedure دھیان سے دیکھو افردہ پاس اٹھیک ہے 22 states میں advertisement advertisement خرچہ ہے 8 کروڑ جس سال آپ audit کر رہے ہیں آپ نے کہا چلو پچھلے سال کی خرچے چیک کرتا ہوں 18-19 میں 2 کروڑ تھا 19-20 میں 2 کروڑ 20 لاکھ 20-21 میں 2 کروڑ 45 21-22 میں 2 کروڑ 90 ہر سال تقریباً 10% کا increment ہے کبھی 10 کبھی 11 کبھی 18 موٹا موٹی مانے تو range بن گئی ہے 10 سے 20% کی یہ range ہے یہ trend ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں this is the trend 10 سے 20% کا upward trend ہے ٹھیک ہے upward trend last year خرچہ تھا 2 کروڑ 90 لاکھ کا اب trend کے حساب سے دیکھو تو 2 کروڑ 90 لاکھ plus 20% آپ کی expectation ہے 3 کروڑ 48 لاکھ کہ پچھلے سال 2 کروڑ 90 لاکھ تھا اگر upward trend بھی لگا ہوئے تو 20% کے حساب سے upward trend ہوا تو 3 کروڑ 48 لاکھ آگیا ہماری expectation یہ ہے جب آپ نے اسے actual figure سے compare کیا تو actual figure 8 کروڑ ہے تو یہ صرف چھوٹا موٹا variation نہیں ہے اسے بولیں گے significant variation 3 کروڑ 48 لاکھ کی expectation تھی بھئیہ ساڑھے تین ہوتا پونے چار ہوتا چار ہوتا ساڑھے چار ہوتا ساڑھے چار ہوتا سمجھ میں آتا اب 3 کروڑ 48 لاکھ expected ہے اور خرچہ دکھ رہا ہے 8 کروڑ یہ significant variation ہے مالک auditor کیا کرے گا auditor پوچھے گا مینجمنٹ سے مالک کیا کیا auditor کہہ رہا ہے advertisement کا خرچہ ہے اس بار کارتے کارین کے ساتھ add کیے تھے نا وہی لے گیا چار کروڑ کے لے بولے اچھا auditor بول رہا ہے میں کیسے مال لوں کارتے کارین سے agreement ہویا ہے بولے ہاں بولے دکھاؤ bank statement میں entry ہے کارتے کارین کی debit entry بولے ہاں بولے bank statement دکھاؤ بولے یا کارتے کارین سے پوچھ لیتا ہوں اسی بہانے ملنا یا فوٹو سیچ لوں کا selfie اگر significant variation آئے تو چپ منت بیٹھو پہلے بات تو management سے بات کرو دوسری بات audit procedure perform کرو evidence لینے کے لئے یہ audit procedure ہی تو ہے یہ evidence ہی تو اکھٹا کر رہے ہیں آپ اتنا کلیر ہے اب میری بات سمجھئے بچہ باڑی significant variation management سے بات کریں گے procedure perform کریں گے اس technique کو بولتے ہیں trend analysis جہاں پچھلے سال کے figure کو دیکھ کر آپ expectation لگاتے ہیں اور expected value کو actual figure سے compare کرتے ہیں significant variations کو find out کرنے کے لئے اسے کہتے ہیں trend analysis لیکن ایک بات بتاؤ آپ کی rental income پچھلے سال 10 کروڑ تھی اس سال صرف 3 کروڑ ہو گئی کیا یہاں بھی trend دیکھ نا سہی ہے بلڈنگ کی حالت کیسی ہے جہاں پہ اپنے client کی جو building ہے جہاں سے rent آتا ہے اس کے سامنے flyover بن گیا ہے پاس پہ نئی building کھل گئے سارے قرائدار وہاں چھوڑ کر چلے گئے سر ہمیشہ trend دیکھنا صحیح نہیں ہے کبھی 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 non financial information بھی دیکھنی پڑتی ہے building کے سامنے flyover کا بننا non financial information building کی ستھتی کا جر جر ہونا non financial information بغل میں دوسری building کا کھولنا non financial information جب آپ non financial information دیکھیں گے اسے بولیں reasonableness test reasonableness test یہ ہے دوسری technique یہاں پہ صرف financial نہیں non financial information تیسرا ہے third ratio analysis اس میں کیا کریں گے مان لو آپ a limited کا net profit چیک کر رہے ہو a limited کا NPR پچھلے سال کے a limited کے NPR سے compare کر لو client کے ratio کو اس کے ratio کے پچھلے سال کے ratio سے compare کر لو اس سال کا ratio پچھلے سال سے a limited مان لو paint بناتی ہے تو a limited کے ratio کو Asian point سے compare کر لو similar form سے اور a limited کا ratio paint industry کا standard ratio ہوگا اس سے compare کر لو مطلب ratio analysis میں تین ratio compare کریں گے client کے current year ratio کو client کے previous year ratio کو similar form کے ratio کے ساتھ client کے ratio کو industry کے standard ratio کے ساتھ جب آپ ratios compare کریں گے تین طرح کے current year سے client کے similar form سے client کے industry average سے اسے بولیں گے ratio analysis اور چوتھے technique کا آپ کو نام پڑھنا ہے چوتھے technique نہیں پڑھنی اسے کہتے structural modeling اس پہ پتہ کیا کرتے ہیں پڑھ structural modeling میں بچہ باڑی probability techniques correlation deviation mathematical technique کسٹمال کرتے ہیں mathematical techniques کا نہ آپ کو پڑھنا ہے نہ سمجھ نا study math میں نہ سیوز کئی بھی نہیں تو چار technique ہے پہلی trend analysis دوسری reasonableness test تیسرا ratio analysis چوتھ structural modeling ایک بات دھیان اب ذرا ARP کے definition پڑھتے ہیں دھیان سے evaluation of financial information جہاں بھی دیکھئے rental income ہو یا net profit ہو یا advertisement expense ہو ہے the financial information through the analysis of possible relationship possible reasonable جو ہو سکتا ہے among financial and non financial data data کیسا بھی سکتا ہے پچھلے سال ka advertisement expense financial data نئی building ka بنna non financial data building کے سامنے flavor بنna non financial data وہ investigation کیوں کر رہے ہو sir بچے آپ ARP میں financial information check کریں گے through the analysis of possible relationship among the financial and non financial data یہ آپ کیوں کریں گے تا کہ fluctuations کو پکڑ پائیں اور relationship زیادار inconsistent اتنا clear دو باتیں آپ دیکھتے ہیں دھیان رکھنا پہلی بات دیکھتے ہیں comparison اور دوسری بات دیکھتے ہیں relationship comparison کیسا current year کو previous year سے compare کرنا comparison actual figure کو budgeted سے compare کرنا comparison client ratio کو industry کے ساتھ compare کرنا comparison تین طرح comparison دو اٹین پہلے question آیا relationship سے comparison میں current year کو previous year سے actual figure کو budget figure سے client کے ratio کو similar industry information سے relationship میں کیا دیکھیں نہیں sir relationship میں آپ relationship دیکھتے ہیں among financial information اور کئی بار between financial and non financial data relationship between financial information اور relationship between financial and non financial data مطلب rental income کا کم ہو نا financial data لیکن سامنے flyover covenna non financial data تو کئی بار آپ relationship دیکھتے between non financial and non financial data اور کئی بار دیکھتے صرف financial information آگے بڑھتے سر اور بتائیے ARP کو دیکھو ہوتا کیا بچے جب آپ substantive procedure perform کرتے ہیں آپ کے پاس دو option ہوتے ہیں یا تو test of detail یا ARP جب آپ اسے کہتے ہیں سیپ substantive analytical procedure سیپ سننا جان سب سے میرے بات کرتے سیپ کی suitability پہ سیپ زیادہ suitable وہی پر ہے when the transactions are high in value and predictable over time سر جو transaction ہی سال میں ایک بار ہوتا ہے R&D Research and Development یا تین سال میں بار ہوتا وہا prediction کیسے کرلو دوسری بات data کے بیچ میں relationship بہت ضروری ہے اگر relationship نہیں ہے نا ARP کرنے کا مطلب بھی نہیں ہے سر ایک بات بتاؤ advertisement expense ہر سال ہوتا ہے کبھی 50% کی growth کبھی 70% down کبھی 30% up کیا relationship ہے نہیں relationship must be there الگ technique الگ level assurance دیں گی میں آپ بتا رہا ہوں جب بھی net profit compare کریں گے کیا اس سال کا net profit پچھلے سال سے compare کریں گے کیا نہیں کیونکہ net profit تو sales سے بڑے گا اور گھٹے گا نا NPR compare کر مالک اس سال کا NPR پچھلے سال NPR سے net profit کے لئے ratio analysis is the best technique الگ الگ technique الگ level cash insurance دیں گے rental income کے لئے trend analysis بیکار technique تھی reasonableness step side technique ہے اور ہمیشہ assertion سے influence ہوتے ہیں assertion means کیا disclosure میں trend analysis لگائیں گے اس سال کیسے disclose کیا پچھلے سال کیسے کیا ہے سر disclosure میں سیب لیکن valuation جب دیکھتے ہیں آپ ماللو inventory کا سیپ لگا سکتے ہیں کسی assertion کے لئے سیپ صحیح ہو سکتا ہے کسی assertion کے لئے صحیح نہیں ہو سکتا تو suitability کی بات کریں تو high in value predictable over time دوسرا relationship must be there اور تیسرا الگ technique اور influence by the assertion 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 سکتا 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 پر فارم کریے جب information available ہو پہلی بات available کا مطلب relevant plus reliable so reliable means یار جس جیٹا پہ سکتا لگا رہے ہو وہ reliable تو ہونی چاہئے reliability کیسے چیک کریں گے source of information external information is always reliable than internal information external is always reliable than external information دوسرا relevance of information sir client nے client nے unrealistic budget بنایا ہے اب آپ unrealistic budget سے بار بار actual compare کروگے دھوکہ ہی تو ملے گا auditor کو جب بھی compare کر رہے ہیں budget سے کم سے کم یہ دیکھو کہ budget realistic ہونا چھئے اگر budget unrealistic ہے وہ information relevant نہیں تیسری بات comparability of information کیا نئی tire company کو MRS سے compare کر سکتے ہیں کیا نہیں بات چوتھی بات control over preparation of information ایک بات دہن رکھئے سیپ جب بھی perform کریے information ہمیشہ available ہونی چھئے اپنا آپ کو بتا چکا ہوں relevant or reliable دوسری بات کبھی بھی پورے financial statement میں ایک طریقہ کا سیپ نہیں لگا سکتے کہ مالک پورے balance sheet میں ایک ہی لگا دیا technique پورے پی ڈل میں ایک technique لگا دی میں تھوڑے دیر پہلے کہ الگ پہ rather than financial statement as a whole ٹھیک ہے تیسری بات سیپ useful ہوگا ان transactions پہ which are predictable over time میں تھوڑے دیر پہلے کہا جہان رکھئے اگر آپ کا سیپ وہاں پر اگر آپ perform کرنا چاہتے R&D جو چار سال میرے خرچہ ہو رہا ہے کیا وہاں سیپ perform کرنا non routine کم بولتے escort escort کا مطلب significant class of transaction آپ مجھے بتائیے non routine transaction آپ اپنی unit demerge کر رہے ہیں non routine ہے کیا وہاں سیپ perform کروگے نہیں سیل پٹھے routine ہے وہاں perform کریے سیپ زیادہ useful ہوگا income statement کے لئے rather than balance sheet کیونکہ income statement predictable ہے balance نہیں سیپ زیادہ useful ہے کچھ assertions کے لئے میں نے تھوڑی جیرے پہلے بھی آپ سے کہا valuation اور completeness کے لئے سیپ صحیح رہے گا لیکن right obligation اور disclosure کے لئے سیپ اتنا صحیح نہیں ہے ارے disclosure میں کیا compare کر لوگے اس سال کے disclosure پچھتے سال کے ساتھ اور اگر inherent risk کھائی ہوگا تو اکیلے سیپ کافی نہیں ہے سیپ کو perform کریے in combination with tod ساتھ باتیں دھان دکھئے بچہ باڑی پہلا سیپ تب perform کریے جب information کیسی ہوگی available دوسری بات data کا disaggregation ضروری ہے پورے financial پہ ایک سیپ نہیں لگتا سیپ useful ہوگا transaction جو predictable ہیں سیپ useful ہوگا routine transaction پہ سیپ useful ہوگا income statement سیپ کچھ assertion کے لئے relevant ہے کچھ کے لئے نہیں اور جہاں inherent risk آئی ہوگا وہاں سیپ اکیلے کافی نہیں ہے سیپ must be performed in combination with tod اتنا کلی ایک بات اور ایک topic ہے چھوٹا سا اس میں کہتا جس information پہ سیپ لگا رہے ہیں وہ sufficiently precise ہونی چاہیے مالک کچھ نہیں کیا institute نے اسی کے 3 point چھپ دیئے factors والے ہی فیکٹر والے 3 point مطلب sufficiently precise کے اندر لکھا ہے کہ information available ہونی چاہیے ٹھیک ہے مالک یہ والا point دوسرا data کا disaggregation ضرور ہی table transaction کے لئے تو سیم ہو گیا بلکل سیم ہے تینشن ہی نہیں ٹھیک ہے تو اگر سفیشیمٹ پرسائیز پوچھتا ہے اچھا میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے کہا آپ کو expectation کرنی ہوگی developed trend کے ادھار پہ investigate یہ question ایک بار آیا بھی تیر پہلے investigate investigate ابھی میں نے پہلے پڑھایا اگر significant variation آتا ہے management سے بات کریں گے procedure perform کریں گے evidence لینے کے لئے وہی لکھا ہے یہاں پہ اگر fluctuations آتے ہیں relationship تو inconsistent ہے auditor بات کرے گا management سے اور perform کرے گا procedure اور جو سیپ کا result ہوگا وہ سپورٹ کرے گا auditor کو in drawing the conclusions ایک بات ہمیشہ دھیان رکھیں 315 بھی آپ پڑھیں گے وہاں بھی اکیلے سیپ کے result کے ادھار پہ audit report نہیں بنتی سیپ پروائیڈ کرے گا collaborative evidence سیپ سپورٹ کرے گا آپ کو conclusion form کرنے میں سیپ is not the sole evidence یہ بچوں دھیان رکھنا this is very very important سیپ کون سے stage میں perform ہوگا سیپ تینوں stage میں perform ہوگا تینوں بولے تو planning میں بھی سیپ perform ہوتا ہے بچے performance جب آپ audit procedure perform کرتے ہیں تب بھی سیپ perform ہوتا ہے اور جب report تیار کریں گے conclusion میں تب بھی سیپ perform ہوگا تو correct incorrect آ سکتا ہے کہ سیپ صرف performance میں ہوگا کہہ نہیں سیپ planning میں بھی performance میں بھی اور conclusion میں تینوں perform ہوگا سب سے important question planning میں سیپ کا کیا کام ہے تین کام ہیں پہلی بات auditor اگر planning میں سیپ perform کرے گا تو he will identify the rmm at initial level دوسری بات he will obtain the knowledge of the clients business میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ question دو تین نمبر میں آئے گا بعد نمط بولنا بتا نہیں اور تیسرا third جو آپ نے rmm identify کیا ہے اس کے حساب سے آگے کے audit procedure کی nte design کرے گا تین کام کرے گا planning کے اندر آپ سے سیدھا question پوچھے گا تین number میں institute کہ بتائیے planning میں سیپ کا کیا role ہے آپ بتائیے planning میں آپ بتائیے rmm کو identify کرے گا procedure کو design کرے گا اور client کے business knowledge obtain کرے گا تین چیزوں میں اس کے مدد ملے planning کے اندر اگر سیپ کرتا ہے چھاپ لو دیمان میں دو تین item پہلے question آیا تھا سب سے ختم توبق ہے سیپ میں ہم سیپ perform کیوں کرتے why why کیونکہ یہ پتا چل سکے کہ کیا data reasonable ہے بلکل ٹھیک بات ہے کیونکہ اگر reasonable نہیں ہے اگر differences ہیں تو بھئی there can be chances کی accounts can be manipulated پہلی بات کیا data reasonable ہے اور differences ہے there can be chance کی account manipulated ہے دوسری بات تیسری بات کیا P&L جو آپ نے compare کیا ہے current year کو previous year سے تو آپ پتا چلے گا reasons کیا ہیں P&L بڑھنے اور گھٹنے کے جب آپ کریں گے same case goes with the expense جب expense کے ratio کو current year کو previous year سے compare کریں گے تو آپ پتا چلے گا reason کیا ہے expense کے بڑھنے اور گھٹنے کے تو بھائی میں آپ کو سیمپل طریقہ بتا رہا رہا ہوں پہلے تو دو پوائنٹ لکھتے نا data reasonable ہے یا expense یا income جس کا direct relationship ہے sale یا profit کے ساتھ اب مال لوں commission sale پہ sale تو بڑھ نہیں رہی پشتے سال سے commission بڑھے جا رہی ہے کچھ تو بڑھ بڑھ ہے دیا آخری اگر کوئی abnormal fall ہے cost کے اندر تو آپ دیکھئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سال کا خرچہ اگلے سال چڑھا دیا گیا تو دھیان رکھئے دو دو کے کومبے بنانے آپ کو یہاں پرپس میں پہلا کومبو data reasonable ہے اگر differences ہیں تو there can new manipulation of accounts دوسرا P&L کے گھٹنے اور بڑھنے کے reason expense کے گھٹنے اور بڑھنے کے reason وہ expense 10 year cost کو اگلے سال اپنے report کر دیا ہو ٹھیک چلی ڈر ہے آئیے آگے بڑھتے ڈر اب آج آج 530 میں ایسے 530 audit sampling بچہ باڑی یہ 100 transaction ہے auditor کہتا جی میں 10 transaction check کروں گا ٹھیک سا کون کون 100 روپے کا ہے 15 40 کا 22 1000 کا ہے ٹھیک جی یہ 100 transaction ہے اسے بولیں گے population اس 100 transaction کو اس میں سے 10 check کر رہے ہیں آپ اس 10 کو بولیں گے sample size 100 میں سے 10 check کر na is sampling what is the meaning of sampling sir less than 100 percent transaction check کر na less than 100 percent transaction check کر na is sampling less than 100 it 99 97 sampling definition less than 100 percent transaction check کر na is sampling sir آپ نے کہا کہ آپ 100 روپے transaction check کر ہو گے 15 40 22 000 کا جو sample size میں سے transaction check کر رہے ہیں اس سے بولتے sampling units کیا بولتے sampling units ٹھیک سر 100 میں سے 10 check کر کرنے کون سے 10 check کرنے یہ کیسے check کریں اور 10 check کرنے یہ کیسے check کریں دو طریقے ہیں ایک تو auditor کا experience بولتا ہے جسے بولتا ہے judgmental sampling ایک ایک ہوتا ہے statistical sampling سر ہوتا کیا ہے اس statistical sampling میں auditor کا judgment کام نہیں کرتا جب جب آپ اس طریقے سے random number table کے through random number generator through probability theory کے through آپ sample نکال گے تو اسے بولتے ہیں statistical sampling یہ scientific طریقہ نون traditional method نون traditional method تو سر اس کے فائدے کیا پہلی بات scientific method auditor کا بائس نی بائس نی بائس auditor کہتا ہے مان لو اب auditor کی بات کرتے ججمن ٹھیک ہے auditor کہتا ہے شروع کے 50 ان وائس چک کر لو ہر مہینے کے ہر مہینے آخری 25 ان وائس چک کر auditor کا judgment جو ہے وہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے اور غلط ہوا تو پوری checking غلط ہو جہاں پہ auditor کا judgment لگے گا وہ traditional method of sampling ہے اسے کہتے ہیں judgmental sampling دھیان رکھئے بٹ یہاں پہ auditor کا بائس نی ہے there is no بائس ness free from personal بائس of the auditor اور ایک بات بتائیے جب آپ scientific طریقے کا support لیں گے تو sample size جو ہوگا that will be precise and fair اور population بڑھنے سے sample size بڑھے گا نہیں اپن 100 میں 10 چیک کر رہے نا اپنے 10 چیک کر نا چاہے 1500 کے اپنے 10 چیک کریں گے کیونکہ اپنے فیت ہے اپنے sample پہ تو population بڑھنے کے ساتھ ساتھ sample size بڑھتا نہیں ہے جو risk ہے وہ بہت calculated ہوگا اور ایک بات بتاؤ جہاں زیادہ transactions ہیں وہاں judgmental sampling کام تھوڑی آئے گا وہاں scientific method ہی کام آئے گا it is more relevant where the volume of transaction is high تو چھے بات دھیان رکھئے this is the scientific method free from personal basis of the auditor sample size precise and fair population بڑھنے کے ساتھ sample بڑھے گا نہیں risk will be calculated and the volume of transaction will be high تو یہ sampling آپ کے لئے صحیح ہے لیکن ایک بات دھیان رکھئے sampling اپنے ساتھ بہت سارا مان لو آپ کو ضرور سیارا بھروسہ ہے اب سیمپلنگ رسک پڑھا رہوں ٹھیک نا کئی بار question آتا ہے exam میں risk factor بتائی سیمپلنگ میں table بنا دو کوئی رکھت نہیں over reliance آپ کو لگتا ہے control تو بہت strong ہے جب control actually weak ہے that controls are more effective than and they actually are مطلب auditor کو لگتا ہے کہ internal control تو گجب کا بھی یا جب کے actual میں internal control weak ہے سیم کہانی TOD میں آپ کو لگتا ہے miss statement نہیں ہوگا جب miss statement تو ہے ضرور سیادہ بھروسہ جو ماں کو اپنے بیٹے پہ ہے کہ میرا بیٹا بہت تیارا ہے انہیں تھوڑی پتہ بیٹے کیا کر توٹ کر رہے over reliance auditor کا belief no miss statement actually there is a miss statement جب آپ ضرور سیادہ بھروسہ ہے تو آپ checking کم کروگے کیونکہ آپ بھروسہ جیزا ہے جب آپ checking کم کروگے تو opinion inappropriate ہوگی over reliance کے case the opinion will be inappropriate کیونکہ آپ checking بہت کم کی ہے but in the case of under reliance under reliance میں ایک پتہ کا اپنے بیٹے پہ جتنا بھروسہ کرنا چیئے اتنا بھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے یہاں بھی گڑ بڑے وہاں بھی گڑ بڑے آپ کو لگتا ہے internal control weak ہے جب کی ایکچولی میں وہ سٹرونگ ہے آپ کو لگتا ہے miss statement ہو گئی ہو گا جب کی ایکچولی میں کوئی miss statement نہیں ہے جب آپ لگتا ہے یہاں بھی لوچہ وہاں بھی لوچہ یہاں بھی لوچہ آپ checking بڑھا دیتے ہو آپ بہت checking کروگے 90% transaction 100% transaction checking جو زیادہ کر لوگے بھائی یا لیکن audit quality کر جائے جتنا جادہ کام کروگے اتنی quality کرے گی تو کہیں opinion کیسے آئے گی ineffective audit efficiency بیکار ہو گئی یہاں پہ audit efficiency بیکار ہو جائے گی زیادہ کام کرنے کی وجہ سے over reliance میں ضرور سے آرہ بھروسہ ہے checking کم کروگے opinion inappropriate ضرور سے کم بھروسہ ہے checking checking بہت زیادہ کروگے ineffective opinion چلیے آگے بڑھتے reality اچھا ایک بات سر سیمپل collect کیسے کریں گے پہلا طریقہ ہے random sampling random sampling میں آپ کو بتایا بہت simple طریقہ random number generator نکالی google میں آپ کو مل جائے گا اب مال لو ٹھیک ٹھیک آٹھ سو ٹھیک 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 سر چیک کرنے ہیں صرف 10 چیک کروں پہ ٹھیک ہے آپ نے random number generator نکالا اس نے سارے number آپ کے سان میں رکھ دی ہے یہ رکھ ہے آپ نے سارے invoice check کر لئی بڑی ہے ری رینڈم سیمپلنگ میں بہت پیارا فیچر ہے کوئی بھی آئیٹم سیلیکٹ ہو سکتا ہے مالک کوئی بھی آئیٹم لیکن 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 یہاں پہ رینڈم نمبر ٹیبل یا رینڈم نمبر جنریٹر ٹھیک ہے نا یہاں ایوری آئیٹم سیلیکٹ ہو سکتا ہے مالک لیکن یہ تب تک ٹھیک ہے جب تک کہ پوپولیشن ہوموجینیس ہے ایک جیسی پوپولیشن جب پوپولیشن ہیٹرو جینیس ہوگی بائیس سو سے بیس لاکھ سر یہ وردان ابھی شاب بن جائے گا مطلب پھر آپ نے کہا دس پہ سو میں سے دس چیک کروں گا آپ نے کہا نکالو جنریٹر جنریٹر نکالا تو دس نمبر جو آئے وہ سارے کے سارے چھوٹے اماؤن کے نکلے مالک بڑا اماؤن تو آپ نے ایک بھی چیک نہیں کیا بڑا اماؤن تو ایک بھی چیک نہیں کیا بیس لاکھ تک کا ٹرانزکشن تھا مالک اس پوپولیشن کو بولتے ہیں ہیٹرو جینیس جہاں ڈائیورسی فائٹ پوپولیشن ہوگی ڈائیورسی فائٹ اسکیٹرڈ بائیس سو سے بیس لاکھ تک وہاں سیمپل رینڈم سیمپلنگ بیکار ہے آپ اس ڈائیورسی فائٹ پوپولیشن کو ہومو جینیس سب پوپولیشن میں باٹیے اس بائیس سو سے بیس لاکھ کے ٹرانزکشن کو آپ نے چار سب پوپولیشن میں باٹ دیا پہلی سب پوپولیشن بائیس سو سے بیس ہجار دوسری بیس ہجار سے ایک لاکھ تیسی رہ ایک لاکھ سے دس لاکھ چوتھی دس لاکھ سے بیس لاکھ چار تکڑوں میں باٹ دیا آپ نے یہ ہے ہومو جینیس سب پوپولیشن ہومو جینیس سب پوپولیشن Homogeneous Sub Population Homogeneous Sub Population اسے بولیں گے Strata 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 اب آپ نے کیا بولا آپ نے کا ہر Sub Population سے دو دو آئٹم نکالوں گا یہاں سے بھی دو آئٹم نکالوں گا یہاں سے بھی دو آئٹم نکالوں گا یہاں سے بھی دو آئٹم نکالوں گا اور مالک یہاں سے بھی دو آئٹم نکالوں گا دو آئٹم کون کون سے نکالے ایک چھبیت سو کا ٹرانزکشن ایک سترہ ہزار کا ایک انتیس ہزار کا ایک اسی ہزار کا ایک سوہ لاکھ کا ایک سات پچیس کا ایک گیارہ لاکھ کا ایک بارہ لاکھ کا آپ دیکھئے آپ نے صرف آٹھ ٹرانزکشن چیک کیے لیکن ہر کلاس کو چیک کر لیا آپ نے یہ والا ٹرانزکشن بھی چیک کر لیا تو آپ نے بارہ لاکھ کا بھی ٹرانزکشن چیک کر لیا آپ نے انتیس ہزار بھی چیک کر لیا تو سوہ سات لاکھ بھی چیک کر لیا سارے طرح کے ٹرانزیکشن چیک کر لیا اور اوپر کیا تھا دس ٹرانزیکشن چیک کیے پھر بھی سب چھوٹے تو ہیٹرو جینیس پپولیشن کے کیس میں ہیٹرو جینیس پپولیشن کو ہومو جینیس سب پپولیشن میں باٹنا پڑے گا اور باٹ کے پھر وہاں سے نکالوگے سیمپل اسے بولتے ہیں سٹریٹم اب پوری بات سمجھنا دھیان سے اوپر دس چیک کر رہے تھے اور نیچے آٹھ چیک کر رہے ہو اسٹریٹیفیکشن کا مطلب کیا ہے اس ڈائیورسی فائیڈ پپولیشن کو چار ٹکڑوں میں باٹنا اسے بولتے ہیں اسٹریٹیفیکشن اسٹریٹیفیکشن کے کارن سیمپل سائز کم ہو جائے گا مالیک without increasing the sampling risk پہلے تو دس چیک کر رہے تھے تب بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا اب تو آٹھ چیک کر رہے ہو تو الگ الگ ٹرانزیکشن مل گئے تو یہاں پہ سیمپل سائز کم ہو گیا without increasing the sampling risk in the case of اسٹریٹیفائیڈ سیمپلنگ جھان دکنا بچہ باڑی اسٹریٹیفائیڈ رینڈم کیا ہے یہ والی ہومو جینیس کے لیے یہ والی ہیٹرو جینیس کے لیے یہ extension ہے کس کا سیمپل رینڈم کا ہیٹرو جینیس پپولیشن کو باٹنا پڑے گا ہومو جینیس سب پپولیشن میں اسے ہم بولیں گے اسٹریٹا ایک بات دھیان رکھنا سیمپل سائز کم ہوگا آتا ہے کریکٹ ان کریکٹ میں question without increasing the sampling risk اور ایک بات ہمیشہ دھیان رکھئے یہاں دو آئیٹم چیک کیے اگر ایک میں بھی گڑھ بڑھ نکلا تو یہ نہیں مانیں گے کہ پورے پاپولیشن میں گڑھ بڑھ ہے جب بھی projection کریں گے تو اسے particular strata کو لے کر اگر ایک آئیٹم میں گڑھ بڑھ ہے تو یہ نہیں مانیں گے پوری پاپولیشن میں گڑھ بڑھ ہے آپ یہ مانیں گے اسی strata میں گڑھ بڑھ ہے ابھی projection پڑیں گے تھوڑی جہر کے بعد جب بھی projection کریں گے تو projection ہوگا اسی particular strata کو لے کر نہ کی whole population کو لے کر particular strata کو لے کر نہ کی whole population کو لے کر اب آگے بڑھتے methods to correct sample systematic selection یہ بہت simple ہے judgmental sampling شروع کے 20 invoice check کر لو آخری کے 30 invoice check کر لو ہر مہینے کے invoice number 25 سے لے کر 50 تک check کر لو جہاں ایک interval دے گا na auditor first 15 invoice invoice check کرو ہر مہینے کے 25 سے 30 تاریخ کے بیچ میں یہ یہ ایک طریقے judgmental sampling ہے کہاں پہ systematic selection systematic میں اچھا block sampling کیا ہوتی سر اب یہ مان لو 100 transaction ہے آپ کو check کرنے 30 آپ نے کیا کیا 10 10 item کے block بنا دیئے 10 10 item کے block بنا دیئے ٹھیک ہے آپ نے کہا 10 10 item کے 10 block ہے مجھے چیک کرنے ہے 30 اب میں 3 block select کروں گا اب آپ نے 3 block select کیے block number 3 block 6 اور block number 8 پہلے population کو block میں باڑھ دو پھر block select کرو جیسے block select کروگے اس block کے transaction چیک کروگے 10 10 اور 10 اسے کہتے ہیں block sampling آپ بولوگے یہ بھی تو stratified کے جیسی ہے stratified میں population کا nature دیکھتے ہے diversified population اور جس میں باتتے ہیں وہ ہوتی ہے homogenous یہاں population کے nature سے کوئی مطلب نہیں ہے کیسی population ہو کون ٹیکیس item آپ بات دیجی اسے بس simple here the population is divided into blocks پھر auditor block کو select کرے گا اور اس block کے transaction چیک کرے گا ایک بات سمجھئے پہلی پہلی block کتنے ہوں گے auditor تیہ کرے گا ایک block میں کتنے item auditor تیہ کرے گا تو تھوڑا judgment بھی لگ رہے ہیں آپ پہ unit unit سیمپلنگ یہ کیا بھوال جی اگزامپل سمجھ میں آگا تب ہی دو اب مال لو transaction ہے 100 خوطہ کیا ہے آپ نے 5 transaction چیک کرنے ہے مال لو 100 میں سے ٹھیک ہے ہاں ہاں وشاہل ایک بار آپ نے block بات دیئے اب کون block select کرنا ہے rng کا random number generator کا جو number آیا وہ block چیک کر لگ تو hybrid form اس لے کہ دو 5 transaction نکال دیئے مال لو 4 چھوٹے amount amount کے آگئے اور ایک بڑا amount آگیا ہوتا کیا ہے اب آپ کا دھیان زیادہ طرف چھوٹے amount میں چلا گیا ہم کہتے ہیں جب تمہارے population میں بڑے amount بھی چھوٹے amount بھی ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں تو تم چھوٹے بھی زیادہ جماعت کیوں لگا رہے ہو ایک کام کرو نا ویٹ ایسائن کر دو ویٹ ایوریس سنا ہوگا نا اپنے ایک ایک ایسائن میں کہی تو ویٹ ایسائن کر دو اب مال لو 90 transaction ہے مالک سب کا ویٹ ایسائن کے کتنے کتنے transaction ہے تو ویلیو آئی چھتیس ہزار سب کچھ ملا کر دس transaction مالک ویٹ ایسائن کے ویلیو آئی بارہ لاکھ تو ایک بات بتاؤ نا اس چھتیس ہزار کو چیک نہیں بھی کروگ تو کیا چلا جائے گا اس بارہ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے نا آپ ویٹ ایسائن کریے آئیٹم 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 میں جس آئیٹم جتنا زیادہ وی ہوگا جتنا زیادہ اس کا وزن ہوگا اس پہ فوکس کریے رادر دن اس مال ویلیو آئیٹم پہ اسے کہتے ہیں this is known as monitory unit sampling یہاں پر ویلیو ویٹ سیلیکشن ہوگا ایف ورڈ آپ لگاؤ گے تو ورڈ ہائی ویلیو آئیٹم اور کہیں نہ کہیں سیمپل سائز اب چار سمال ویلیو ہوگئی اگر یہاں چار بھی چیک کروگے تب بھی چیک کر چلے گا یہاں تین بھی چیک کروگے تب بھی چلے گا تو سیمپل سائز تو کمپریٹیو لی کم ہوگیا نا monitory unit sampling میں ہیف ایٹ سیمپل یہ اکڑ بکڑ ممبیو اسی نمبی پورے سو جہاں کوئی ٹیکنیکی نہیں ہے صاحب جو منایا وہ چیک کروگے فائل لگے بڑے یہ بڑی ہے اس میں تیل بہت لگا اکاونٹینڈ کی تیفن کا تیل لگا اس میں یہی بہت چیک کروں گا without any structured technique اسے بولتے ہیف ایٹ سیمپل سیمپل سننا اس کو دہان سے فیکٹر جو سیمپل سائز ہائی ہوا تو سیمپل سائز زیادہ لینا پڑے گا logical point ہے سارے کے سارے expected rate of misstatement آپ کو لگتا ہے misstatement کی chances زیادہ ہیں اگر misstatement کی chances زیادہ ہیں سیمپل سائز بڑا لینا پڑے گا رسک زیادہ بھی جتنا high assurance چاہتا ہے auditor level of assurance اتنا بگر سیمپل سائز لینا پڑے گا level of assurance جتنا high سیمپل سائز اتنا بگر جتنے زیادہ misstatement tolerate کر سکتے ہیں جتنا زیادہ tolerate کر سکتے سیمپل سائز اتنا کم لوگیں تو بھی چلے گا tolerance level زیادہ ہے اگر آپ کو دوسرے substantive پہ زیادہ بھروس ہے example external confirmation اگر دوسرے substantive پہ زیادہ بھروس ہے دوسرے substantive پہ تو یہاں سیمپل سائز کم لوگیں تو بھی چلے گا ابھی میں آپ پڑھا کے لائیا stratification جتنا appropriate ہوگا نا سیمپل سائز اتنا ہی کم ہوگا یاد کر ئے پہلے 10 item چیک کر رہے تھے ابھی آر چیک کر رہے سٹیڈیفیکیشن کے بعد کیونکہ statistical سیمپلنگ کر رہے میں نے پہلے بھی کہا population کے بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا negligible effect negligible negligible واپس repeat کر رہے ٹھیک ہے rmm rmm high ہوگا sample size بڑا چیئے expected rate of miss statement زیادہ sample size bigger جتنا assurance کا level high ہوگا جتنا آپ چاہیے اتنا sample size high لینا پڑے جتنا زیادہ tolerate کر سکتے نہ اتنا کم ہوگا تو بھی چلے گا جتنے دوسرے substantive پہ زیادہ بھروسہ ہے اتنا sample size کم ہوگا تو بھی چلے گا جتنا stratification appropriate ہوگا اتنا sample size کم ہوگا تو بھی چلے گا اور change in population population بدلے گی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ ہے TOD TOC کے اندر بھی similar کہانی ہے آپ TOD یاد رکھئے TOC اپنے آپ ہو جائے بس ایک بات دھیان رکھنا TOD میں جب لوچا ہوتا ہے تو ہم بولتے miss statement TOD میں test of detail میں TOC میں جب لوچا ہوگا تو ہم بولیں deviation کیا بولیں گے بچے deviation اب سننا دھیان سے یہاں expected rate of miss statement ہے یہاں expected rate of deviation ہوگا یہاں بھی level of assurance ہے یہاں tolerable rate of miss statement ہے یہاں tolerable rate of deviation ہوگا میں کہہ رہا ہوں بہت simple ہے یہاں بھی change on population ہے بلکل same point ہے جتنا expected rate high ہوگا sample size bigger level of assurance جتنا high چیئے sample size bigger جتنا زیادہ tolerate کر سکتے اتنا کم ہوگا تو بھی چلے گا population اگر بدلتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا negligible effect اور اگر risk جتنا زیادہ ہوگا sample size will بھی bitter تو میں مشہ کہتا ہوں کہ TOC TOD آ رکھئے TOC اپنے آ ہو جائے گا بس miss statement deviation چپکاتے جاؤ جہاں miss statement ہے وہاں deviation ٹھیک ہے اب پڑھتے جی projection 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 آئیے تھوڑا projection سمجھ لیتے پھر آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے کونس example دے کوئی بھی لے چلو ایمان سے لے بڑی آ رہے گا ایمان سے جی بڑی ہے ٹھیک ہے 100 transaction ہے 20 اس کو سمجھ جان سے اس میں دیماغ لگتا ہے دھیان سے بلکل شانتی سے ان ملک ٹائم ٹائم 20 transaction check کر رہے بیس میں تین لوچے ملے میرے statement تین دو لوچے ایسے ہیں دو جو مان لو sales اور purchase کے ہیں ایک لوچہ ایسا ہے جس کے بھائی بندوں نہیں ہے نہیں ہیں یہ مان لو R&D کا خرچہ ہے سال میں ایک ہی بار ہوا ہے وہ missus statement جس کے بھائی بندو ہیں population میں وہ representative missus statement ہے لیکن وہ missus statement جس کا بھائی بندو ہے ہی نہیں تو اب ایک بات بتائیے سو میں بیس چیک کیے بیس میں دو میں دکت ہے تو سو میں کتنے میں دکت ہوگی دس پرس بیس میں دو میں دکت ہے تو سو میں کتنے میں دکت ہوگی دس میں پروجیکٹ missus statement کتنے ہیں دس اینومالی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ missus statement جس کے بھائی بندو نہیں جس کے بھائی بندو نہیں ہے population میں جو اکیلا کھڑا ہے ایک ہی transaction ہے اس ہی میں لو چا جس کے بھائی بندو نہیں ہے نا بچے اسے بولیں گے اینومالی اب ایک بات بتاؤ projected ہیں 10 اینومالی ہے ایک تو projected plus اینومالی کتنے ہو گئی 11 سیم کہانی اگر ایماؤن کے ساب سے دیکھئے projected اپن کر رہے ہیں دو کا projection sale purchase کی ہیں یہ دو کتنے کتنے کے لوچے ایک 12 ایک اٹھار ازار کا لوچہ اینومالی ایک ایک چوال projected 20 میں دو میں لوچہ سو میں لوچہ ہو گا ایماؤن لوچہ کتنے کا نکلا ایک لوچہ 12 کا ایک 18 کا تو ایماؤن لوچہ آیا 15 ہزار کا جب 12 کا ہے ایک 18 کا تو ایماؤن 15 کا ایک 15 کا ایک miss statement ایسے 10 ہیں projected تو projected ہو گئے ڈیڑھ لاک کے miss statement اور یہ ساڑھ ہزار کا اینومالس تو ہی تو projected پلس اینومالس کتنے ہو گئے دو دس کے دو دس کے اگر آپ سوری اگر آپ کا tolerable rate دو لاکھ ہے بھئیہ میں دو لاکھ تک میری بس کا ہے اس سے اگر چھل پاؤں گو میں اگر دو لاکھ کا tolerable rate ہے اور projected plus anomalous دو دس ہوا تو tolerable سے بھی exceed کر گیا یہ تو sampling reasonable basis نہیں ہے آپ کے لئے sampling آپ کو صحیح conclusion نہیں دے گا کیونکہ جتنا tolerate کر سکتے ہو اس سے اوپر چلا گیا PM مطلب projected AM مطلب anomalous لیکن tolerable rate اگر 0,5 لاکھ ہوا تو بیٹا اس case میں 0,5 لاکھ تک tolerate کر سکتے ہو PM plus AM کتنا ہے PM plus AM دو 10 یہاں sampling reasonable basis جگہ conclusion draw کر لئے جب tolerable rate سے exceed کر جائے projected plus anomalous reasonable basis نہیں ہے جب tolerable rate سے کب projected plus anomalous sampling reasonable basis دے گا اور ایک بات دھان رکھئے یہ پورا میں نے example دیا ہے اب میں تھوڑا provision کے ساتھ سمجھا رہا ہوں ایسے کہ language کے ساتھ سے auditor سب سے پہلے item select اگر مال لو آپ نے بولا مجھے پانچ transaction چیک کرنے سو میں سے مال نہیں تھے سو میں سے پانچ جو پانچ چیک کرنے ہے اس کے بین وائس نہیں تھے منجمنٹ کے پاس اگر اس پانچ کو بھی نہیں آپ چیک کر پا رہے ہو تو alternative procedure لگائیے اگر ordinary بھی نہیں perform کر پائے original procedure اور alternative بھی نہیں perform کر پائے تو آپ مانیں گے there is a miss statement original procedure بھی نہیں لگا پائے اور alternative بھی نہیں لگا پائے تو آپ مانیں گے there is a miss statement in the case of TOD and there is a deviation in the case of TOC ایک بات اور اس کے بعد کریں گے projection جو بن نے بھی دیکھا projection projection کرتے وقت anomaly کو exclude کر دیں گے آپ میں صرف پڑھا رہا ہوں پڑھا آپ کو سمجھا دیا بیٹا اب شیخ سپیم مت کر بیٹا ایک بار دوبارہ دیکھ لینا ٹھیک ہے جتنا بتا سکتا ہوں میڈسون اٹل میں اتنا بتا رہا ہوں ایک بار دوبارہ دیکھ دیکھ کی اس miss statement کے باقی بھائی بندو نہیں ہیں یہ miss statement باقیوں کا affect نہیں کرے گا تکی ایک بات دھان رکھئے projected یہ جو بھی پڑھا کے لائے میں projected plus anomalous اگر exceed کر گیا نا tolerable rate سے تو sampling reasonable basis نہیں ہے لیکن اگر projected plus anomalous less than tolerable rate ہے تو sampling reasonable basis دے گا مطلب آپ sampling کے result کو use کر سکتے یہاں پہ یوکی tolerable rate سے کم ہے pm plus am لیکن اگر tolerable rate سے exceed کر گیا آپ 2 لاکھ error tolrate کر سکتے 2 لاکھ کا projected آرہے سر آپ بتائیں کیوں کریں آپ sampling آپ 2 لاکھ ka tolrate کر سکتے ہیں دھائی لاکھ کار پی ایم کیوں کر ہوگے آپ sampling جب projection ہی آپ کا exceed کر رہا ہے sampling کرنی یہ ہوتی نہیں ملک sampling آپ کے لئے صحیح نہیں ہے اور sampling صحیح نہیں ہے تو دو کام کر لے لوجیکل سا point ہے بہت لوجیکل سا point ہے اپنا tolerance level 2 لاکھ ہے اپنا projected دھائی لاکھ چاہ رہا ہے کہ دھائی لاکھ تک لو چاہ ہے تو sampling کے result تو vague ہو گیا ہے نا اور کیا بتا صحیح میں دھائی لاکھ ہو بھی نا تو کر تو projection ہی رہے ہو تو سیمپلنگ یہاں رسکی ہے سیمپلنگ کرتے وقت کچھ باتوں کا دھیان رکھئے important ہے پہلے بیگ بار آیا تھا پہلا جب بھی سیمپلنگ کریے accounting system دیکھ لیجے چیک کر لیجے بہت سیمپل سیمپل points ہیں internal control بھی چیک کر لیجے بہت سیمپل ہے سیمپل سائز جب بھی نکالی سیمپل سائز فیر ہونا چاہیے it should be fair اور سیمپل سائز unbiased طریقے سے نکالی کچھ جگہوں پہ سیمپلنگ صحیح نہیں ہوگی جیسے کی cut off procedure جہاں perform کرنا ہے وہاں تو کرنا 31 March کو سیمپلنگ نہیں چلے گی جہاں law compliance check کرنا وہاں sampling نہیں چلے unusual transaction میں sampling نہیں چلے unusual means اب بتاؤ CSR check کر رہے ہو usual transaction unusual ہے وہاں بھی sampling کیا کر نہیں چک کرو پورا جو error آئے sampling میں اس کو analyze کریں ڈھن سے اور سب سے appropriate method sampling لے لگائیے میں آپ کو پڑھا کر لائی ہوں بھی کہیں پر simple random صحیح ہے کہیں value rated کہیں پر آپ کا stratified random صحیح ہے سب سے صحیح method وہ لگائیے ساتھ بات پہلی بات accounting system check کریے internal control check کریے sample size fairly fairly draw unbiased طریقے سے کچھ جگہ sampling نہیں چلتی compliance of law unusual transaction اگر errors آئیں انہیں analyze کریے اور سب سے most appropriate method لگائیے sampling کے لئے ٹھیک ہے نا ایک بات دھیان رکھنا ویسے میں نے definitions آپ کو دو تین چار پڑھا دی ہیں ٹھیک ایک ہوتا ہے non sampling risk آپ نے اوپر پڑھا نا پورا ٹھیک ایک ہوتا ہے non sampling risk یہ کیا ہوتا ہے سر وہ risk جس کا قارن sampling نہیں ہے ایسے دو example misinterpretation of audit evidence جو audit evidence ملا auditor کو auditor اس کو سمجھ ہی نہیں پایا دوسرا inappropriate audit procedure گلت procedure perform کر دیا کیا یہ sampling کا قارن ہے کیا نہیں اسے بولتے ہیں this is known as non sampling risk باقی میں نے آپ کو definition پڑھائی ہیں ساری اور بتا دی میں نے آپ population کا مطلب کیا the entire set of data جہاں سے آپ sample draw کریں اسے بولیں population the entire set of data جہاں سے آپ population جہاں سے sample draw کریں اسے بولیں گے population ٹھیک ایک بات دھیان رکھئے population کی اپنے characteristics ہیں تین کچھ بھی نہیں میں بتاؤ بہت ہی simple institute نے سے گول 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 گھومایا ہے completeness appropriateness reliability اس کو دھیان رکھنے کا بہت simple طریقہ ہے بہت ہی simple جیسے population complete ہونی چاہے اچھا completeness میں population appropriate ہونی چاہے اچھا appropriateness میں population reliable ہونی چاہے اچھا reliability میں اگر population complete ہے تو reasonable مانے اچھا اچھا صحیح ہے اگر population appropriate ہے تو relevant مانے اگر reliable نہیں تو relevant نہیں مانے تو تینوں میں آپ میں بہت طریقے systematically بتا رہا ہوں آپ شورٹ میں کہتا ہوں car completeness appropriateness reliability 3 میں 3 3 point بنانے 2 point سیکھ گئے complete ہونی چیئے appropriate ہونی چیے reliable ہونی چیئے completed تو صحیح ہے appropriated تو صحیح ہے reliability relevant نہیں بس B point بدلے گا تینوں میں B point completeness کا مطلب کیا ہے اس میں سارے items ہونی چیئے اس financial reporting period کے population میں ٹھیک بات ہے appropriateness میں وہ ہی item آپ رکھئے جو relevant ہو اُس audit objective کے لیے جیسے اگر آپ credit sale چیک کر رہے ہیں یا data check کر رہے ہیں تو data check کرتے وقت آپ کے لیے credit sale appropriate ہوگی cash sale inappropriate ہے data examine کرتے وقت reliability کا مطلب ہے کہ population کے support میں جو بھی item ہے supporting document ہونا چاہئے تو ہر جگہ آپ دیکھو b point بدلے گا بس یہاں پر کیا آئے گا all items of financial reporting period یہاں relevant for audit objective اور یہاں پہ population کے support میں document ہونا چاہئے supporting document چلیے آخر discussion کئی بار institute question پوچھتا ہے RTP میں MTP PY Q میں آپ کو دکھے گا بولتا ہے audit sampling sample design selection of items sample size ایسا بولے گا بولے گا note لکھو ان پہ دیکھ کے لگے بتا نہیں کتنا کیا کیا لکھنا پڑے گا یہ question آتا ہے چار number میں یا چھے number میں سب کے دو تین تین point لکھنے دو دین دین line بلکی point بھی نہیں جیسے audit sampling میں definition دے دی checking less than hundred percent of the item within the population ٹھیک ہے sample design پوچھے گا نا تو آپ لکھئے sample design sample کو design کرتے وقت audit 2 چیزیں consider کرے گا کون کون سی ایک تو characteristic جیسے کی اگر heterogeneous population ہے تو stratified sampling صحیح ہوگی اور purpose of procedure مطلب اگر large value item large value item check کرنے ہے تو value weighted selection کرنا پڑے گا تو sample design ہے دو بات لکھنا characteristic دیکھے گا اور purpose example میں آپ کے سامنے لکھیں آپ item کو اس طریقے سے select کریے selection of item پوچھے گا تو کہ every item must be having equal chance of very simple اور sample size میں sample size اس طریقے سا آپ کو obtain کرنا ہے کہ sampling risk کو آپ zero تو کبھی نہیں کر سکتے but sampling risk must be reduced to an acceptably low level sampling risk must be reduced to an acceptably low level ٹھیک ہے چار چیزیں ہیں یا پوچار لکھنی ہے چل یہ اچھا پاڈ چار 550 کیا کہتا ہے 550 میں کافی کچھ بدلاؤ آیا ہے پچھلے سربت کے ساتھ سے تو نئے سربت میں کافی سارے چینجز ہیں مطلب کچھ چیزیں ہڑ گئی ہیں کچھ چیزیں نہیں آگئی ہیں خاص کر definition میں کافی changes ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں ایک بار definition شروع کرتے ریویزن میں دھیان سے دیکھے گا what is the meaning of rp rp کا مطلب کیا main جو focus کرنے والی بات ہے کہتا بیا rp کا مطلب ہے جسے rp بتایا گیا f rf کے rp بات تو ایسے میں کیا بولا جسے f rf کے اندر rp منع فرم وہ یہاں بھی rp ہے دوسری بات چلو یہ تو آگئی باہر definition دوسری بات ایسے کے اندر کیا definition ہے ایسے ہمیں کہتا ہے بھائی اگر دو entities common control میں ہیں سر common control کہا سے آئے common control آئے گا یا تو آپ کے owners common ہیں یا تو آپ کے owner الگ الگ لیکن close family members ہیں یا تو آپ common management ہی key management is common مطلب اگزامپل میں دیکھئے یہاں پہ تو بھائی یہ reliance 40% shareholding موکیش حممانی کے پاس ہے ریلائنس جیو موکیش حممانی کے پاس 50% shareholding ہے ان دونوں companies کے owner اگر ان کے owner common ہوئے تو دونوں companies کو آپ کس مانیں گے common control میں ہوئی دونوں companies کو آپ مانیں گے rp تو اگر دو companies common control میں ہیں common ownership share کرتے ہیں تو آپ انہیں کیا مانیں gے rp اب یہاں فرق دیکھئے یہاں موکیش اممانی owner ہے یہاں نیتا اممانی owner ہے مطلب ownership shareholding ہے تو دوسرے رگوں کے پاس بٹ دونوں آپ پس پہ ہے close family member تو کہ رہا ہے اگر یہاں owner ہی common ہو یہاں موکیش اممانی یہاں موکیش اممانی تب بھی common control ہے لیکن یہاں موکیش اممانی اور یہاں نیتا اممانی یہ common control مانیں گے کیونکہ owner common نہیں ہے یہ بھی آپ مانیں گے تیسرا کیا ہے تی سی ایس چیل اس میں پندرہ ڈریکٹر ہے ان دونوں کمکی میں ساٹ ڈریکٹر common ہے ان کا سی او کام من سب کچھ common ہے تو آپ مانیں گے key management is common اور اگر key management common ہوگا تو آپ مانیں گے دونوں company دھابس میں gya ہے rp rp کا مطلب ہے اگر آپ کمپنی common control میں ہے common control کہاں سے آئے گا یا owners common ہوں گے owner close family member ہوں گے یا key management ہی significant influence افسر control significant influence کا مطلب کیا یہ آپ کو سمجھنا پڑھے بات کو دخان سے ٹھیک ہے پہلے آپ کو 3 point بتات داؤ پھر آپ کو چیزے سمجھ میں آئیں گے entity person over which entity مطلب جس entity کا ہمارے اوپر control ہے وہ بھی ہماری rp ہے اور جس entity کے govern مطلب بناتے ہو آپ policies اگر کسی company کی policies آپ بنا رہے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ control ہے بٹ اگر policies بن رہی ہیں اور آپ participate کر رہے ہو policy making میں کون سی policy وحی دو policy financial operating policies بنا رہے ہو govern تو مانیں گے control ہے تیک policies بن رہی ہیں آپ participate کر رہے ہو تو آپ مانیں گے significant influence ہے govern کرو گے تو control اور participate کرو گے بھئی تو کیا مانیں گے significant influence اتنا لئے اب بات کو سمجھئے گا اب اس پر اور بات کرتے جیسے یہ دیکھ لو پہلے یہاں پہ جاتے سر یہ تو دو point ہو گئے govern کرو ہوگے تو control اور participate کرو گے تو آپ کا significant influence indicators کیا ہے sir control اور significant influence کے what are the indicators check پہلی بات اگر entity کا اگر کسی entity کا دوسری company پہ equity share holding ہے financial interest ہے یا پھر entity کا equity share holding ہے financial interest ہے اگر entities میں یا تو you are the part of TCWG اور key management چھیک ہے key management یا پھر close family member ان تین وں کے تین مطلب one two three یا پھر person having significant business interest ان تین وں میں بات کو سمجھ اگر مان لو آپ کی کسی company میں 40% share holding ہے تو ایک 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 کسی کمتنی لے رکھے اچھے خاصے آپ نے کسی کمتنی کو لون دے رکھا ہے لون دے رکھ اس کا مطلب financial interest ہے اگر ایک entity کا دوسری entity کے پاس اگر ہم بولیں یہاں پر equity share holding ہے financial interest ہے تو آپ ماننے گے تین لگ کب ہوں گے جب آپ equity میں financial interest ہوگا یا تو آپ equity or financial interest اس میں نہیں other entities میں ہیں اور تیسرا you اگر خود تو control رکھتے ہی ہیں خود to influence رکھتے ہی ہیں دھیان رکھنا ان کے close family member بھی رکھتے ہیں اور business partners بھی رکھتے ہیں تو کن ملا کے 5 لوگ مانتے ہیں آپ کن control influence ہے control کہا Shoot کرتے اگر آپ financial operating policy میکنگ participate to control کیون این Khalil کے این کن 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 مین کی کی مینجمنٹ انٹیٹی جس کا آپ کے اوپر کنٹرل سگنیبیر انفیلنس ہے انٹیٹی جس کے اوپر آپ کا سگنیبیر انفیلنس ہے ریپورٹنگ انٹیٹی مطلب ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ ریپورٹنگ انٹیٹی ہے ہمارا کلائنٹ جو ہے اسے ایسے گندر آپ بولیں گے that is ریپورٹنگ انٹیٹی چھیک چھلیے تو آگے بڑھتے ہیں گلاس پونڈ اور بچہ کوئی بھی انٹیٹی ہو بنائی گئی ہے سپیشل پرپس کے لیے سپیشل پرپس کے لیے اب یا ان اکیڈمی نے کمپنی منع بک کو لے کر جب انٹیٹر کی بک بیچیں گے ان اکیڈمی نے اس میں سیڑے ڈریک شیئر ہولڈنگ نہیں لی ہو سکتا ہے ایڈکیٹر کو شیئر ہولڈنگ دے دی لیکن تب بھی اس کمپنی کو آپ ان اکیڈمی کی آرپی ہی مانیں گے بھلے ہی ان اکیڈمی کی اس میں کوئی بھی شیئر ہولڈنگ بھی نہیں ہے یہ بھلے ہی ان اکیڈمی کی اس پہ 5 10 15% بھی معمولی شیئر ہولڈنگ ہے تب بھی اسے آپ بھی مانیں گے وہ کمپنی بنائی گے سپیشل پرپس کے لیے تو کہہ رہا ہے even though the reporting entity is holding little or no interest no shareholding دیماغ میں چھاپ لوگ آپ کو بول رہا ہوں چار چیز ہے common control جس کے اوپر آپ کا جس کا آپ کے اوپر کنٹرول ہے اور سپیشل پرپس کے لیے بنائی گے یہ انٹیٹی بھلے سپیشل پرپس والی انٹیٹی میں آپ کی reporting انٹیٹی کی بلکل کم شیئر ہولڈنگ ہے zero shareholding ہے اچھا ایک بات ضرور جہان رکھئے جب ہم common control کی بات کرتے ہیں اب president of india ہے بھارت سرکار کی ساری companies کے لیے government ساری companies کے لیے وہی promoter ہے president of india وہی promoter ہے ان آپ کے companies کے لیے government companies کے لیے she is the promoter اب سر بہت ساری companies میں government کی شیئر ہولڈنگ ہے cg کی شیئر ہولڈنگ ہے کہتا ہے بھلے ہی وہ entities control کر رہا ہے state state مطلب چاہے cg sg local body ہو ٹھیک ہے آپ انہیں صرف اس قارن سے rp نہیں مانے گے کہ indian oil میں بھارت سرکار کی شیئر ہولڈنگ ہے بھارت پیٹرولین میں بھی ہے انجیسی میں بھی ہے بھلے انجیسی بھارت سرکار کی شیئر ہولڈنگ ہے انڈین کے اندر بھارت سرکار کی شیئر ہولڈنگ ہے گورنمنٹ کمٹیز کو صرف کارن سے rp نہیں مانے گے کہ ان کے جو owners ہیں وہ common ہے ہاں unless until واپس میں significant transaction کریں significant resource share کریں تو بات سمجھ میں کارن سے نہیں مانیں گے کہ بھائیہ ان کے دونوں کا جو owner ہے وہ central government ہے اس کارن سے rp نہیں مانیں گے unless until they are sharing resources common resources sharing significant transactions تو بات الگے ورنہ نہیں مانیں گے ٹھیک ہے چلیے جی formality اس میں زیادہ بچی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں to be very precise دیکھو جی کیا ذمہ داری ہے پانچ سو بجاز کے اندر آپ کی سب سے پہلے management سے inquiry کریے کیا inquiry کریے سب rp کون ہے rpt کون سے nature of relation change in relation پہلے بات auditor rep perform کرے گا rp کو لے گا risk assessment procedure وہ examine کرے گا چار بات ہے میں آپ کو تین بات تین سے چار بات ہے بڑی سمبل سی پہلی بات کیا rpt کی accounting proper ہوئی ہے یہ سٹھارا لگے گا کیا rpt کو properly disclose کیا گیا ہے schedule 3 کے کے ساتھ آپ سے کیا rpt properly approved ہے کیونکہ rpt کرنے کے لیے آپ کو section 188 plus section 177 دونوں ماننا پڑتا ہے 177 کے اندر audit committee कے approval لگتی وان انٹریٹ کے اندر board or ordinary resolution pass کرنا پڑتا ہے تو کیا accounting proper ہوئی ہے یہ سٹھارا کیا disclosure proper schedule 3 کیا authorization approved board audit committee कے approval اور اگر rpt outside the normal course of business ہے normal course of business ना समझते ना अब यह माल लो एक ad tech company है उसका rpt उसने school खोल रखे है rp ही है खुद की entity है उसकी school चला रही है अब भाईया दो तरह के transaction है वह अपने ही school में स्कूल वाली company में अपने ही test series चला ली है और यारी course of business है normal course अगर वह अपनी ही है school वाली company को जमीन बेशती है जमीन बेशती है जमीन बेशना तो normal course of business नहीं है ना चीक तो कह रहा है क्या outside normal course of business है और आइस जाने अप्रूब आप यह चेक करिए चीक आगे बढ़ते हैं रिस्क क्या है सर एक बात ध्यान रखिए normal case of business में रिस्क हाई नहीं होगा test series बेच रहो ठीक है अधर सिचुएशन में जमीन बेच रहे हो आफसर आप में जमीन बेचने का थोड़ी आप तो एड़ टेक business कर पर हो और सामने आना भी स्कूल चला रहा है दोनों ही जमीन का काम तो नहीं करते ना तो जमीन का काम क्या है जमीन का काम है भी आउटसाइड normal course of business इस केस में आर एम क्या होगा हाई और कब आर एम हाई माने लिए भाई nature of relation complex है बहार entities बनी हैं फिर वहां आर पीटी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ठीक और आर पीटी normal market terms पे नहीं हुआ जी सरीट पर पर पीटी नहीं हुआ ठीक है अधर situation में आप मानेंगे यहां पर जो है वह आर में ही जाई कब मानेंगे नेचर रेलेशन इस complex इनफोर्मेशन सिस्टम इनफेक्टिव है आर पीटी को डिटेक्ट करने में और जो आर पीटी हुआ नॉर्मल नॉर्मल मार्केट टर्म्स में नहीं हुआ ठीक चली आगे बड़े अब लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या करता है ठीक है ठीक इसमॉल एंटिटीज में जो कंट्रोल इंवेर्मेंट है यह काफी अलग होता है जान इस ओविएसी बात है क्योंकि स्मॉल एंटिटीज में बाहर वाला पाटिसेपेशन दोगा नटीसे रपलू जी का चोटे दुकान आप चला रहे हो मानलो प्राइवेट इंटेट बना � आपने स्टेशनी की शॉप चला रहे हो आप ठीके और कोई काम चला रहे हो मानलो तो टीसे रप्लू जी कोई बहार से तो आएगा नहीं एह दो नहीं कि बाहर से सीओ 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 है वो हाइर करूए कंट्रोल जो है कंपेलेटिव लेस्फ फॉर्मल है डॉक्यमेंडिशन ना ही किए ओपर डीपेंड करता rm M अगर ओनर बहुति इंवल होगा सहीं रखेगा गयँ होगा है इन प्राप छेखर के बाहलेज 9 कोई ریسپیکٹ ٹو آر پیٹی کہاں سے ملے گی آر پیٹی ہے یعنی انکویری کرلو مینجمنٹ سے مینجمنٹ کے ایکٹیویٹی عبزار کرلو اور انسپیکشن کرلو ڈوکیمنٹیشن وغیرہ کیا ہوا وہ سب چیزیں آپ چیک کر لیے ٹھیک ہے ڈوکیمنٹیشن مطلب کانٹریکٹ ہوئے ہوں گے آر پی کے ساتھ آر پیٹی کو لے کر زمین بیچھے تو کانٹریکٹ ہوگا ٹیسٹ سیریز بیچھے اس کا بھی کانٹریکٹ ہوگا ٹھیک ہے انکویری عبزارویشن انسپیکشن کھل بلا کے چھے باتیں ہیں پہلی بات کنٹرول انویرمنٹ اسمال انٹیٹیز میں الگ ہے لار انٹیٹیز سے کوئی رکھت نہیں ہے یہاں آؤٹسل انویرمنٹ 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 سیلو جیگا کنٹرول لیس فارمل ہے لیس فارمل نو ڈوکیمنٹیشن اونر منجر کا انویرمنٹ انویرمنٹ ناکے برابر قرارے اس میں صِواری ٹیلی رینیو نوانمemi انویرمنٹ Café Universiteit الب کرے گا اور انسپیکشن کا documentation کا اتنا چلیں اب چلیے جی لاسٹ پوائنٹ پر لیتے ہے کہ ریکار documents آپ کیا انگوں سے دیکھنے پڑیں گے رپیٹی کو لے کر ٹھیک ہے تو اور رپیٹی کے ریکار documents کی بات کریں بچھا پارٹی تو آپ کو ریکار document میں دیکھنے پڑیں گے یہ سارے کے سارے document آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بڑے سیمپل سے آپ کو زیادہ ہوں طریقہ اس میں دھیان رکھنے کا انٹی کا ایٹ یار ٹھیک ہے جو انفرمیشن اپنے ملٹریے سارٹی کو کارے کو دھوگے انوال ایٹرن مگارا دیتے ہیں ہر سال اس میں لکھا ہوتا ہے پراموٹڈ ڈیکٹر کے ایم پی کا نام سکسیدری ہولڈنگ کا نام وہاں سے مل جائے گا شیئر ہولڈنگ ویسٹر مینٹین کرتی ہے انٹی اپنے وہاں سے آپ کو بلکہ کون کون شیئر ہولڈرز ہیں انٹیو انویٹی 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 جس کے لئے پی کر رہے ہو انٹیٹی جس کے لئے پی کر رہے ہو انٹرنل ریٹر کے ریپورٹ پڑی ہے ٹھیک ساتھ میں ڈاکیومنٹ جو انٹیٹی ریپورٹ کے پاس فائل کر دیے پروسپیکٹس وغیرہ سی بھی کے پاس فائل کرتے ہیں ٹھیک ہے انکم ٹیکس ریٹرن انفرمیشن جو آپ کس کو دے رہے ہو ریپورٹی کو شیئر بولٹر کے ریجسٹر ٹھیک انٹیٹی کے انویسٹمنٹ کے ریجسٹر کونٹرک ایڈیمنٹ with the kmps کونٹرک ایڈیمنٹ ناوڈیری کوٹس بزنس لائیف انشورنس پولیسی انٹرنل ریٹر کے ریپورٹ چی کے ساتھ میں کوئی بھی ڈاکیومنٹ جو آپ سیکٹوری ریپورٹ کے پاس فائل کر دیے سی بھی اب جیسے ایڈل ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ اسی کے پاس کرتے ہیں اس میں کوئی رکھ کرتے ہیں ڈاکیومنٹ میں جائے گا یہاں پہ جائے گا پروسپیکٹس وغیرہ تقریبا نو پوائنٹ ہے اور بھی روزین پوائنٹ ہے آپ ساتھ سے آٹھ پوائنٹ لگیا کا تینچا نمبر کوشش آنا تھا آٹھ پوائنٹ سے ہی لکھنے آپ کو تو یہ آپ کو پوائنٹ لکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے نا تو ڈن ہے جی کہانی یہ ہو گیا آپ کا پانسو بچاس فینش ڈن چلیے بچھو فائل سکسٹی شروع کرتے ہیں فائل سکسٹی بچی کہتا ہے جی یہ آپ کے فائننچیل ایر اینڈ ہوا یا آپ نے فائننچل بنائے اور یہ اپنے ریپورٹ سائن کی چھیک ہے جیس دن آپ کا فائننچل ایر ڈ ہوگا اسے بولیں گے ڈیٹ آف فائننچل اسٹیٹمنٹ جیس دن آورٹر ریپورٹ سائن کرے گا اسے بولیں گے ڈیٹ آف جیس کے بعد کوئی بھی کوئی بھی ایسا ایونٹ ٹھیک ہے جو اکتیس مارچ کے بعد ہوتا ہے لیکن ریپورٹ سائن کرنے سے پہلے ایونٹس اکرڈ آفٹر بیلنشی دیٹ دیٹ آف فینانچل اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں بر بیفور دیٹ آف آریٹر سرپورٹ اسے ہم سبسیکوینڈ ایونٹ مانتے ہیں اکتیس مارچ کے بعد ہوا ہے لیکن تیس جون سے پہلے دیٹ آف فینانچل اسٹیٹمنٹ کے بعد لیکن ریپورٹ دیٹ سے پہلے وہ سبسیکوینڈ ایونٹ ہے پہلا دوسرا کوئی بھی ایسا فیکٹ جو آریٹر کو پتا چلا ہے ریپورٹ ڈیٹ کے بعد ریپورٹ ڈیٹ کے بعد یا تو فینانچل کے ایشو سے پہلے دیٹ آف ایشو بولتے ہیں ایسے فینانچل کے ایشو سے پہلے یہ بی آ گیا یا ایشو کے بعد سی آ گیا تو سبسیکوینڈ ایونٹ کا مطلب کیا ہے وہ ایونٹ جو ہوئے ہیں اکتیس مارچ کے بعد لیکن ریپورٹ سائن کرنے سے پہلے دوسرے وہ ایونٹ جس کا آپ کو پتا چلا ہے ریپورٹ ڈیٹ کی سائننگ کے بعد جس کا آپ کو پتا چلا ہے ریپورٹ ڈیٹ کی سائننگ کے بعد ٹھیک ہے نا یا تو سرکولیشن سے پہلے یا سرکولیشن کے بعد سرکولیشن سے پہلے پتا چلا ہے تو بی اور بعد پتا چلا ہے تو سی تو اگر آپ سبسکوننٹ ایونٹ کی بات کریں سبسکوننٹ ایونٹ منز اے پلس بی پلس سی ہم سمپل کہتے ہیں وہ ایونٹ جو date of financial statement کے بعد ہے لیکن audit report date سے پہلے وہ subsequent event ہے ساتھ میں وہ facts جو آپ کو پتا چلے ہیں after the rate of audit report ٹھیک ہے نا ان دونوں کو ملا کے ہم آپ بولیں گے کہ یہ subsequent event ہے report date کے بعد آپ کو پتا چلا ہے یہ ہوا ہے financial statement date کے بعد یہ پتا چلا ہے report date کے بعد یا تو سرکولیشن سے پہلے سرکولیشن کے بعد سر objective کیا ہے auditor کا auditor کا objective یہ ہے s&a evidence لے گا کہ کیا subsequent event کو properly reflect کیا گیا ہے financials میں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو subsequent event کا idea لگتا ہے پتا لگتا ہے auditor کو تو وہ respond کرے گا accordingly ابھی ہم پڑیں گے تو یہ اپنے آپ کو clear ہو جائے گا ٹھیک ایک بار میں objective آپ کو دوبارہ آخری میں پڑھا ہوں گا دیکھو جی مدے پہ سیدھے آتے ہیں subsequent event کا پتا کیسے لگے گا آپ inquiry کریے management سے آپ اکتھاس مارچ کے بعد کی کوئی بھی board meeting ہوئی ہے اس کی minutes پڑھئے آپ quarterly financial statement پڑھئے آپ discussion کریے management TCWG کے ساتھ کوئی ٹھیک ہے نا کوئی board report بنائی گئی ہے اکتھاس مارچ کے بعد آپ وہ پڑھئے ٹھیک ہے نا تو آپ inquiry کر سکتے آپ WR لیجئے subsequent event کو لے کر minutes پڑھئے board meeting کے interim reports like board report وغیرہ پڑھ سکتے ہیں interim financials quarterly financials وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور management کا کیا procedure ہے subsequent event کو identify کرنے کا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا انکوائری کا سب سے بڑا کام ہے جہاں تک انکوائری کی بات ہے نا بچے انکوائری میں آپ کو کچھ کام کرنے پڑھیں گے جیسے کی کیا کوئی نئی borrowing لی گئی ہے کیا کیا کوئی asset کا destruction ہوا ہے کیا کیا کوئی نیا نئی guarantee دی گئی ہے کیا کیا کوئی نئی asset خریدی گئی ہے کیا کیا کوئی نئی asset بیچی گئی ہے کیا ٹھیک ہے نا کیا کوئی کیا کوئی cases کو لے کر contingency کو لے کر development ہوا ہے کیا تو بہت simple سا provision ہے کیا نیا loan لیا گیا ہے کیا نئی یہ سب پوچھنا پڑے گا آپ کو کیا نئی guarantee دی گئی ہے کیا asset خریدی گئی ہے کیا asset بیچی گئی ہے کیا asset destroy ہوئی ہے کیا contingencies کو لے کر کوئی development ہوا ہے کیا کوئی case چلتا بس کوئی outcome آیا ہے کیا asset recoverability کو لے کر کوئی event ہوا ہے کیا آپ کو data کے پیسہ نہیں آیا کیا data insolvent ہو گیا ہو یہ بھی ایک event ہے اور ساتھ میں کوئی بھی ایسا event جو آپ کی accounting policies کی appropriateness کو challenge کرے گا کی management تو بھی accounting policies implement کی وہ سکتا بھائی going concern کترے میں ہو going concern basis پہ accounts بنا رہا ہے management جبکہ ڈیسولویشن basis بننا چاہیے تو کہیں accounting policies ٹھوکا لے management کی تو آپ کو کئی سارے کام کرنے جس میں سے میں آپ سے کہا کی inquiries میں نئی borrowing لیے کیا نئی guarantee دی کیا نئی asset لیے کیا نئی asset بیچی ہے کیا کوئی asset destroy ہو یا کیا development do contingency میں کوئی asset recovery کوئی event ہے کیا کوئی بھی ایسا event جو accounting policy کو challenge کرے ایسا کچھ ہوا ہے چھ ایک بات جہم رکھئے وہ داروں میں بھی inquiry کرنا board meeting کے minutes پر نہیں ہے سب کیا financial statement پہ effect ہے آپ یہ دیکھئے اگر ہے تو کیا financial statement نے disclosure دیا ہے اگر financial statement پہ کوئی effect نہیں تو کوئی دکھت والی بات نہیں دیکھو ابھی report sign ہوئی نہیں ہے ابھی financials date کے بعد لیکن report signing سے پہلے تو financial نے reflect کیا ہے نہیں وہ دیکھ لو آپ سب سے important report sign ہو چکی ہے لیکن financial circulate نہیں ہوئے یہ بی والا point ہے report sign کر دیا اور return ہے لیکن financial circulate نہیں ہوئے سب سے پہلے تو بات کرو آئی management tcwg سے دیکھو کیا financial amend کرنے ضرورت ہے کیا financial circulate نہیں ہوئے ابھی تو amend ہو سکتے کیا amend کرنے کی ضرورت ہے اگر management سے بولو جی amend کرو اگر management amend کرتا رہے کوئی اکد والی بات نہیں ہے آپ کی report sign ہے آپ ایک کام کر سکتے ہیں ایک اور report بنال لیں اس میں دو rate ڈال لیں ایک original report کی date ایک new report کی date اسے دوائل dated audit report یا تو old report میں eom add دونوں option آپ کے پاس report sign financial circulate نہیں ہوئے تو amend کرو amend کر دیتا ہے تو dual date report دیں گے یا old report plus eom paragraph لیکن اگر management منہ کر دیتا ہے کہ جی نہیں میں تو amend نہیں کروں گا جی منہ کر دیتا ہے اگر audit report issue نہیں ہوئی نا بچے تو modified opinion دیجئے کوئی رکھت نہیں لیکن اگر audit report issue ہو چکی ہے issue کا مطلب یہ sign تو کر دی آپ میں لیکن آپ کے دختر میں کوئی weapon نہیں لیکن auditor کا اصل weapon کیا audit report audit report sign کر issue بھی کر دی اب کیا کر اگر اپروپری action لے سکتا ہے like public notice like public notice he can take appropriate action like public notice بہت بڑی اگر amend کرنے کی ضرورت نہیں آپ بھی کچھ مت کرو amend کرنے کی ضرورت amend کرو amend کر دیا development report eom management کر ریپورٹ issue کر دو اور ریپورٹ issue ہو چکی اپروپری ایشن like public notice اچھا financial circulate ہو چکے ہیں جنرل آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن پھر بھی جاتے چک کریں کیا audit report ہے audit report جات چکی ہے financial بھی جات چک ہے لیکن آپ کو لگتا audit report میں effect ہے تو management سے discussion کرو آپ دیکھئے financial کو amend کرنے کی ضرور ہے کیا آپ تو لگ اصر financial سکتے ہیں ون 30 ون 31 کے اندر بھی ریویزن کا پرویزن دیا گیا اپنے اکاونٹ سف کم 30 بلاؤ کے اندر پڑھا ہوگا 130 130 سکشن تو کیا financial کو amend کر سکتے ہیں گیا ریویزن اور آپ دیکھیں کہ management نے کیسے address کیا ہے management کہہ رہا ہی ہم نے بتا دیا ساری باتیں کوئی رکھت نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے management نے ساری باتیں بتا دی کوئی رکھت نہیں ہے تو بتائی پبلک موٹس دے جنرل آپ کوئی ذمہ داری نہیں اگر ایف 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 دیکھیں financial comment کرنے کی ضرورت ہے کیا اور انکوائر کریے کہ اس نے کیسے address کیا ایف 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 آتے 570 میں going concern کے اندر ٹھیک ہے کیا کہتا اندریٹی کا اپنا foreseeable future اور اندریٹی چلے گی in the long run چھیک اچھا میں نے آپ کو objective پڑھانا تھا اس کا اب objective پڑھو آپ کو clear ہو جائے 560 auditor snda evidence لے گا subsequent event کے لئے کی کی کیا وہ reflect کیے گئے پہلی بات دوسری بات کوئی بھی subsequent event جو auditor کو کہتا اس میں آپ کا کیا response ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا تو پہلی بات subsequent event کا proper disclosure اور response of the auditor when subsequent event causes the auditor to amend the report چھیک نا چھیک اب آتے ہیں 570 میں 570 کہتا ہے جی کرنا کیا ہے دیکھو جی میں آپ کو simple سی بات بتا دیتا ہوں ہوتا یہ یہ ہے اور یہ ہے management entity management کی ہاتھوں میں entity heavy management کی going concern کا preliminary assessment management کرتا ہے کیا entity اسی کیے تو preliminary assessment بھی management ہی کرے گا اگر management نے preliminary assessment کیا ہے کیا ہے اور اسے evaluate کرے گا اس کے ساتھ discussion کرے گا اور یہ دیکھے گا کیا management کے assessment کے تحت going concern پہ کوئی doubt ہے کیا اور management اسے کیسے address کیا ہے کیونکہ going concern پہ doubt ہے going concern uncertain ہے تو accounts جو going concern basis پہ نہیں بنیں گے بلکہ liquidation basis پہ بنیں گے اگر management نے assessment ہی نہیں کیا تو orator management سے بولے کہ بھئیہ آپ کو assessment کرنا چاہئے ask the management to perform the assessment ٹھیک ہے ساتھ میں discussion کریے ساتھ میں doubt اگر آپ کو لگتا ہے going concern پہ ہے اور ساتھ میں چیک کریے basis of accounting ٹھیک ہے نا تو management سے بولیے کہ assessment کرو اگر management پھر بھی assessment نہ کرے تو modified opinion دیجئے تو ask the management to perform the assessment if not then modified opinion ساتھ میں discussion کریے ساتھ میں doubt of going concern پہ دیکھیں basis accounting ہے serious بات ہے اگر آپ کو doubt ہے پھر بھی آپ لگتا ہے liquidation بنائے گئے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے going concern بنائے گئے ہیں ڈاؤ ہونے کے کو کہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ there is a doubt اور اگر doubt ہے تو management اسے کیسے address کیا ہے وہ ہی تین بات ہے اگر management نے going concern perform نہیں کیا assessment نہیں کیا تو discussion کریے اور پوچھئے کہ آپ نے accounting کیسے کیے کیا آپ نے assessment کیا نہیں اور management سے یہ بھی پوچھئے کیا آپ نے assessment کیا نہیں لیکن کیا آپ کو ایسا رگتا ہے گوئنگ concern میں کہیں بھی کوئی خطرہ ہے تو پہلے بارے assessment کیا assessment discussion کریے assessment check کریے دیکھیں going concern doubt ہے کیا اور management نے کیسے address assessment کہ financial statement going concern basis پہ بنے ہے لیکن going concern inappropriate ہے مطلب خطرہ ہی خطرہ ہے لیکن ابھی بھی accounts going concern basis بیشن بیسیس پہ ہی بنائے ہیں لیکن یہ بات آپ لکھی ایو ایم کے اندر ساتھ میں اگر auditor کونکلوڈ کرتا ہے that there is a material uncertainty یہ آپ کو ساسو کے اندر بھی ملتا ریکھنے کو material uncertainty ہے کیا management نے اسے disclose کیا ہے کیا اگر management نے disclose کیا ہے آپ unmodified opinion دیجئے سب کچھ ٹھیک ہے بس ایک آدھا کوئی لفڑا ہے unmodified اور going concern کا separate paragraph بنے گا ساسو کے format بھی دیا گیا ہے تو material uncertainty کے case میں وہ بات going concern paragraph میں بتائیے کہا بتائیے بچے going concern paragraph میں چھیک نا going concern بس بنایا inappropriate ہونے کے بعد بھی going concern inappropriate ہے اور liquidation پہ ہی بنایا unmodified plus even اور material uncertainty ہے لیکن disclosure دیا ہے تو material uncertainty کو case میں going concern paragraph میں رگا disclose نہیں کی تو modified plus basis for opinion میں بتائیے کہ going concern on certain entities لیکن management disclose نہیں کی تو یہ بہا بتائیے چھیکے ایک بات کچھ ایسے indicators جو doubt create کرتے ہیں کہ going concern میں going concern assessment can be inappropriate it can be inappropriate ایسے کون سے ہیں indicators پہلا negative cash پہلے بتا رہتوں financial negative cash flow huge liabilities arrears of dividends unpaid loan adverse financial ratios arrears of the creditors یہ سارے کے سارے کیا ہیں financial indicators کہ going concern خطرے میں negative cash flow huge liabilities arrears of dividends arrears of creditors adverse financial ratios default in repayment of the loan operating indicator کون کون سے labor کھ اٹھا پٹک چل رہی چھوڑ کر جا رہا ہے highly successful competitor آپ کے سامنے آگیا ہے shortage of important supplies دیا ہے گئے اگر کیش لوگا فورکاست بنے پتہ لگے ہیں کتنا پیسہ آرہا کتنا جا رہا کتنا آیا کتنا جائے گا بس ایک بات دیا نہ کرنا اگر کیش لوگا فورکاست بنے ہے تو دیٹا ریلائیول ہے یا نہیں اس کی ادھا پر بنے وہ دیکھ لینا اور اسمشن سپروپریہ ہے یا نہیں وہ دیکھ لینا جس جیٹا کے ادھا پر فورکاسٹنگ ہوئی ہے وہ ہے ریلائیول ہونا چاہیے اسمشن form کیے گئے ہیں وہ ریلائیول فیکٹ تو تو اسے کنسیڈر کریے اور منیجمنٹ سے ڈبلو آر مانگئے تو آپ کو پتا لگانا ہے نا انسرٹیٹی ہے یا نہیں تو منیجمنٹ سے بولو کہ بھئی سسپنٹ کر منیجمنٹ کے پلان کو ایویلویٹ کریے کیا کیش لو فورکاست کیا ہے کیا وہ دیکھئے اگر کیا ہے تو ڈیٹا دیکھو ڈیٹا ریلائیبل ہے یا نہیں اور سپورٹ فور دے ایلمشنز ساتھ میں چوتھی بات ایڈیشنل فیکٹ کوئی لگتا ہے ضروری ہے اور ساتھ میں ڈبلو آر ٹھیک ہے تو یہ تب ہے جب متیل انسرٹیٹی سرٹینٹی ہے یا نہیں اس کو پتا لگانے کے لئے ساتھ میں بیسک پروسیجر کیا ہوں گے اگر آپ کو گوئنگ کنسن دیکھنا ہے تو کیا کیا چیک کرو گے سبسکرنڈ سبسکرنڈیونٹ چیک کریے بیلنس شید ڈیٹ کے پاس ہو سکتا بھی بڑا ایونٹ ہو جس سے گوئنگ کنسن خطرے میں آجائے آپ کے سارے ڈیٹر انسولیمنٹ ہو گئے آپ کی کمکنی میں آرگ لگ گئی ٹھیک ہے نا ایسا کچھ بھی litigations claim دیکھئے اگر huge litigations claim ہے تو ultimately going concern پر خطرہ بن سکتے ہیں interim financial مطلب quarterly financial statement دیکھئے cash flow statement دیکھئے اگر negative cash flows ہوئے اپنے پہلا ہی پڑا ہے تو going concern خطرے میں ہے board meeting کے منٹس پڑی اس سے پتلا گیا بورٹ کے decisions کے بارے میں ہے اور debt repayment کا status دیکھئے ابھی پیچھے ہم نے پڑا کہ اگر debt outstanding ہے huge liabilities ہیں تو کئی نہ کئی going concern کترے میں ہوگا تو بھائی یہ اس کے آدھے point تو آپ کے پانسو ساٹھ والی ہیں سب سیگونٹ یوینٹ دیکھو litigation claim دیکھو انتریم financial statement دیکھو cash flow statement دیکھو minutes of board meeting status of debt repayment چھیک ہے نا یہ procedure auditor پرفارن کرے گا going concern میں certainty ہے یا uncertainty ہے یا اس کے لیے اور پریل میرے assessment کا یہ ہے اب اگر آپ responsibilities پڑے objective پڑے standard کیا objective standard کا ascending evidence لینا ہے کہ کیا management کا assessment appropriate ہے کیا اور کیا کوئی material uncertainty ہے یا نہیں تو management کا assessment appropriate ہے یا نہیں اس کے لیے پہلا کام یہ کیا آپ نے اور uncertainty ہے یا نہیں اس کے لیے دوسرا کام یہ کیا آپ نے یہ یہ پانچوں point ٹھیک ہے تو جی یہ ہو گیا آپ کا 570 کا تقریبا تقریبا یہاں بھی دس منٹ کیا سپاس لگے ہوں گے ٹھیک ہے جی پانس ساٹھ بھی ہو گیا پانس ستر بھی ہو گیا آپ ڈبلو آر کو لے کر ہے دیکھو جی ڈبلو آر آپ management سے لیتے ہیں اور ڈبلو آر ہوتے ہیں basically اگر آپ کے پاس پہلے سے confirmations ہیں پہلے سے evidences ہیں ان evidences پہ اگر آپ reliability form کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈبلو آر لیجئے ٹھیک ہے نا تو ڈبلو آر کا مطلب ہوتا ہے written statement by the management to confirm certain matters to support the other evidences تو کبھی بھی نا ڈبلو آر main evidence نہیں ہوگا یا s&a evidence نہیں ہوگا ڈبلو آر ہمیشہ supportive evidence کا role play کرے گا ڈبلو آر evidence تو ہے لیکن s&a evidence نہیں ہے یہ یہ corroborative evidence ہوتا ہے جو سپورٹ کرتا ہے ساتھ میں ایک بات جھنڈ کی آپ کے financial statement آپ کے books of account آپ کے books یہ سب کے سب ڈبلو آر کا پارٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ڈبلو آر does not include the financial statement that supported books or records they are not the part of ڈبلو آر سر ڈبلو آر کا objective کیا ہے ایسے 580 کا objective ایسے بھی important ہے exam بھی پہلے ایک دو پارا چکا ہے ڈبلو آر کے standard کے تین objective ہے ایک تو ڈبلو آر لینا دوسرا ڈبلو آر ملے گا تو other evidence کو support کریں گے اور ڈبلو آر ملے گا نہیں ملے گا جیسا بھی ہوگا اس کے ساتھ سو auditor respond کرے گا ڈبلو آر لینا other evidence کو support کرنا اور respond کرنا respond کب کرنا کہ ڈبلو آر ملتا ہے تب بھی اور نہیں ملتا تب بھی سر ڈبلو آر management سے کب لیں گے ڈبلو آر management سے لیں گے کہ management نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا that management has fulfilled the responsibility اور دوسری بات کی ساری جانکاری جو management نے دی ہے that is complete for the completeness of information چھکے نا تو ڈبلو آر management ڈبلو آر کب لیں گے جب management یہ بولے گا بھی ہم نے responsibility پوری کر دی ہے ساتھ میں completeness of information کو لے گا چاہے آپ 240 پڑے 250 پڑے چاہے آپ 560 پڑے ہر جو کہ آپ بولتے ہونا management سے 550 کے اندر بھی کہ پھر ڈبلو آر دے دو اس نے management بولتا ہے کہ اگر جتنے بھی fraud ہمیں پتا تھے سارے fraud ہم نے آپ کو بتا دی ہے 240 کے اندر جتنے بھی non-compliances تھے detected یا suspected ہم نے آپ کو بتا دی ہے جتنے بھی RPRPTs تھے ہم نے آپ کو بتا دی ہے تو یہ completeness of information کو لے کر ہے کہ management نے اپنی responsibility پوری کیا اور جو بھی information جت information is basically complete ڈبلو آر میں دو چیز آپ کو بتانی ہے اور ساتھ میں support کریں گے آپ other evidence کو ساتھ میں respond کرنا ہے جو ڈبلو آر ملا تب بھی نہیں ملا تب بھی سارے ڈبلو آر لینا کھوے سب سے پہلی بات تو جب ایسے بولے گا تب لینا ہے بھائی میں نے آپ کو بھی بتایا بہت سارے ایسے اس کے اندر لکھا ہے کہ ڈبلو آر لینا چاہے 550 ہو گیا 560 ہو گیا 570 ہو گیا 315 ہو گیا چی کے ساتھ میں 240 ہو گیا 250 ہو گیا اس سب کے اندر بھی ڈبلو آر لینا پڑتا ہے جب ایسے بولے گا تب ڈبلو آر لیں گے پہلی بات دوسری بات اگر management کی کوئی responsibility ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تو اس responsibility کو لے کر بھی ڈبلو آر لیں گے جیسے کی management اپنے responsibility کو بولے گا کہ management بولے گا کہ ہم نے auditor کو ساری information دی ہے جو اس کے لئے ضروری تھی management کی پہلی responsibility وہ ڈبلو آر دے گا بولے گا ہم نے we have provided all the information and access to the auditor as necessary for construction of audit دوسری بات جتنے بھی transactions کیے گئے ہیں that have been properly recorded and disclosed in the financial statement اور تیسری بات management نے اپنی ذمہ داری کا پالنگ کیا اور management نے financials کو بنایا ہے اس پر دے فر ایف تو management ڈبلو آر کب دے گا اور آپ کب ڈبلو آر لیں گے پہلی بات جب ایسے بولے گا تب دوسری بات جب management اپنے responsibility کو اکنولیج کرے گا تب management کی تین responsibilities اور اٹر کو اس کی مدد کرنا اور اٹ کے دور سارے transactions کو ریکارڈ کرنا financials میں اور فر ایف کا compliance کرنا financials کنا یہ تین responsibility ہے تین responsibility کو ڈبلو آر کے اندر بتائے گا ساتھ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ management سے اور اٹر کہتا ہے کچھ چیزیں پہلے decide ہوئی تھی لیکن آپ reconfirm کر دیجئے آپ reconfirm کر دیجئے تو ڈبلو آر مانگ لے گا جیسے پچھلے سال terms of engagement decide ہوئی تھی اور اٹر کی مان لوں cfo کے ساتھ decide ہوئی تھی اب وہ cfo ہے نہیں person change ہو گیا نیا cfo آ گیا جس کے ساتھ terms decide ہوئی تھی وہ change ہو چکا ہے that is no longer the part of responsibility تو آپ نئے بند ور مانگ سکتے نئے cfo سے دوسری بات terms پچھلے سال decide ہوئی تھی اور اس سال change ہو گیا ہے یہ آپ کو لگتا ہے پچھلے سال تھی اس بار ور لے لیتے ہیں کہ terms same رہیں گی دوسری بات change ہو چکا ہے سرکر بستانسیت میں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ management شاید اپنے responsibility کو misunderstand کر رہا ہے اسے پتا نہیں ہے کہ management کی کیا کیا ذمہ داری ہیں تو ایک بار ور مانگ لو تو management کو بھی کلیر جائے گا کہ اس کی responsibility کیا management آپ کو ور لکھ کر دے گا کہ فرس ماننا ہماری ذمہ داری آپ کو information دیں ہماری ذمہ داری تو آپ کو جب بھی لگتا ہے کہ management کو اپنے ذمہ داری ڈھنگتے سمجھ میں آئی نہیں ہے آپ ور مانگ لو تین case ور مانگ سکتے جن کے ساتھ term جو جن کے ساتھ term decide they are no longer the part of responsibility terms decide ہوئی تھی پچھرے سال ہوئی تو تھی لیکن سرکرم مستانسل بدلا ہو آگیا اور management اپنے responsibility کو understand نہیں کر پایا ان چار cases میں you can demand ور اسے بولتے reconfirm the acknowledgement اور ایسے بولنگے تب جب responsibility ہوگی تب ساتھ میں ور ملتا اگر auditor کو لگتا ہے کہ management کے لوگ ٹھیک نہیں ہے مزل management doubtful ہے اسان شبط میں management doubtful ہے ٹھیک ہے تو اگر management doubtful ہے تو ور کو بھی doubtful مانے گے بھئی اگر management doubtful ہوا تو اس کا effect ور کی reliability بھی آئے گا نا so if the management is doubtful then the ور will also be doubtful دوسرا case management ور دیا وہ contradictory ہے دوسرے evidences جو دیئے گئے ہیں اور جو یہاں دی گئی ہیں evidences دونوں میں contradiction ہے بچھے اگر contradiction ہے تو آپ alternative procedure perform کریے کریے اس سے پتہ لگ جائے گا اگر alternative سے پتہ نہ لگے تو reconsider the reliability of the management اگر management reliable نہیں ہے تو اس کا effect WR پر ساتھ میں appropriate action لیجئے سب کے point ملا کے یا ڈال دی discussion کرو management سے WR نہیں جیگا تو reevaluate liability of management or appropriate action لگ you can modify the report management doubtful WR doubtful contradictory evidences alternative procedure perform کریے اگر نہیں وہا سے ملتا تو reconsider reliability of management reliability doubtful ہے evidence بھی doubtful ہوگا اور اگر WR reliable نہیں ہے seriously appropriate action لیجئے اور WR in discussion revalued the reliability and appropriate action ٹھیک جیگ شیلو جی صرف WR لینا کس سے مددہ یہ ہے from whom اور لے گا کون لے گا بھی یا auditor کب لے گا audit report date کے آس پاس nearby to the date of audit report audit report کے بعد لے بس audit report کے date کے آس پاس لے لوں audit report کے بعد لے not after the date of audit report ساتھ میں ایک بات ہو WR لینا لسے WR لیجئے اس person سے جو responsible ہے for the preparation and presentation of financials جو financials بنا رہا ہے کئی بار management ہو سکتا ہے کئی بار TCW جی سکتا ہے کئی بار account and جو بھی ہو سکتے ہیں جی تو کئی بار management کئی بار TCW جی کئی بار CEO CFO equivalent persons ان سے آپ WR لیجئے کوئی رکھ نہیں تو those who are involved in the presentation preparation of the financials management TCW CEO CFO SLO سے WR لیجئے اور کس سے نے WR WR اس سے لیجئے اس management کے اس وقتی سے جس کے پاس سفیشن knowledge ہوگا اس چیز کا بلکل ٹھیک بات ہے ساتھ میں جب آپ management سے WR مانتے ہیں تو management بھی کسی اور سے inquiry کرتا ہے جب آپ management سے کہتے WR دو تو management بھی inquiry کر سکتا ہے کچھ لوگوں سے جو جو پرزن پرپریشن میں involve ہوتے ہیں جیسے کہ export اب financial statement میں valuation لکھا ہے تو value بتائے گا آپ کو value کیا ہے پتہ تھی پہلی بات دوسری بات ایک بات اور جھان رکھئے جب بھی آپ ڈبلو آر لیں گے آپ کو چیک کرنا پڑے گا سر ججمنٹ آف ڈا مینجمنٹ اس میں آپ کو چار چیزیں چیک کرنی ہے پہلی بات مینجمنٹ کی پاس ہسٹری ٹھیک دوسری بات مینجمنٹ اگر کوئی ایکشن لے رہا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے مینجمنٹ اگر کوئی ایکشن پرسیو کر رہا ہے تو کیا مینجمنٹ ایبیلیٹی رکھتا ہے انٹیٹیز ایبیلیٹی تو پرسیو ڈا کورس ایکشن اور چوتھی بات کیا کوئی انفرمیشن ایسی پتہ تھی مینجمنٹ کو یا نہیں پتہ تھی جو انفرمیشن انکنسیسٹنٹ ہے existence or lack of information which is inconsistent with the management judgment or intent مطلب management کچھ اور بول رہا ہے انفرمیشن کچھ اور ہے یہ آپ دیکھ لیے چار باتیں کہہ رہا ہے when evaluating when obtaining evidence about or evaluating judgments چار باتیں آپ کو دیکھنی ہے ججمنٹ اور intention چیک کرتے باقت مینجمنٹ کے چار کوئیٹ management کی past history reason جو ہے reason ہوگا for choosing a particular course of action تیسرا ہے entities ability to pursue the course of action چوتھا ہے بھئیہ کوئی بھی جانکاری پتہ لگی یا نہیں پتہ لگی جو آپ کو لگتا ہے management کی باتوں کے ساتھ میں نہیں کھاتی inconsistent ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ چھوٹے موٹے پوائنٹ اور ہیں کہہ رہے ڈبلو آر لیجیے کس کو لے کریں ایک ٹو ڈبلو آر لیجیے بھی آہ آپ کے management کی accounting policies جو ہیں وہ accounting policies properly selected ہے اس کا application appropriate ہے تو accounting policies کو select کرنا اور apply کرنا ہر بار اپنا یہ پوائنٹ پڑھتے ہیں دوسرا point ہے other matters other matters کون سے other matters میں اب یہ چار باتیں short میں میں کہتا ہوں plan plan تو پہلا point بھی ہے اور plan is karimonic بھی ہے کہتا ہے plan اور intention کی جو آپ کی assets ہیں جو آپ کی liabilities ہیں ٹھیک ہے کیا آپ کے plan یا intentions اس asset کی carrying value کا affect کریں گے یا تو آپ intentions رکھتے ہیں ڈبلیٹ کرنے کا intention رکھتے ہیں کیا آپ expansion چاہتے ہیں تو whatever your plans are whether they are affecting the carrying value of the assets or liability پہلا first liability جو بھی آپ کی ہے actual contingent ہے وہ دیکھئے دوسری بات تیسری بات بھی یا جو بھی control ہے assets کے اوپر جو lien ہے جو incumbrance ہے جو pledge ہے جتنی بھی company assets ہیں جتنی بھی company کی mortgage ہے properties آپ وہ دیکھئے تیسری بات اور چوتھی بات آپ آپ کو دیکھنا ہے کوئی بھی law کے compliance is کیا non compliance تو نہیں ہے آپ کو law کے aspect دیکھنے پڑیں گے جو contractual agreement ہے جو management نے کیے ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے کل میرا کے کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ کو جھان رکھنا ہے کل کو تی نمبر کوششن آگیا کہ کونسے matter دیکھنے ہے ٹھیک ہے تو چار matter plan and intention that will affect the carrying value پہلا liability actual contingent دوسرا تیسرا title to or control over assets control over assets ٹھیک ہے نا چاہے lean ہو mortgage ہو pledge ہو یہ سب چوتھا aspect of law اب اس میں non compliance بھی آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہیں کوئی ڈککت نہیں ہے پہلا دھیان رکھئے اس کا کچھ asset کے اوپر ٹھیک اور آپ کو دیکھنا aspect of law including non compliance تو بھئی آپ پلی سے پی سے ہوگیا plan and tension l سے ہوگیا liability a سے ہوگیا asset کے اوپر lean mortgage یہ سب n سے ہوگیا آپ کا non compliance aspect of law ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کو لگا سبیت بہت سارا ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت سیمپل سا ہے دیکھو وہ باتیں WR میں دوبارہ نہیں ہوتا ہے whether the management has made any written public statement اپنی responsibility کو لے کر اگر وہ public باتیں بتا چکا ہے تو اب WR مانگ کے کیا کر رہے تو کہہ رہا ہے جو باتیں written representation بتا چکے public representation public statement دے چکا ہے management کہہ رہا ہے سر وہاں پہ وہ matters اہاں پہ یہاں پہ representation letter میں نہیں آئیں گے those matters need not be included in the representation letter بات آ رہی سمجھ میں اور ایک بات دھیانت کیسا WR کب لیں گے کہتا ہے WR لیجئے 31 مارچ کے بعد لیجئے لیکن as nearby as to the date of audit report audit report date سے پہلے لینا audit report date کے بعد نہیں اس کا ایک کارن ہے سر دیکھو یہ کارن یہ ہے کہ 30 مارچ کے بعد لینا audit report date سے پہلے بھی audit report date کے بعد تو نہیں لوگے نا کیونکہ WR کیا ہے WR ہے بھائیہ ایک evidence اور evidence تو ہمیشہ بھائیہ report date سے پہلے لوگے نا کیونکہ audit opinion کے بات evidence لیں گے تو کہہ رہا ہے audit report کبھی بھی WR کے بات تھوڑی آئے گی سر WR تو evidence ہے تو evidence اپن کب لیتے ہیں opinion form کرنے سے پہلے تو WR کو لیجئے opinion form کرنے سے پہلے پہلے WR پھر report آپ کو وہاں پر form کرنی ہے ٹھیک ہے ایک بات اور تو سر ایک کام نہ کر 30 مارچ کو یہ لے لیتنے event ہوا ہوگا financial comment کر دے گا ایک بات اور جان لکھئے اگر آپ ساتھ سورس پڑھیں گے multiple years کے لئے اپنی opinion دے رہے ہیں دیجئے کوئی رقت نہیں ہے اگر آپ multiple years کے لئے اپنی opinion دے رہے ہیں بھائی تو ایک بات ضرور جان لکھنا اس case میں اس case میں اگر آپ multiple years کے لئے opinion دے رہے ہیں تو جتنے years کے لئے opinion دے رہے ہیں سارے years کے لئے ور لینا ضروری ہے جان لکھنا اگر all the periods آپ ور لیجئے ہو سکتا ہے آج کا management آپ کو یہ بولے کہ بھائیہ ہم تو اس سال آئے ہیں پچھتے سال تو ہم تھے ہی نہیں وہ آپ کو بول سکتا ہے situation نہ کر سکتے ہیں current management بولے کہ ہم تو present تھے ہی نہیں تو ہم آپ کو ور کیسے دیں گے تو کہہ رہا ہے سر بھلے وہ آپ کو یہ بولے کہ وہ responsible نہیں ہے اس سے ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی اس کا مطلب ور لینے کا ادھیکار آپ کے پاس تب بھی اور ور دینے کی ذمہ داری ان کے پاس تب بھی ہے تو منہ کریں منہ کرتے ہیں کوئی ڈککت نہیں ہے آپ relevant period کا ور مانگیں کہیں کوئی ڈککت نہیں ہے کیونکہ یہ ہے ایسے 580 ڈھنے چلی بہت بڑی ہے چلیئے جی اب آگے بڑھتے ہیں بچہ باڑی اور آخری standard کی طرف اگر ہم بات کریں audit report سے پہلے 610 ٹھیک ہے دیکھو جی 610 جو ہے وہ ہے internal audit کا standard internal audit کا standard کیا بولتا ہے internal standard کہتا ہے what is the meaning of internal audit internal audit پہ منہ تین چیزیں پہلی بات governance چیک کریں گے لوسری بات risk management چیک کریں گے تیسری بات internal control چیک کریں گے ایسا نہیں کہ internal control چیک کرنا ہی internal audit internal audit میں تین چیزیں آتی ہیں governance governance چیک کرنا risk management چیک کرنا internal control چیک کرنا اچھا governance میں کیا چیک کریں گے دو باتیں ethical values بتائی اور منوائی گئی ہیں communicate and complied کیا proper communication ہے auditors کے بیچ میں management stat internal internal management permutation combination دو ہی باتیں governance میں ethical values بتائی منوائی گئی ہے communication risk management میں دھیان رکھئے internal auditor دیکھے گا وہ آپ کو risk کے بارے میں بتائے گا تو کہیں نہ کہیں entity کا risk management system improvise ہوگا چیک اور entity کو fraud کو پکڑنے میں help ملے گی چیک ملے گی ملے گی انٹرنل کنٹرل ملے گی ملے گی چیک اسے بولتے ہیں یہ مطلب external یہ انٹرنل شرح کنٹرل اینٹرنل کنٹرل چیک قرب ہے تو ہم اس کے کام پر بھروسہ کر لیتے ہیں نا ہم دوبارہ اپنے اپنے ویسے بھی کنٹرول چیک نہیں کریں گے جتنے لئے اپنے انٹرنورٹر نے چیک کیا ہوگا آئیے نے تو آئیے جو کام کر چکے ہم اس پر کام پر ریلائے کر لیتے ہیں کہہ رہا اب اس کے کام پر ریلائے کرو کہ کوئی رکت نہیں ہے لیکن اس سے آپ کے رسپونسیبیٹی کم نہیں ہوگی دھیان رکھنا یہ کل کو یہ بول کے نہیں بس سکتا یہ کہ میں نے آئیے کا کام پر ریلائے کر آئیے نے اپنا کام دن سے نہیں کیا جو میری کیا گلتی ہے ارے بھائی تو بھلی آئیے کا کام پر ریلائے کر لیکن آئیے کا کام پر ریلائے کرنے ساپکی ذمہتاری خدم نہیں ہوتی ایک بات ہمیشہ دیان لکھنا جو آئیے ہوتا ہے نا تو ایک ایمپلوئی بھی آئیے بن سکتا ہے جو اس چیئرڈ ہوگا اس کے لئے بہت سارے disqualification آپ لوگ میں پڑتے ہیں ایک بات دھیان رکھنا کبھی بھی آپ آئیے کام پر ریلائے کریے کوئی کرنی ہے آپ دیکھ لو کیا آئیے کام ریلیونٹ ہے کیا یہ کے لئے کیا آئیے کام ریلیونٹ ہے کیا یہ کے لئے اب بات سمجھنا مددے والی بات ہم کو اس چینڈر میں صرف دو چیزیں دیکھنی ہے دو چیزیں کون کون سی بھائی یا تو اینٹیٹی کا میں آپ کو کلیر بتاؤں یا تو اینٹیٹی نے اپنا انٹرنل آرڈٹ فنکشن منا رکھا ہوگا پہلی بات خود کا دیپارٹمنٹ منا رکھا ہے آئیے کا یہ یہ ہے اس کے کام پر بھروسہ کرلو دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ سیدھے آئیے سے بولے کہ ایک کام کر تو مینجمنٹ کے لئے کام کر رہا ہے کچھ چیزیں تو میرے لئے بھی چیک کر دے کچھ چیزیں تو میرے لئے بھی چیک کر دے تو مجھے سیدھے ہیلپ کر دے اسے بولتے ہیں ڈیریکٹ ایسسٹنس اس میں مینجمنٹ کا انٹرونشن نہیں ہوتا بیچ میں اسے میں شورٹ میں کہتا ہوں ڈی اے سیدھے آئیے سے ڈیریکٹ ہیلپ لے لو کب آپ میں ہٹی منجمنٹ ہوگا نہیں صرف دو چیزیں دھیان رکھنے ہیں آپ کو اس چھے سوڑس کے اندر یا تو آئیے فنکشن ہے انٹیٹی کا اس پر ریلائے کر لو یا آئیے سے بولو تو سیدھے ہماری ہیلپ کر دے کوئی رکھنے ہیں ٹھیک ہے پہلے بات کرتے ہیں آئیے فنکشن کی پھر تھوڑے بات بات کریں گے ڈی اے کی آئیے فنکشن میں نھیان رکھی کیا بولتا ہے اگر یہ آئیے فنکشن کا واق استعمال کر رہا ہے ٹھیک تو کہتا ہے سر آئیے فنکشن کا واق کب استعمال کر پاؤ گے کب ون جب آئیے فنکشن کی پولیسیز اوبجیکٹیوٹی سپورٹ کرتی ہوں گی ہے آبیسی بات اب ایک بات بتاؤ ڈی کا بھتیجہ آئیے بن کے گھوم رہا ہے سالے ناتے نے شریعہ بھرے ہوئے آپ نے کیا اوبجیکٹیوٹی سپورٹ کر رہی ہے آپ کی پولیسیز نہیں تو کیا ورگ یوز کر سکتے آئیے کا نہیں تو کہہ رہا ہے یوز کب نہیں کر سکتے یوز تب نہیں کر سکتے بیٹا جب اوبجیکٹیوٹی جب پولیسی اوبجیکٹیوٹی سپورٹ نہیں کرتی اُلٹا جائے گا یہاں پہ سامنے دوسرا کیا آئیے کمپیٹنڈ ہے کیا بھئی آئیے کمپیٹنڈ تو کام پہ ریلائے کرو اگر آئیے کمپیٹنڈ نہیں ہے تو کام پہ ریلائے مت کرو چھیک بات ہے تیسرا کیا آئیے نے اپنا کام کرتے وقت ڈسپلین اپروچ کو فالو کیا ہے کیا سسٹیمیٹک اگر سسٹیمیٹک اور سسٹیمیٹ اپروچ کو فالو کیا تو ریلائے کرو اگر سسٹیمیٹ اور سسٹیمیٹک اپروچ کو فالو نہیں کیا تو ریلائے مت کرو مت کرو ریلائے کوئی رکت تھوڑی ہے کہہ رہے سر use کریے اگر سپورٹ کر رہے ہیں اگر آئیے کمپیٹنٹ ہے اور سسٹیمیٹک اور ڈسپلینٹ اپروچ ہے یوز مت کریے اُلٹے گیس میں ٹھیک ایک بات اور کب مانیں گے آئیے کمپیٹنٹ ہے کب ون کہہ رہا ہے آئیے کمپیٹنٹ مانیں گے یہاں پہ دیکھئے کب کہہ رہا ہے سر آئیے کمپیٹنٹ ہونا چاہیے جب آئیے ہوگا ایس پر سائز ایڈ نیچر آپ پریشنز اب بھائی آٹومیٹڈ انویرمنٹ منا رکھا ہے پورا اور جن لوگوں کو آئیے دیپارٹمنٹ میں رکھا ہے ان کو آٹومیشن کا ناؤلیج نہیں ہے پہتار پچھپن سال کے لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیٹرڈ ہو سکتے کوئی رکھت نہیں لیکن ان کو ناؤلیج نہیں ہے ان چیز ہوگا تو سر وہ پھر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوئے جب چار کنڈیشن پوری ہوں گی آئیے کے لوگ ایس پر دہ نیچر آپ فائز ایڈ انٹیٹی پالسیز ہونی چیئے ایچار کی ٹریننگ کی یہ سب کی وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ایس پر ٹیکنیکل ٹریننگ پروفیشنسی اور ان کو ناؤلیج ہونا چیئے پروپر ایف آر ایف کا جو اپلیکیوال انٹیٹی کے اوپر ٹھیک کمپیٹنٹ کب مانیں گے کل کو تین نمبر کوششن آگیا تو یہ آپ کو لکھنا چار پوائنٹ ٹھیک اچھا کب مانیں گے سسٹیمیٹک اور ڈسٹیپلینڈ اپروچ ہے بیٹا تب ہی مانیں گے سسٹیمیٹک اور ڈسٹیپلینڈ اپروچ ہے جب انٹرنل آڈٹر نے فارم کی کوالٹی کنٹرول پولیسیز کو فالو کیا ہوگا آئیے ہیس فالوڈ دہ کوالٹی کنٹرول پولیسیز آف دہ فارم پہلی بات دوسری بات جو بھی ڈاکیومنٹڈ پروسیجر بنائے تھے آئیے نے وہ سارے ڈاکیومنٹڈ آئیے پروسیجر کو ہی فالو کیا ہے اور جو بھی پروسیجر فالو کیے ہیں that is as per the size and nature of the entity تو دھیان رکھنا آپ مانیں گے سسٹیمیٹک ڈسٹیپلینڈ اپروچ کب ہے جب کوالٹی کنٹرول پولیسیز مانی گئی ہیں اور جو بھی آپ نے پروسیجر پرفارم کیے ہیں وہ پہلی بات تو ڈاکیومنٹڈ ہے دوسری بات size and nature کے حساب سے ہے ٹھیک ہے کمپیٹڈ کب مانیں گے چار ڈسٹیپلینڈ کب مانیں گے تین case میں ایک بات دھیان رکھئے اگر objectivity support کر رہے ہیں accept کرو کمپیٹڈ ایکسپ کرو ڈسٹیپلینڈ اپروچہ فالو ایکسپ کرو اگر تینوں نہیں ہے accept مت کرو ٹھیک ایک بات اور سر کب کب کون کون سے case میں ہم اس کے کام کو use کر سکتے ہیں work of IEO which can be used by EA جب ہم آئیے کام کو استعمال کر رہے ہیں کون کون سے fields میں آئیے کام کام استعمال ہو سکتا ہے کہہ رہا ہے پہلے testing of controls دوسرا substantive physical verification آپ نے بولیا attend کر لیں میرے لیے character ہے transaction trace کرنے information system سے جو بھی software follow کر رہا ہے client آپ کا tally ہے جو بھی ہے آپ نے آئیے کو کام دیلیا project کرنی ہے یہ آپ نے اس کے کام بوچک کر لیا ریلائی کر لیا project کرنی ہے law compliance subsidiaries وغیر review کرنے کہہ رہا ہے یہ سارے کام جو آئیے نے کیے ہیں آپ ان کے کام پر ریلائے کر سکتے کوئی رکھت نہیں ہے TOC substantive physical verification tracing the transactions compliance of law review of subsidiaries ان سارے cases میں you can use the work of IEO آئیے کل ملا کے تین باتیں دھیان رکھی ہیں یہاں پہ چار باتیں پہلا question when you can use the work of IEO when you can not use the work of IEO or which work and which work of IEO can I can be used چھے کب مانے کمپیٹر نے چار پوائنٹ کب مانے ڈیسپلی نے پوچھے دو پوائنٹ ایک بات دھیان رکھئے objectivity اور competence دونوں ضروری ہوتی ہے کبھی بھی competence objectivity سے ملک آپ سمجھے ایک کبھی بھی دوسری بھی پورتی نہیں کر سکتی اگر اپنی competence کا مطلب یہ نہیں وہ objective بھی ہو ہو سکتا ہے ایم ڈی کا باتی جہا بہت competent ہے لیکن objective نہیں ہے اچھا ایک آپ بھی بہت objective ایم ڈی کا باتی جائے چلو وہ تو competent بھی ہے کوئی دکھت نہیں کمپیٹر نے کا objective نہیں ہے اب مال لے ایک independent آدمی ہے ایم ڈی کوئی لینے جینا نہیں ہو اس سے کوئی لینے جینا دور دور تک نہیں ہے لیکن پڑھیں knowledge نہیں ہے بیچارہ اسکول drop out تو سر کیا کرے ہیں ایسا independence کا کیا کرے ہیں ایسا objectivity کا جب وہ competent نہیں ہی تو کہہ رہے objectivity cannot compensate lack of competence and vice versa یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں دونوں ہی پوری کرنی ضروری ہے ٹھیک ایک بات اور اب یہ سمجھئے کئی بارنا یہ یسے direct help لے سکتا ہے اب مال لو asset کی safeguarding کرنی ہے آپ نے کہا مینجمنٹ بیچ میں آتا ہے کام کرتے تو سیدھے help کرتے مجھے اس میں کیا ہوگا جب بھی آپ direct help لیں گے اب لیجے کہیں کوئی ڈککت نہیں ہے بس آئیے سے یہ بول دیجے کہ جو باتیں ہمارے بیچ میں ہمارے بیچ میں ہی رہیں گی تو مینجمنٹ کو نہیں بتائے گا keep the matter confidential اور مینجمنٹ کو بول دو تو بیچ میں ڈخڑن نجی نہیں کرے گا no interference جب بھی ڈی اے کے طور پر اس کا کام use کریں گے آپ دیکھ لو کونسا work use کرنا ہے ڈی اے میں کیا ڈی اے صحیح رہے گا آئیے سے بول بیٹا matter confidential رکھنا مینجمنٹ سے بولو بھائی تو interfere نہیں کرے گا کام کا review بھی کر لو تھوڑا ہوگا اور documentation کر لو کام ہوگا ٹھیک کیا ڈی اے suitable ہے کونسا کام declaration کی matter confidential رکھے گا management interfere نہیں کرے گا supervise کرو documentation کرو ایک بات جہان لکھنا کچھ جگہ پہ ہم ڈی اے نہیں دے سکتے ہم آئیے کے work پہ rely نہیں کر سکتے آئیے کے work سیدھے use نہیں کر سکتے سیدھے use نہیں کر سکتے کب کب جہان لکھئے جہاں پہ زیادہ judgment لگنا ہے وہاں آئیے کو سیدھے کام نہیں دے سکتے اب بھائیہ substantive procedure ڈیزائن کرنے ہیں audit procedure ڈیزائن کرنے ہیں تو سیدھے آئیے کام تھوڑی ہے جہاں سب کچھ جلد ہو تو آپ کیوں ہوئے ہو بھی ہے پھر جہاں پہ audit procedure ڈیزائن کرنے ہیں یا audit evidence evaluate کرنے ہیں وہ کام یہ خود کرے گا آئیے کو وہ کام نہیں دے سکتا یہ کام خود کرنا پڑے گا جب RMM High ہے significant risk ہے آئیے کو وہ کام نہیں دے سکتے اپنے وہ خود کرنا پڑے گا جب اپنے کو لگتا ہے آئیے objective نہیں ہے اپنے کو لگتا ہے آئیے competent نہیں ہے پڑھ کر آئے دونوں پوائنٹ اوپر objective بھی نہیں competent بھی نہیں ہے significant risk ہے اور زیادہ judgment involved ہے کب لگیا زیادہ judgment audit procedure ڈیزائن کرتے وقت audit evidence evaluate کرتے وقت جب زیادہ judgment لگے گا تب RMM High ہے objective نہیں ہے آپ کا آئیے competent نہیں ہے آپ کا آئیے جب بھی ڈی اے لے رہے ہو دو بات ضرور دیکھ لینا اگر گھمہ کر آگے پوائنٹ بھئی آگیا لیکن وہاں تھوڑا الگ تھا یہاں لگ ہے internal audit function میں اپن دیکھتے ہیں policy support objectivity competence discipline approach ڈی اے میں اپن دیکھیں گے دو باتیں competence competence کام کر رہے ہیں opportunity خود کا association significant financial interest جب بھی financial interest جہیں گے نا تو جو آپ کو remuneration مل رہی ہے باقی employees آپ کے لیبل کے اب آپ وی پی ہو وائس پریسیڈنٹ جو باقی وائس پریسیڈنٹ ان کو جو سیلری مل رہی ہے اگر اس نہیں آپ کو مل رہی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اس سیلری کو significant financial interest میں کاؤنٹ نہیں کریں گے اگر باقی کو 60 لاکھ کا package ہے آپ کو بھی 60 لاکھ کا package ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن باقی کو package 60 لاکھ کا ہے similar level پہ ٹھیک تو بھئیہ یہ تو ہو گیا ڈی اے ڈی اے میں مینلی دو باتیں جہاں دکھئے چار case میں ڈی اے دینا نہیں ہے اور ڈی اے جب بھی دیں گے دو باتیں چیک کریں competence اور threat to objectivity objectivity میں چار باتیں policy, support, objectivity relationship, personal and family association with the department division significant financial interest اور یہاں پر آپ کو میں نے ایک ہوتا ہے چار باتیں ٹھیک ہے بھائی حلوہ پوری لڈڈو پیڑے فتام ہو گیا چلیے جی شروع کرتے ہیں 700 سب سے پہلے آئیے 700 کیا کہتا ہے کچھ کچھ topics میں ٹائم لگتا ہی ہے ٹھیک ہے کچھ بہت جلدی ہو جاتے ہیں 700 objective ہے opinion form کرنا financial statement میں اور opinion form کر کے opinion express کرنا by the means of written report to form an opinion to provide the opinion ٹھیک ہے سر opinion form کس بارے میں کریں گے opinion form کریں گے financial statement کو لے کر لیکن سر opinion ہوا ہوا میں تو form نہیں کریں گے نا opinion form کریں گے financial statement میں تو evaluations کرنے بڑھیں گے سر evaluation دو طرح کی ہوں گے پہلا evaluation ہوں گا پہلی بات تو entity کی accounting process کو لے کر qualitative aspect کا مطلب یہ کیا بہوال ہے اگر management باعث ہے نا تو آپ مانیں گے accounting process میں quality نہیں ہیں باعث ہے اگر ٹھیک کیا باعث ہے کیا management کو لے کر باعث کب ہوگی سر when there is lack of neutrality سر lack of neutrality کب ہوگی بہت سمپل ہے ایک بات بتاؤ auditor auditor نے آپ کو دو miss statement report کیے دو purchase return آپ نے record نہیں کیا کیوں دوسرا لوچا اگر ٹھیک کروگے sales return record لیکن اگر purchase return record کروگے دو miss statement بتائے ایک ٹھیک نہیں کیا management اگر management selective correction correction کر رہا ہے of the miss statement reported to the management selective correction of the miss statement آپ مانیں گے مالک یہاں پہ lack of neutrality ہے اگر management decision تو آپ مانیں گے there is low quality or no quality quality نہیں accounting process میں سمجھ رہے ہو quality کہاں جج کریں گے بائیس نیسے بائیس نیسے لیک آف لیٹریلیٹی سیلکٹیف کریکشن دوسرا management جان مجھ کے موالک ایسٹ کی useful life کم دکھا رہا ہے useful life کم دکھائے گا depreciation بڑھے گا جتنی life کم ہوں گے depreciation اتنا زارہ ایسپینس زارہ profit کم tax accounting estimate جو فرم کیا ہے نا اپنے اگر management جان مجھ کر غلط estimate فرم کر رہا ہے possible management bias in the forming accounting estimate تو آپ مانیں گے there is lack of neutrality اگر lack of neutrality ہے تو آپ مانیں گے there is bias اور اگر bias تو آپ مانیں گے وہاں پہ accounting process میں quality نہیں ہے بچے quality کب نہیں ہوگی جب bias ہوگی اور bias کب مانیں گے جب lack of neutrality ہے lack of neutrality کب ہوگی دو case میں selective correction of the misstatement دوسرا possible management bias informing the accounting estimate اتنا کلیر ہے this is very very important جان رکھنا ہے question آ سکتا ہے exam میں very very important i am telling you یہ دونوں evaluations بہت important پہلا evaluation کونسا ہے entity accounting process دوسرا specific یہ تو بہت simple کیا management نے proper disclosure estimate reasonable کیا جو information دیئے financial میں کیا وہ information relevant reliable comparable اور سمجھنے لائک ہے کیا اور جو terms used ہوئے ہیں financial statement reasonable like fair presentation framework compliance framework جو آپ کو ماننا ہی پڑے گا plus minus نہیں چل سکتا compliance fair presentation framework جو دیا ہے وہ تو مانی لو اس کے علاوہ کچھ اور بھی بتا سکتے ہو plus یا جو دیا ہے اس میں سے کچھ نہیں بتانا تو departure بھی لے سکتے ہو minus fair presentation میں plus minus allowed compliance میں کوئی plus minus allowed یہاں کوئی allowed نہیں اگر کچھ additional بتاؤ گے تو بس acknowledge کر دینا اگر کچھ نہیں بتا رہے ہو تو acknowledge مطلب اگر کچھ departure لوگیں implicit acknowledgement نہیں چلے گا acknowledgement explicitly دینا پڑے گا ٹھیک چلی آگے بڑھتے ہیں اب پارٹ آئیں گے چار باتیں پارٹ ٹو میں آپ کی opinion اب یہ موڈیوگیشن تو پڑھنی رہے ہیں موڈیوگیشن تو وہاں پڑھیں گے ساتھ سو پانچ میں Unmodified opinion میں آپ بتائیے in in the best of our knowledge and the information provided to us the financial statement present true and fair view very simple اور financial statement کو بنایا گیا اس کے حساب سے دو باتیں financial statement true and fair view present اور انہیں بنایا گیا اس کے حساب سے sir opinion دے رہا ہو کس آدھار پہ دے رہا ہو basis for opinion آپ بتائیے آپ نے audit کی ہے essay کو مانتے ہوئے آپ بتائیے آپ نے code of ethics کو مانا ہے جو i say issue کرے گا آپ بتائیے آپ نے s&a evidence لے s&a مطلب s&a sufficient s&a appropriate sufficient denotes proper quantity appropriate denotes proper quality going concern ویسے 570 میں پڑھتے ہیں آپ اگر going concern اکتم ٹھیک ہے سب بڑی ہے کامزندہ بڑی ہے چل رہا ہے کوئی ڈککت نہیں ہے لیکن labor بار بار ہڑتال کر رہے ہیں going concern appropriate بس ایک material uncertainty ہے labor بار بار ہڑتال کر رہے ہیں تو یہاں بتائیں گے going concern پریغراف میں going concern to appropriate but there is a material uncertainty with respect to going concern سب کچھ ٹھیک ہے ایک uncertainty ہے اگلا ایک key audit matter یہاں پہ کیا بتانا ہے 20701 پڑھیں گا اس کے ساتھ بتاؤں گا اس کو نہیں بتا رہا ہوں سر management کی responsibility بتائیے یا TPMDB کا favorite ہے financial کو بنانا management کا کام internal financial control management کا کام going concern کا preliminary assessment کرنا سب سے پہلے going concern assessment تو management نہیں کریں گا books of accounts کو maintain کرنا law میں پڑھتے ہیں اب آٹھ سال تک fraud کو پکڑنا روکنا ٹھیک کرنا asset کو safeguard کرنا accounting policy کو select کرنا اسے apply کرنا accounting estimate form کرنا internal financial control fraud safeguarding of asset accounting policy accounting estimate fs کو بنانا سر auditor کی responsibility کیا ہے auditor کی responsibility ہے reasonable assurance لینا کیا financial statement free ہے mm سے سر absolute assurance نہیں لے سکتا گیا نہیں reasonable assurance دے گا opinion دے گا تو reasonable assurance high level of assurance یا low level کہتا ہے reasonable assurance یا high level of assurance but reasonable assurance اس بات کی guarantee نہیں ہے کہ اگر آپ نے audit essay کو مانتے ہوئے بھی کی تو سارے miss statement پکڑ پاؤ گیا اگر audit conducted in accordance with the essays will detect all the miss statement کہ اگر آپ نے essay کو مانتے ہوئے بھی audit کی تو سارے miss statement پکڑ لوگے آپ اس بات کی guarantee ہی نہیں دیتا reasonable assurance ٹھیکی نا پھر آپ بتائیے auditor کی responsibilities very simple essay کو ماننا professional judgment maternity level decide کرنا NTA decide کرنا کب سا فیچھ professional judgment professional skepticism questioning alert رہنا پڑے گا RMM کو identify audit procedure design S&A evidence لینا Paar International Control کو سمجھنا 所 receber ایک آنٹنگ پولیسی چیک کرنا ایک آنٹنگ amphora Security Reasonable ہے یا یا نی یہ دیکھنا اور disclaimer proper ہے یا نی آخری کے چار پوائنٹ management کی ذمہ داری ہے اسے چیک کرنا auditor کی ذمہ داری ہے ساتھ سے دستہ beiknownstacz fishing chairman management منائے گا آپ چیک کر لوں ایک آنٹنگ because iBahn management منائے گا آپ چیک کر لوں accounting remembering megan � Priester علا你可以 disclosure men check کر لوں آخری کے چار منجمنٹ کی ذمہ داری اسے چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یہ ایک بہت important چیز آپ کو بتا رہا ہوں correct incorrect کے لیے جو auditor کی responsibility ہے نا یا تو یہ audit report میں ہی لکھ دو main body میں report میں ہی لکھ دی صاحب اگر report میں نہیں بھی لکھتے تو report کے ساتھ کوئی annexure یا appendix add کر دو کہ یہ responsibility appendix میں ڈالی گئی ہے appendix کا reference دے دو report میں responsibility appendix میں اور appendix کا reference کس میں report میں اور تیسرا مان لو سیبی کی website میں auditor کی responsibility لی گئی ہے تو آپ کو یہاں responsibility لکھنے کی ضرورت نہیں ہے report میں آپ سیدھے سیبی کی website کا reference دے دو اگر کسی regulatory authority کی website میں دیا گیا ہے تو regulatory authority کی website کا reference report میں دے دو question correct incorrect میں کیا بنے گا کہ auditor کی responsibility ہمیشہ audit report کی body میں ہی آئے گی the statement is incorrect audit report کی body میں بھی آ سکتی ہے appendix میں بھی آ سکتی ہے regulatory authority کی website میں بھی آ سکتی ہے بس ایک بات جھن لکھنا appendix کا reference یہاں دو اور authority کی website کا reference یہاں دو چلی ہے جی چل بھائی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو بتانیے کسی بھی law کے انترگرد مال لو کاروں کی باتیں بتانیے تو کاروں کی باتیں کہاں بتائیں گے paragraph number 9 میں 197 کے ساتھ سے کچھ بتانا ہے کہاں بتائیں گے paragraph number 9 میں 143 subsection 3 جتنی بھی law کے اندر کچھ بھی دیا گیا کہ بھائی ہے یہ report میں بتاؤ یہ report میں بتاؤ یہ report میں بتاؤ audit report میں وہ ساری باتیں اس paragraph میں آئیں گے signature اگر فرم ہے فرم کا نام فرم کا registration number پارٹنر کا نام پارٹنر کا membership number پارٹنر کے سائن جب پارٹنر سائن کرے گا تو نیچے اس کا نام لکھا ہوگا اور اس کے نیچے فرم کا نام تو کوششن آتا ہے کہ پارٹنر مال لو سائن ہے AO پارٹنر AO and Associates تو کوششن آتا ہے کہ پارٹنر سائن کرے گا اپنے نام پہ آپ بتائیے اپنے نام پہ بھی کرے گا اور فرم کے نام پہ بھی کرے گا دونوں کے نام پہ سائن کرتا ہے پارٹنر in both the name of the partner in the name of the form individual میں زیادہ کچھ نہیں اس کا نام اس کا سائن اس کا membership number فرم میں پانچ پاتے ہیں place اس شہر جہاں report سائن کر رہے ہو وہ شہر چاہے آپ کا دفتر کہیں بھی ہو فرم کا چاہے کلائنڈ کا آفیس کہیں بھی اس سے فرق نہیں پڑتا date کوئی بھی پرانی date مت لکھنا date وہی لکھئے جس دن آپ نے S&A evidence لیا ہوگا اگر کوئی بھی پرانی date لکھتے ہیں آپ تو صحیح نہیں ہے it should not be any earlier date ٹھیکے چلیے جی آگے بڑھے 700 ہو گیا done 701 کی audit matter سر کب مانیں گے matter کی audit matter ہے پہلا when there is a high risk of misstatement اور significant risk پہلی بات دوسری بات سمجھے ہو سمجھے ہو means SMJ HEU سمجھے ہو مطلب significant management judgment S management judgment SMJ significant management judgment HEU HEU مطلب high estimation uncertainty سمجھے significant management judgment high estimation uncertainty دو case میں high risk of misstatement سمجھے ہو کیا مانیں گے کی audit matter ایک بات بتائیے کی audit matter کیو ڈال رہے ہیں why جب آپ risk والے باتیں بتائیں گے اپنی report میں تو user کو بتائیں بھئیہ report پڑھ لیتا ہوں کہ بھئیہ وہاں تو risk والی باتیں بھی لکھی ہیں کہیں نہ کہیں report کی importance بڑھ گئی audit report کی کیونکہ risk والی باتیں بھی آپ بتا رہے user آپ کی report پڑھے گا دوسری بات user کو understanding ملے گی تو دو باتیں ہیں سب سے important پہلی بات to enhance the communicative value of the audit report پہلا objective دوسرا user کو additional information provide کرنا ایک تو financial statement کو لے کر دوسرا management کو لے کر اچھا ایک بات اور key audit matter is not a substitute پہلا جو باتیں management نے بتانی ہیں management نے disclosure دینا ہے financial statement میں کیا auditor کے key audit matter کو بتانے سے کیا management کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اپنی باتیں بتانے اگر management کو notes to accounts میں significant accounting policy بتانی ہے تو کیا یہاں auditor کے بتانے منجمن responsibility وہاں ختم ہو جائے گی کیا fundamental accounting solution going concern میں material uncertainty ہے اگر going concern میں material uncertainty ہے تو اس paragraph میں نہیں بتاتے آپ کریے ابھی تھوڑی جیل پہلے بڑھایا going concern کا separate paragraph ہے وہاں بتاؤ گی تو key audit matter is not a substitute کس چیز کا پہلی بات وہ disclosure جو management نے جینے دوسری بات modified opinion کا تیسری بات going concern کو لیکر uncertainty ہے جو 570 آپ سے آپ کو بتانی ہے ان تین چیزوں کا substitute نہیں کی audit matter is on substitute ٹھیک نا چل یہ بہت چل 76 میں بھی same point ہے ٹھیک دو case میں کی audit matter نہیں بتانے اگر public interest effect ہوگا تب اگر لوگ کے اندر منا کیا گیا تب آپ کو بتانے دروہت نہیں تین بات document کر لو آپ نے بولا یہ matter 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 کیوں ہے rational کی کوئی matter 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 کیوں ہے آپ نے بولا matter نہیں ہے rational justification matter 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 kio نہیں ہے آپ نے بولا matter تو ہے لیکن communicate نہیں کریں گے public interest effect for not communicating rational 3 چیزوں کے rational document کر لو matter matter ہے تو کیوں ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے لیکن بتانا نہیں تو کیوں نہیں بتانا یہ 3 بات document کر چھیک اب آتے 705 میں 705 2 case میں modified report دیں گے modified 2 case میں جب auditor نے conclude کر لیا ہے کہ miss statement ہے اور اس کا effect material ہے اگر miss statement conclude کر لیا ہے تب modified دوسری بات lack of evidence کے چلتے auditor اس position میں ہی نہیں ہے کہ s&d evidence لے پائے تو بیچارہ وہ conclude ہی نہیں کر سکتا دو case میں modified پہلا evidence ہے conclude کر لیا ہے missus statement ہے دوسرا lack of evidence کے چکر میں he is not able to obtain s&a evidence ایک ایک بات جان اگر conclude کر لیا نا missus statement ہے effect دیکھو material ہے pervasive نہیں تو qualified material بھی ہے اور pervasive بھی m plus p adverse m but not p qualified m plus p adverse سر p کا مطلب کیا what is the meaning of pervasive یہ بھی تھی pervasive کا مطلب ہے وہ missus statement جو کسی specific element تک سیمیت نہیں ہے بہت جگہ present ہے the missus statement which is not confined to a specific element مطلب p p میں بھی لو چا ہے inventory میں بھی لو چا ہے یہاں بھی چا سر چار جگہ لو چ ہیں تو کیا missus statement ایک جگہ تک سیمیت ہے نہیں یہ ہوتا کیا جا رہا ہے میں کرتا ہوں یہ اور یہ مٹ جاتا ہے کیا missus statement ایک جگہ تک سیمیت ہے نہیں جب missus statement ایک جگہ تک سیمیت نہیں ہے تو بولیں missus statement پر ویس اور اور اگر missus statement مال لو سرف inventory تک سیمیت ہے لیکن inventory کی value ہے چار کروڑ اور total asset ہے پانچ کروڑ کی مطلب inventory کے اکیلے کی value 80% ہے مطلب اکیلے کی value significant ہے دو case پرویزی مانیں گے اگر ایک item تب سیمیت نہیں missus statement تب بھی پرویزی لیکن وہ ایک item significant proportion ہے financial statement کا تب بھی پرویزی ہے سرف inventory تک ہے لیکن inventory 80% مال total asset کی تب بھی پرویزی ہے دو case پرویزی ہے ایک تک سیمیت نہیں ہے پہلی بات دوسری بات ایک تک سیمیت ہے لیکن وہ ایک بہت بھاری ہے material but not not pervasive qualified material plus pervasive adverse ٹھیک یہاں پر ایسی ڈیویڈنس تو ملا نہیں آپ تو یہاں نا detected میسے statement نہیں undetected یہاں effect نہیں بولتے possible effect بولتے ہیں M but not P qualified M plus P disclaimer M but not P qualified M plus P adverse جب مل گیا ہے اور اگر lack of evidence M but not P qualified M plus P disclaimer ٹھیک ہے ایک بات بتائیے modified opinion کب دیں گے modified opinion دیں گے جب آپ نے conclude کر لیا ہے کہ there is a statement دوسرا جب آپ SNA evidence نہیں لے پائے تو تین طرح کی modified opinion ہوگی qualified adverse disclaimer دیکھیں پہلے بات کرتے ہیں qualified کی qualified میں کب دیں گے qualified detected miss statement M but not P undetected کا possible effect M but not P ایسا نہیں پورا true and fair view گر بڑھائے ہو ہے true and fair view تو ہے لیکن وہ صرف ایک inventory missing ہے 80 000 کی تو there is a true and fair view subject to certain exceptions ٹھیک adverse میں کیا ہے ملک جب adverse میں effect M and P دونوں ہوگا adverse میں there is no true and fair view true and fair view ہے ہی نہیں financial statement do not present true and fair view qualified میں کیا تھا true and fair view ہے but subject to certain exceptions یہ true and fair view ہے ہی نہیں adverse میں true and fair view ہی نہیں یہاں lack of evidence کے چلتے you cannot conclude آپ بول ہی نہیں سکتے true and fair view ہے b in the case of disclaimer پاپا کے پاس جاؤ ان کے پیو کے پاس TCWG بھئی limitation اٹھاؤ TCWG limitation اٹھاتا ہے بڑی TCWG نے منا کر جا جو کتاب دی auditor لے چچ آپ نہیں ملن کار کتاب نہیں ملن کار information آپ اگر management نے منا کر دیا TCWG نے منا کر دیا alternative procedure سے evidence لی جی third party confirmation اگر وہاں سے evidence مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہاں سے evidence نہ ملے تو بیٹا آپ یہ دیکھو کیا withdrawal possible ہے اگر ہے تو withdraw کر جاؤ اور اگر withdrawal possible نہیں ہے تو modify کرو کیسے modify کریں آپ کو information تو ملی نہیں نا آپ کو mrs statement تو ملے ہی نہیں undetected اگر m ہے but not p qualified اور m plus p تو disclaimer ٹھیک ہے ایک بار آپ دیکھ لو management لگا رہا ہے management سے بولو ہٹاؤ ہٹائے کرو ٹھیک vana tcwg tcwg ہٹائے کرو ٹھیک ورن alternative evidence ملا تو ٹھیک نہیں ملا تو کیا withdraw کر سکتے ہیں اگر yes تو کر جاؤ نہیں تو modify کرو possible effect other m but not p to qualified m plus p disclaimer ٹھیک ہے اب جو ایک دو چھوڑی چیزیں بچی 705 میں یہ ایسی ہیں جس پہ بچے زیادہ تر دھیان نہیں جیتے لیکن institute نے پچھلے اگر 5-6 time دیکھئے تو ایک دو بار question بھائیا ہے ان ساری جگہوں سے کون 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 سی پہلی بات اگر modified opinion دوگے تو opinion تیرا بھی change ہوگا تو کیسا بنی opinion تیرا qualified میں qualified میں آپ بولیں گے کہ financial statement present true and fair view and financial statement have been in accordance with the srf except for the matters specified in the basis for opinion ان بات وں کو چھوڑ کر financial true and fair view present کر رہی ہیں financial کو frs کے سافت سے بنایا گیا صرف ان باتوں کو چھوڑ کر جو ہم نے basis for opinion بتا دی ہے adverse میں financial statement true and fair view present ہی نہیں کرتے financial statement کو frs کے سافت سے بنایا ہی نہیں گیا بہت سمپل ہے یہاں accept for the matters true and fair view present یہاں true and fair present ہی نہیں کرتے frs تب سے بنائے نہیں گیا disclaimer میں auditor کہہ رہا ہے میری کوئی opinion ہی نہیں ہے لیا gov evidence کے چلتے میں opinion ہی نہیں فرم کر پایا کی snda evidence ہے بھی آنی مجھے snda evidence میں نہیں تو opinion کیسے form کروں گا تو کہہ رہا ہے میری کوئی opinion نہیں نہیں ٹھیک ہے ایک بات اور اب جب opinion change ہوگا تو basis for opinion بھی change ہوگا modified میں تو qualified میں کیسا ہوگا adverse میں کیسا ہوگا disclaimer میں کیسا ہوگا سمجھنا بہت systematic summarize لکھا ہے میں سب سے پہلے basis for opinion کی heading change کر دو یہاں آئے گی basis for qualified opinion یہاں آئے گا basis for adverse opinion یہاں آئے گا basis for disclaimer کہہ ایک number مل گئے تیرو کی heading change کر دوسری بات qualified میں اگر miss statement ہے تو auditor miss statement کو describe بھی کرے quantify amount involved کتنے کا miss statement ہے یہ same point adverse میں بھی جائے گا اگر miss statement ہے دو باتیں بتائیے description plus quantification تیسری بات اگر lack of evidence کے چلتے modified دی ہے تو کون information omitted ہے اور کیوں information نہیں لے پائے کون information reasons omitted information والا point یہاں بھی آئے گا third سمجھ رہے بہت systematic لے دکھا ہوا ہے ہر کسی میں 3 point آئیں گے شروع والے میں چار کیونکہ qualified کے دو reason ہے first تو یہ آگیا heading second یہ fourth third fourth یہاں one two three four چوتھا جب بھی آپ modify کریں گے reason ضرور دے دینا کیوں modify کر رہے ہو تو یہ point یہ ہاں بھی آ جائے گا اور یہ point یہ سمجھ بات بات سمجھ 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 دو جب auditor financial statement میں دی گئی باتیں matters disclosed in the financial statement اسے سمجھ 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 چاہتا ہے تاکہ user کو understanding ملے financial statement کی تو وہ باتیں کہاں سمجھ سمجھ 31 march کے بات کا event factory جل گئی major catastrophe destructive event cases چل رہے ہیں آپ کے against نیا AS آیا کوئی سر تو EOM جو ہے یہ بتائیں کہ کہاں پہ basis for opinion کے بات separate section ہوگا اس کا اور separate section لگے separate heading دو گے EOM heading دینی پڑے کوششن پوچھ TPM ٹی میں کی EOM کو کیسے سمجھائیں گے کیسے disclose کریں گے تو آپ بتائیے EOM separate section heading EOM basis for opinion کے بعد اور ساتھ میں لکھنا پڑے کہ EOM add کرنے سے audit report modified نہیں ہوئی ہے ایک بات اور کی audit matter میں آپ نے جو point پڑھا تھو یہاں بھی منجمنٹ کے disclosers کا جو disclosers منجمنٹ نے دینے ہے وہ منجمنٹ دے گا auditor کا یہاں بتانے سے منجمنٹ کے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی EOM substitute نہیں ہے modified opinion کا اگر report modify کرنے تو modify ہی کریں گے اور EOM substitute نہیں ہے material uncertainty اگر going concern میں ہے 570 کے ساب سے تو بیٹا اسے going concern paragraph میں ہی بتائیے اسے یہاں بتا کر نہیں چلے گا دونوں میں ایک point common ہے not a substitute for theoretical question not a substitute for modified opinion not a substitute for disclosure made by the management in the financial statement not a substitute for the paragraph going concern when there is a material uncertainty with respect to going concern سر OM میں کیا ہے چائیل ڈیوبر کام نہیں کرنی چیئے کام کر رہی ہے financial کو فرق تھوڑی پڑی گا financial کو فرق تھوڑی پڑی گا OM میں بتا دو پچھلے سال audit نہیں ہوئی OM میں بتا دو آپ hero under کی audit کر رہے hero کی نئی policy آگئی motorcycle بنے BS7 کے ساب سے technological update OM میں وہ ساری باتیں بتائیے وہ ساری باتیں which are other than disclosed in the financial statement جو financial نے بتایا گیا ہے وہ باتیں آپ کو یہاں نہیں بتا رہی جو بات financial نے بتائی ہیں وہ بتائیں گے EOM کے ساری باتیں بتائیں جو financial میں نہیں دی گئی OM کا بھی separate section OM کے اپنی heading ہے OM paragraph یہ سر آئے گی کہاں پر EOM کے بعد after EOM location EOM کہاں آئے گا basis for opinion کے بعد OM کہاں آئے گا EOM کے بعد اگر EOM ہے تب if any example کے طور پر نیا technological update آگیا کوئی law ایسا نیا آگیا جس کا financial پہ فرق نہیں پڑتا تو بتا دو چلیے جی آگے بڑھتے ہیں سات سو دس کمپیرٹیو information لاسٹ سر what is the meaning of کمپیرٹیو information دو باتیں پہلا کرسپونڈنگ فگر دوسرا سکن کمپیرٹیو financial statement اگر پچھلے سال کی information اس سال بھی ہے تو کرسپونڈنگ فگر لیکن اگر پچھلے سال کی information اس سال نہیں ہے comparative financial statement پچھلے سال کی information اس سال کے financial میں بھی ہے تو روح پچھلے سال کی financial information اس سال نہیں ہے تو comparative financial statement اگر پچھلے سال کی report modified نہیں ہے کوئی رکھت نہیں اگر پچھلے سال کی report modified ہے تو current year میں resolve ہوئی ہے کیا اگر current year میں resolve نہیں ہوا تو current year report بھی کیسی دیں گے modified اور current year میں resolve ہو گیا تو اس سال کی modified generally corresponding figure refer نہیں کرتے لیکن کب refer کریں گے پچھلے سال کی report modified ہے اس سال بھی resolve نہیں ہوا اس سال modified report اہلی بات دوسری بات کیا آپ نے پچھلے سال کا missus statement discover کیا گیا اس سال کے auditor نے پچھلے سال کا missus statement کیا وہ اس سال management نے ٹھیک کیا ہے اگر ٹھیک کیا تو کوئی رکھت نہیں ہے لیکن اگر پچھلے سال بھی missus statement تھا اور اس سال بھی ہے ٹھیک نہیں کیا تو اس سال بھی modified opinion کیا فرق دونوں میں پہلے میں پچھلے سال کی report modified تھی unresolved ہے اس سال کی modified دوسرے میں آپ کو ملا ہے پچھلے سال کا missus statement اگر پچھلے سال کا ملا ہے کیا management نے ٹھیک کیا ہے current year میں ٹھیک کیا رہو ٹھیک نہیں کیا تو اس سال کی بھی modified ٹھیک اور اگر پچھلے سال audit ہی نہیں ہوئی تو یہ بات om paragraph میں بتائے گا auditor کہ پچھلے سال audit ہی نہیں ہوئی لیکن ایک بات دھیان رکھئے اگر پچھلے سال audit نہیں بھی ہوتی نا تو 510 کے اندر initial audit engagement کے اندر آپ کو اپنا کرتر بھی نبھانا پڑے گا اگر پچھلے سال audit نہیں ہوئی دو کام کرنے ایک تو om paragraph میں بتا دو اور دوسرا 510 کے اندر جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا آپ کی ذمہ داری 510 کی ختم نہیں ہوتی اس بات سے پچھلے سال audit نہیں ہوئی تین بات ہیں بچے پہلی بات کیا پچھلے سال کی ریپورٹ موڈیفائی ہے یس ریزول یس نہیں کرنٹیر ریپورٹ موڈیفائی کرنٹیر میں پچھلے سال کا لوچہ ملا ہے کیا منجمنٹ ٹھیک کر رہا ہے نہیں کر رہا اس سال کی موڈیفائی کیا پچھلے سال audit audit ہوئی ہے نہیں نہیں ہوئی تو دو بات بتائی ایک دوسری بات پانس دست کے اندر آپ کے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی چلیے جی چلیے جی چلیے جی ایک بات اور comparative financial statement مال لو آپ audit کر رہے ہو 24 کی کرنٹ auditor 22 23 کو لے کر بھی previous year کو لے کر بھی آپ opinion دی مال modified تو اس سال کا auditor نے کیسی opinion دی تھی modified آپ نے 19 20 کو لے modified opinion دی اس سال auditor نے کون سے report دی تھی unmodified آپ auditor ہو 24 کے لیکن آپ opinion form کر رہے ہو previous year کی بھی 19 20 کے لیے آپ کے ساپ سے modified ہونی چیئے تھی لیکن اس سال کے auditor نے دی ہے unmodified contradiction ہو رہا ہے آپ کو reasons دینے پڑھیں گے O.M paragraph میں مطلب auditor ہر ایک period کو refer کرے گا جس period کے لیے opinion دے رہا ہے چاہے 19 20 یا 22 states ہر ایک period کے لیے اگر current year auditor کی opinion previous year report previous year کے auditor سے contradict کرتی ہے تو current year auditor reasons دے گا O.M paragraph میں پچھلے پچھلے سال کی auditor نے کی ہے اس نے کیسی opinion دی ہے اور کب اس نے opinion دی ہے تین باتیں پچھلے سال کی auditor predecessor نے کی ہے کیسی opinion کب دی ہے یہ بتائیے اور اگر current year auditor نے miss statement پکڑا ہے جو پچھلے سال کو affect کرے تو کیا پچھلے سال کی report modified تھی چلو پچھلے سال کی modified تھی کوئی ڈککہ نہیں لیکن اگر پچھلے سال کی report unmodified تھی لیکن آپ نے پکڑا ہے previous year کا financial statement affect ہونے ملا میں سے statement آپ کے حساب سے modified ہونی چھی لیکن پچھلے نے unmodified دیے تو آپ management سے بولیے کہ پچھلے auditor کو بتاؤ اور اگر وہ پچھلے سال کے financial amend کر کے نئی report دے رہے ہیں financial بھی amend ہوگا ہے نئی opinion تو کوئی ڈککت نہیں آپ current year سے مطلب رہو current year opinion دو لیکن آپ نے بولا management کو پچھلے سال report بھی change اس سال کے لئے opinion دے گا اور پچھلے سال کے لئے بھی previous year کے لئے بھی مطلب آپ کو miss statement ملا اس سال جو پچھلے سال کو affect کرے گا پچھلے سال کے report modified تھی کوئی رکھت نہیں unmodified تھی آپ management سے بولو predecessor کو بتائے predecessor اگر نہیں report دیتا تو done ہے بچہ واری